ہلو گائز اگر آپ پارٹس آف سپیچ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے دو وعدے کرتی ہوں پہلا یہ کہ اس ویڈیو میں آپ کو پارٹس آف سپیچ کی ساری ٹائپس کے بارے میں سمجھایا جائے گا ان ٹائپس کے جو آگے ٹائپس ہیں ان کے بارے میں اچھے سے سمجھایا جائے گا اور تمام چیزیں جو ہیں اس سے ریلیٹیڈ وہ ساری ایکسپلین کروں گی کوئی بھی چیز پارٹس آف سپیچ سے ریلیٹیڈ میس نہیں ہوگی بس یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا قیمتی ٹائم اس ویڈیو میں زائع ہوا ہے یا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو کائنڈلی اس ویڈیو کو ڈسلائک ضرور کیجئے گا it's a humble request لیکن اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید ثابت ہوتی ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے ساتھ ہی ساتھ اپنے سیڈی کا نیم کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ ہمیں کس شہر کس سیڈی سے دیکھ رہے ہیں شکریہ سو گائز آتے ہیں پوائنٹ کی طرف پارٹس آف سپیچ پارٹس آف سپیچ کا مطلب ہوتا ہے بات کرنے کے حصے دیکھیں سپیچ کا مطلب ہوتا ہے سپیچ جب ہم کرتے ہیں تو ہم دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اب ہمیں جس چیز کی انفرمیشن ہوتی ہے ہم اس انفرمیشن کو دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں اس میں ان کے کچھ بھی وہ ہو سکتی ہے بات کسی بھی لحاظ سے جو بھی ہم بات کرتے ہیں اس کو ہم نے بول دیا سپیچ اور پارٹس کا مطلب ہوتا ہے حصے یعنی کہ بات کرنے کے جو ہمارے حصے ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں پارٹس آف سپیچ کیونکہ ہمارے بات کرنے کے جو ہے وہ بہت سے انداز ہے ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم ہماری باتیں بھی خوشگوار ہوتی ہیں جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم اسی طرح سے بات کرتے ہیں غصے سے بات کرتے ہیں جب ہم کس چیز کو لے کر ایموشنل ہوتے ہیں تو ہماری باتیں بھی سید ہوتی ہیں تو پھر ان سپیچز کو ان باتوں کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے جس کو ہم نے بولا ہے پارٹس آف سپیچ ورڈز آر ڈیوائیڈیڈ انٹو ڈیفرنٹ کائنڈز اور کلاسز کال پارٹس آف سپیچ لفظوں کو مختلف اقسام میں تقسیم کر دیا گیا ہے تو ان کو ہم نے بول دیا ہے پارٹس آف سپیچ اب دیکھیں بریانی ہر کوئی کھاتا ہے جیسے کہ ویجیٹیبل رائس ہے یا پھر سمپل رائس ہے ہم اس کو بولتے ہیں رائس جبکہ وہ کتنی ساری چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے رائس دیکھیں رائس کے اندر مختلف انگریڈیٹس ہوتے ہیں مسالے شامل ہوتے ہیں رنگ ہوتے ہیں ویجیٹیبل رائس ہے تو ویجیٹیبل شامل ہوتی ہے اس کے اندر اور چاول بھی شامل ہوتے ہیں مطلب کہ کتنے ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں بہت نام ہم نے ایک اس کو دیا ہوا ہے اسی طرح وہ جو رائس ہیں ان کو ازیوم ہم کر لیتے ہیں پارٹس آف سپیچ اب اس جیسے رائس کے اتنے ساری انگریڈیٹس سے اسی طرح پارٹس آف سپیچ کے بھی آگے بہت ساری انگریڈیٹس ہیں بہت نام ہم نے ایک دیا ہوا ہے پارٹس آف سپیچ کا اب اس کی ٹائپس کون سی ہیں اس کی انگریڈیٹس کون کون سے ہیں اس کے بسکلی آٹھ انگریڈینٹس ہیں یعنی کہ اس کی آٹھ ایٹ ٹائپس ہیں For example, types of parts of speech کون سی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں فورسٹ پر ہے ناؤن سیکنڈ پر ہے پرو ناؤن تھرڈ is verb فورڈ is the adverb فیپتھ کنجنکشن سیکسٹھ انتجیکشن سیونتھ ایڈجیکٹیو and لاسٹ is preposition سو گائز یہ ایٹ ٹائپس ہیں parts of speech کی یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ parts of speech کیا ہوتے ہیں اور کون کون سی ان کی ٹائپس ہوتی ہیں پر ان کی ٹائپس کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے یہ الگ ٹوپک ہے ان کو بھی پڑھیں گے ناؤن کیا ہے کون کون سی ٹائپس ہیں سو گائز ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا تو آتے ہیں point کی طرف noun جو کہ parts of speech کی ٹائپس میں سے ایک ٹائپ ہے ناؤن کیا ہے ناؤن کسی بھی چیز کے نام کو کہا جاتا ہے یہ بات ہمیں بچپن سے بتائی گئی ہے جب سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ناؤن کسی بھی چیز کے نام کو کہا جاتا ہے اور واقعی میں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ نام ضرور رکھتی ہیں تو اسی لیے ہر چیز کیا ہے وہ ناؤن ہے کسی بھی person کا نام ہے کسی بھی animal کا نام ہے کسی بھی جگہ کا نام ہے کسی بھی چیز کا نام ہے وہ ناؤن ہے ناؤن ناؤن is the name of a person animal place or thing دیکھیں دنیا میں یہ چار ہی چیزیں ہیں یا تو دنیا میں لوگ ہیں animals ہیں جگہیں ہیں یا پھر چیزیں ہیں اب دیکھیں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا یا آپ pc پر دیکھ رہے ہیں آپ لیپ ٹاپ پر دیکھ رہے ہیں کسی بھی چیز پر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ایک ناؤن ہے کیوں ہے کیونکہ وہ ایک نام رکھتی ہے موبائل فون ہے ایک device ہے اس کو ہم نے ایک نام دے دیا گیا ہے ہم نے اس کو ایک نام دے دیا ہے کہ موبائل تو اس وجہ سے کیا ہے یہ ایک ناؤن ہے لیپ ٹاپ ہے وہ بھی ایک ناؤن ہے کیونکہ اس device کو ہم نے اس machine کو ہم نے ایک نام دے دیا ہے ٹھیک ہے تو کچھ examples دیکھتے ہیں ناؤن کی for example موبائل جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ایک device ہے اس کو ہم نے ایک نام دیا ہے موبائل کا تو اسی لیے وہ ایک ناؤن ہے کوئی بھی چیز نام رکھتی ہو وہ کیا کہلاتی ہے وہ ناؤن کہلاتی ہے اسی طرح bag ہے یہ بھی ایک ناؤن ہے gold ناؤن ہے love اب دیکھیں love ایک feeling ہے اس کو کبھی کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ اس کی کوئی physical appearance نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایک feeling ہے feelings کو بھی اگر جو بھی نام دیا ہے love hate جو بھی ہم نے نام دیا ہے تو وہ بھی ناؤن ہے اسی طرح hate ہے یہ بھی ایک feeling ہے نفرت اس کو ہم نے نام دیا ہے hate کا نام دیا ہے تو یہ بھی ایک ناؤن ہے اسی طرح human animal ghost friendship یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں ناؤن کہلاتے ہیں کیوں کیونکہ یہ نام رکھتے ہیں اسی طرح اب ناؤن کو کافی ساری ان کی types میں divide کر دیا گیا ہے basically noun کی 12 types ہیں جو ہم اس ویڈیو میں آج discuss کریں گے اور اس کی types میں اس کو کیوں divide کیا ہے یہ دیکھیں یہ types ہیں noun کی noun تو ہے کسی بھی چیز کا نام تو ہے کوئی چیز ایک خاص نام رکھتی ہے کوئی چیز ہے ایک عام نام رکھتی ہے کوئی singular noun ہے کوئی ایسا نام ہے جو single ہے کسی چیز کو جب ہم plural کر کے بولتے ہیں یعنی دو یا دو سے زیادہ چیز ہیں تو وہ ایک الگ نام ہے تو اسی لئے یہ confusion ختم ہو جائے اس لئے اس کی types بنا دی گئی ہیں first پر ہے اس کی type common noun second proper noun third singular noun fourth plural noun fifth regular plural noun sixth irregular plural noun seventh concrete noun eighth abstract noun nine collective noun ten compound noun eleven countable noun and last is uncountable noun so guys یہ 12 types ہیں کس کی noun کی جو ہم آج اس ہی ویڈیو میں discuss کریں گے اس ہی ویڈیو میں پڑھیں گے تو guys آپ لوگ ویڈیو end تک ضرور دیکھیں گا first پر ہم جو پڑھنے والے ہیں type وہ ہے common noun okay common noun common noun دیکھیں noun تو ہم نے پڑھ لیا کسی بھی چیز کے نام کو کہا جاتا ہے noun but common ہے common کا کیا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی common چیز ہوتی ہے اس کا مطلب کوئی بھی آم چیز ہے آم چیز کا نام ہے اور وہ آم کیا ہوتی ہے دیکھیں common وہ چیز ہوتی ہے جو available ہو بہت ہی زیادہ تو وہ اس چیز کو ہم بول دیتے ہیں کہ یہ common ہے آم چیز کو اور وہ آم کیسے ہے دیکھیں common noun is non specific person place اور thing common noun جو ہے وہ non specific person place اور thing ہے یعنی کہ ایسا ایسی چیز کا نام ہے چاہے وہ کسی person کا نام ہے جگہ کا نام ہے یا پھر کسی بھی چیز کا نام ہے بھو non specific ہے یعنی کہ وہ خاص نہیں ہے وہ عام ہے عام کیسے ہے یعنی کہ ایسا نام ہے جو ہم سب کے لئے ہی use کر سکتے ہیں کسی ایک خاص بندے کے لئے use نہیں کر رہے ہے وہ نام ہم سب کے لئے use کر سکتے ہیں so وہ کیا ہے وہ common ہے it starts from capital words only while appearing at the beginning of a sentence اب جو یہ word ہے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں end پر سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم example دیکھ لیتے ہیں common noun دیکھیں common noun میں جو first way آپ کو نظر آ رہا ہے word یہ noun یہ common noun ہے boys کیوں اب دیکھیں boys یہ boys جو word ہے نا تمام boys کے لیے ہم یہ word use کر سکتے ہیں جب بھی ہم یہ word use کرتے ہیں boy اس کا مطلب ہوتا ہے لڑکا boys mean لڑکے تو اس میں ساری دنیا کے لڑکے cover ہو گئے ہیں سب لڑکوں کے لیے word use کیا جاتا ہے boys so یہ common word ہے کسی لڑکے کا کوئی خاص نام نہیں لیا گیا بلکہ ایسا word use کیا گیا ہے جو سب کے لیے use ہو رہا ہے تو یہ common noun ہے اسی طرح second پر ہے city city بھی ایک common noun ہے کیونکہ یہ تمام شہروں کے لیے ایک word use کیا جا رہا ہے city اسی طرح second پر ہے third پر ہے game game تو بہت سی ہے بہت کوئی ایک خاص game کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ایسا word use کیا جا رہا ہے جو تمام games کے لیے use ہوتا ہے word ہے game noun جو ایک noun ہے کون noun noun common noun اسی طرح ہے book book تو بہت سی ہے بہت ایک word ہے book book کیا ہے یہ common noun ہے تمام books کے لیے use ہوتا ہے تمام کتابوں کے لیے word use ہوتا ہے اسی طرح ہے car car بھی تمام مطلب کہ جتنی بھی cars ہیں چاہے کسی بھی company کی کوئی بھی گاڑی ہے کوئی specific نام نہیں ہے cars تمام cars کے لیے use ہو رہا ہے word ٹھیک ہے اسی طرح ہے youtube channel youtube channel بھی بہت سے ہے اور کسی نے اپنے اپنے channel کا ایک الگ نام رکھا ہوا ہے لیکن youtube channel میں تمام channels cover ہو گئے ہیں تو یہ ایسا noun ہے جس میں common ہے سب کے لیے use ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ common noun اسی طرح teacher ہے school ہے mobile ہے mobile phone girls تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ common noun ہے کیوں کیونکہ یہ ایسے noun ہے جو سب کے لیے use ہوتے جو چیز سب کے لیے use ہو رہی ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے common so یہ کیا تھے یہ ہمارے common noun okay common noun کی سمجھ آگئی اب دیکھتے ہیں next next ہے proper noun proper noun جو ہے یہ common noun کے بالکل opposite ہے common میں ہم نے دیکھا کوئی بھی عام نام تھا عام نام کیسے تھا وہ بھی ہم نے سمجھ لیا but proper میں کیا ہے دیکھیں proper نام سے ظاہر ہے proper mean کے کوئی بھی specific چیز عام نہیں ہو خاص ہو کسی بھی چیز کا جو خاص نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے proper noun اور وہ خاص کیسے ہے دیکھیں common میں ہم نے دیکھ لیا کوئی ایسا نام تھا جو سب کے لئے use ہو رہا ہوتا تھا but proper میں ایسے نام آ جاتے ہیں جو کسی ایک چیز کا جیسا نام ہو ویسا دوسرے کا نام ہو ہر چیز ہر اپنا چیز اپنا الگ الگ نام رکھتے ہو وہ نام کسی دوسرے کا نام ہو تو وہ چیز specific میں آ جاتی ہے تو وہ noun کیا ہوتے ہیں وہ proper noun کر رہے ہوتے تھے but proper میں کیا ہے ایسے مخصوص نام ہے جو کسی ایک کے لیے ہی ہوتے ہیں پھر وہ چیز دوسرے کے لیے ہوتی اسی طرح a proper noun refer to a specific name of any person place or thing وہ ہی بات ہے proper noun جو ہے کسی بھی specific کسی بھی خاص نام کے طرف اشارہ کرتی ہے وہ کسی بھی person کا خاص نام ہو سکتا ہے place کا ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے دیکھیں جو place word ہے یہ common noun ہے کیوں کیونکہ یہ ہر place کے لیے ہر جگہ کے لیے use ہو رہا ہے place بات اگر کسی جگہ کا خاص نام ہو گا کوئی بھی خاص نام ہوگا جگہ کا تو وہ ہوگا proper اسی طرح کوئی بھی چیز ہے اس کا خاص نام ہوگا تو وہ ہوگا proper کوئی بھی person ہے کسی بھی person کا جو نام ہوگا الگ الگ جو نام ہوتے ہیں مختلف person ہوتے ہیں تو different person ہوتے ہیں ان کے الگ الگ نام ہوتے ہیں تو وہ چیز ہوتی ہے proper a proper noun always begins with capital letters no matter where they occur in a sentence proper noun جو ہے یہ ہمیشہ capital letters میں آتا ہے یعنی کہ جب یہ word proper noun اگر تو sentence کے شروع میں آ رہا ہے تو بھی ہم اس کا first letter ہم لکھیں گے بڑا اگر تو یہ کسی بھی sentence کے مید میں آ رہا ہے تب بھی ہم لکھیں گے first letter اس کا بڑا لکھیں گے common noun میں ایک چیز میں نے miss کر دی ہے میں کہ جو ہیں یہ خاص نام ہے تو جو ہے یہ ایک پروپر ناؤن ہے اسی طرح کراچی ہے کراچی سٹی تو بہت سے ہیں لیکن کراچی جو ہے یہ ایک خاص نام ہے یہ نام کسی اور شہر کا نہیں ہو سکتا تو یہ جو ہے ایک پروپر ناؤن ہے اسی طرح منڈے ہے ڈے بہت ساری ہیں لیکن منڈے ایک پروپر ناؤن ہے کیونکہ یہ خاص نام ہے یہ کسی دوسرے ڈے کے لیے یوز نہیں ہوتا ایسا نام جو سنگل ہو جو ایک ہو چاہے وہ کسی پرسن کا نام ہو چاہے کسی اینیمل کا ہو پلیس کا ہو یا پھر چیز کا ہو when you are talking about one person, animal, place or thing use a singular noun singular noun use کریں گے کہاں پر جب کسی ایک پرسن کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی ایک اینیمل کے بارے میں جگہ کے بارے میں یا پھر کسی ایک چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی for example جیسے کہ یہاں پر words ہیں a boy a photograph a bus a refrigerator a com a girl a key a van آپ دیں گے جب ہم singular noun میں ہم جو use کرتے ہیں ہم use کرتے ہیں a کا یا پھر ہم use کرتے ہیں an کا but an ہم کہاں پر use کرتے ہیں a اور an کسی بھی ایک چیز کو denote کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے a تو ہم نے دیکھ لیا ہم use کرتے ہیں but an ہم کہاں پر use کرتے ہیں use a اور an before singular nouns یہ تھا ہمیں پتہ چل گیا but use an before words beginning with vowels جو words vowel words سے vowel letter سے شروع ہوتے ہوں وہاں پر ہم نے an لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے vowel words کون سے ہوتے ہیں vowel letters ہوتے ہیں a e i o u یہ پانچ کیا کہلاتے ہیں یہ vowel کہلاتے ہیں اب جو بھی word in letters سے شروع ہوتا ہو وہاں پر ہم an لگائیں گے singular noun میں for example دیکھیں an x a کیا ہے یہ ایک vowel ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ a تو یہاں پر اس لیے ہم نے use کیا ہے an an x an igloo an egg an orange an inval so an ہم کہاں پر use کرتے ہیں a ہم کہاں پر use کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ چل گیا but اور بھی کچھ باتیں ہیں جو note کرنے والی ہیں but some words don't follow this rule for example an جو تھا وہاں پر کچھ ایسے words ہیں جو یہ rule follow نہیں کرتے اگر تو word vowel word سے شروع ہو رہا ہو vowel letter سے شروع ہو رہا ہو تب بھی ہم وہاں پر an نہیں لگاتے اور وہ words just two ہی ہے ایک تو ہے uniform اور دوسرا ہے university ان ان کے ساتھ ہم an کا اضافہ نہیں کرتے ان کے ساتھ ہم a لگاتے ہیں just تو یہ دو ہی words ہیں اسی طرح a میں بھی ہے and other words start from a جسے کہ a basket a rainbow about a monster a car دیکھیں جو vowel word والے تھے letter تھے جو شروع ہوتے تھے vowel words letters سے تو ہم وہاں پر n لگاتے تھے بر صرف دو ہی لفظ ایسے تھے یہاں پر جن کے ساتھ ہم n نہیں لگاتے تھے a لگانا ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر ایک rule ہے a میں جو یہ rule فالو نہیں کرتے چاہے یہاں پر ایک vowel word نہ لگا ہو لیکن ہم وہاں پر n لگاتے ہیں دیکھیں but some words don't follow this rule for example use n not a before these words that begin with h اب یہ تین ایسے words ہیں جہاں پر a کا اضافہ نہیں کرتے n لگاتے ہیں چاہے یہاں پر vowel word نہیں بھی لگا ہوا تب بھی ہم یہاں پر n کا اضافہ کر رہے ہیں اور وہ کیوں کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا ہے an ear یہاں پر ہم اس کو hair نہیں پڑھیں گے ہم پڑھیں an ear چونکہ یہ یہاں پر ایک vowel word کا sound دے رہا ہے اس لئے ہم یہاں پر an لگاتے ہیں ایسے words جو at least vowel word کا sound بھی دیتے ہو نا تو ہم وہاں پر an لگاتے ہیں اس طرح ہے an hour an honor an hour تو دیکھیں at سے شروع ہو رہے ہیں بھٹی sound ایک vowel noun کیا ہوتے ہیں اب آتے ہم next کی طرح next ہے plural noun singular noun ہم نے دیکھ لیا کوئی بھی ایسا نام جو single ہوتا تھا کسی بھی ایک نام کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی تھی تو وہ تھا singular noun but دو یا دو سے زیادہ نام کی بات ہو چاہے وہ کسی noun ہوتے ہیں okay when when you are talking about two or more people animals places or things use plural nouns plural nouns استعمال کریں کب جب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہو یا پھر لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہو most nouns are made plural by بہت سے nouns ایس یا پھر es add کرنے کے بعد plural ہوتے ہیں ایس یا es کہاں پر noun کے end پر for example جیسے کہ word bird bird یہ ایک noun ہے but کون سا noun ہے یہ singular noun ہے کسی ایک پریندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن جب ہم دو یا دو سے زیادہ پریندوں کی بات کریں گے تو bird کے end پر ہم s add کر دیں گے ٹھیک ہے یہ s add کرنے کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ پریندوں کی بات ہو رہی ہے اسی طرح camel ہے جب ہم اس کو plural کریں گے s end پر add کریں گے تو یہ ہو جائے گا camels یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ camels کی بات ہو رہی ہے اسی طرح desk ہے doll dolls egg eggs flower flowers اب دیکھیں یہاں تک ہم نے دیکھ لیا just s add کرنے سے s کی changing کرنے سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ plural noun ہے لیکن کچھ noun ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے end پر ہم es add کرنا پڑتا ہے تب جا کر وہ plural ہوتے ہیں جیسے کہ beach branches branches box boxes bush bushes dish dishes dress dresses sandwich sandwiches تو guys یہ تھے plural noun اب ایک چیز یہاں پر ہے یہاں پر ہم نے s add کیا اور یہ کیوں کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں next type next type ہے noun ki regular plural nouns یہ fifth type ہے دیکھیں plural nouns تو ہے دو یا دو سے زیادہ نام تو ہے لیکن regular ہے یعنی بقاعدہ اس کے اندر کچھ rules and regulations ہیں کہ جب plural بناتے ہیں کسی بھی noun کو end پر ہم کیا کیا changing کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں تو regular plural nouns کو پڑھنے کے بعد ہمیں clear ہو جائے گا جیسے کہ plural nouns میں پڑھ کر آئے ہیں ہم نے s کا اضافہ کیا es کا اضافہ کیا but کیوں کیا وہ ہم پڑھیں گے اس type میں دیکھیں جیسے bird ہے birds ہے camel ہے and so on noun کے end میں ہم نے s کا اضافہ کیا ہے لیکن کچھ noun ایسے بھی ہیں جب ہم plural کرتے ہیں تو ہم end پر es کا اضافہ کرتے ہیں some plural nouns end in es جیسے کہ ہے beach branches branches box boxes اب یہاں پر end تک دیکھیں تو ہم نے end پر es کا اضافہ کیا ہے ہر word کے noun کے end پر اور کیوں کیا ہے دیکھیں جب بھی noun کے end پر ان میں سے کوئی letter آجاتا ہے ان میں سے کوئی بھی word آجاتا ہے تو ہم وہاں پر es کا اضافہ کرتے ہیں جب ہم اس کو plural میں change کرتے ہیں اب دیکھیں sandwich تھا تو یہاں پر ادھر آپ گھور کریں when the last letters of singular nouns are ch s ch s s s or x you usually add es to form the plural تو عمومن ہم وہاں پر es add کرتے ہیں اس کو plural کرنے کے ch ہے sandwich کے تو ہم نے یہاں پر es کا اضافہ کیا ہے جیسے کہ یہاں پر ch اس طرح dress s ہے end میں تو ہم نے یہاں پر es کا اضافہ کیا ہے اس طرح dish sh ہے تو ہم نے یہاں پر es کا اضافہ کیا ہے dish ویسا ہی لکھا رہے گا end میں ہم es just add کر دینا ہے تو یہ words جہاں پر بھی آ جائے تو وہاں پر ہم نے جب ہم plural کریں گے اس noun کو تو ہم نے end پر es لگانا ہے لازمی تو کچھ اور یہاں پر ہے rules some plural nouns end in ies اب کچھ plural nouns ایسے ہوتے ہیں جہاں پر s بھی نہیں لگاتے es بھی نہیں لگاتے بلکہ ہم وہاں پر ies لگاتے ہیں اور وہ کون سے noun ہوتے ہیں ایسے noun جن کا end y پر ہوتا ہو جن کے end پر y آتا ہو وہاں پر ہم لگاتے ہیں end پر ies ies لگاتے ہیں اور وہاں سے y کو ہٹا دیتے ہیں اور y کی جگہ پر ہم لگاتے ہیں ies for example جسے word ہے baby جب ہم نے اس کو plural کیا تو یہاں پر لگاتے ہے babies y ہٹ گیا ہے y کی جگہ پر ies ہم نے add کر دیا ہے اسی طرح ہے cherry to cherries diary diary diaries dictionary dictionaries fairy fairies family families تو یہاں سارے میں دیکھیں and پر y تھا تو ہم نے یہاں پر ies لگایا ہے y کو ہٹا کر اب ies میں بھی کچھ changing ہے ایک اور note کرنے والی بات ہے لیکن y اگر بشک y ہو and میں ہم کچھ ایسے words ہوتے ہیں جس وہاں پر s ہی use کرتے ہیں s ہی add کرتے ہیں وہاں پر ies add نہیں کرتے اور کیوں کرتے ہیں لیکن اگر کسی بھی noun کے end پر y ہو اور y سے پہلے e ہو جیسے کہ word ہے kidney تو یہاں پر آپ اور کریں y تو ہے end پر but y سے پہلے a vowel ies نہیں لگائیں گی اب یہاں پر آپ دیکھ رہے کہ y سے پہلے کہیں پر بھی vowel word use نہیں ہوا ہوا تو ہم نے یہاں پر لگایا ہے ies لیکن یہاں پر جتنے بھی آپ کو یہ words نظر آرہ ہیں kidneys سے لے values تک یہاں پر y سے پہلے ایک vowel word use ہوا ہوا ہے y سے پہلے e y سے پہلے o ہے یہاں پر e ہے تو یہاں پر ہم نے just s add کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا y ہم نے دیکھ لیا if a noun ends in f you often change f to v and add es اب کچھ noun ایسے ہوتے ہیں جس میں کیا changing آتی ہے f اب کوئی بھی noun ہو جس کے end پر f آتا ہو نا تو وہاں پر ہم نے f کو ہٹا دینا ہے جب ہم plural کریں گے نا اس word کو وہاں سے f کو ہٹا دینا ہے f کی جگہ پر ہم لے آئیں گے v اور end پر ہم لکھنا ہے es جیسے یہ بھی f ہو end پر تو وہاں پر ہم نے f ہٹا کر ves لگا دینا ہے shelf shelves thieves leaves leaves wolf wolves so guys یہ تھے regular plural nouns okay تو اب آجاتے ہیں next irregular plural nouns یہ opposite ہے regular plural nouns کے دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے plural plural تو ہوتے ہیں nouns مطلب کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے لیکن اس میں irregular میں ہم کسی بھی noun کے end پر جب ہم اس ے plural کرتے ہیں نہ تو ہم es کا اضافہ کرتے ہیں نہ ہی ies کا اضافہ کرتے ہیں نہ ies کا اضافہ don end in es ies ھیک ہے تو اس میں یہ چیز ہے کہ یہاں پر end پر ہم letters کا اضافہ نہیں کرتے for example irregular کون سے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہے noun mouse جب اس کو plural کرنا ہوگا تو یہ mouse یا mouses یا ایسا کچھ نہیں ہوگا اس کے end پر ہم اضافہ نہیں mouse کا ہوگیا ہے mice تو یہ کیا ہوتے ہیں irregular اس طرح child ہے تو children ہو جائے جب دو یا دو سے زیادہ بچوں کی بات ہوگی تو child نہیں بولیں گے children اس طرح man ہے تو man ہو جائے گا man یہاں پر mid میں a ہے اور یہاں پر ہے e tooth مطلب کہ ایک دانت teeth دو یا دو سے زیادہ دانت کی بات ہو رہی ہے تو women ہو جائے گا یہاں پر جیسے man یہاں پر m en تھا اور یہاں پر جب دو یا دو سے زیادہ عورتوں کی بات ہوگی تو m en ہو جائے گا اور کچھ plural lounge ایسے ہوتے ہیں جو دیکھیں اس میں چینجنگ آگئی ماؤس ہو گیا ہے چائل چیورن ہو گیا ہے جو ویسے ہی رہتے ہیں چینج ہی نہیں ہوتے جیسے شیپ ہے تو جب ہم اس کو پلورل کریں گے تو شیپ ہی رہے گا چاہے دو یا دو سے زیادہ شیپ کی بارے میں بات ہو رہی ہے جتنے بھی شیپ ہے تو وہ شیپ ہی رہے گی چاہے ہزار ہے یا پھر دو ہزار ہے یا پھر ایک ہے وہ شیپ جو ورڈ ہے ناؤن ہے یہ شیپ ہی رہے گا جیسے کہ فش ہے تو یہ بھی فش ہی رہے گی دیر ہی رہے گی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہیں you can use fishes as plural of fish when you are talking about different kinds of fish جب آپ مختلف قسموں کی مچھلیوں کے بارے پر بات کریں تو وہاں پر آپ اس لگا سکتے ہیں فش کے end پر اور کچھ plural nouns تو ایسے ہوتے ہیں جو مطلب کہ چاہے وہ single بھی ہو نہ بھی plural ہی لگتے ہیں فر ایسے کہ pants اب دیکھیں pants scissors pajamas shorts slippers trousers sandals اب دیکھیں یہ ہے تو single لیکن یہ plural ہی لگ رہے ہیں یہ پلورل کر بھی بولیں گے تو یہ تب بھی ایسے ہی رہیں گے کچھ ایسے تھے جو single تھے plural ہونے کے بعد بھی single ہی نظر آتے تھے اسی طرح کی بناوٹ رہتی تھی لفظوں کی لیکن یہ pants جیسے کہ دیکھیں نا pants ہیں تو دو جیسے ہمارے دو ٹانگیں ہیں تو دو ہی آگے سے اس کے بھی دو ہی ہیں نا پرنٹس کی بھی ہی ہوتے ہیں دو ہسے ہوتے ہیں تو اس لئے وہ پلورل ہوتے ہیں یہ ایسے ناؤن ہیں جو پہلے سے دو ہوتے ہیں تب جا کے ورک میں آتے ہیں جیسے سینڈلز ہیں دو ہوں گے تو ہمارے کسی کام میں آئیں گے نا کیونکہ پاؤں ہمارے دو ہیں تو سینڈلز بھی دو ہوں گے ایک وہ ہماری کسی کام کی نہیں ہوگی تو یہ پہلے سے ہی پلورل ہوتے ہیں پلورل ہوں گے تو یہ جا کر ایک بنیں گے ایک بندے کے کام میں آئیں گے تو اگر ہم نے اس کو سینڈل بولنا ہو تو ہم appear off کا اضافہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہ سمپل پولیں گوگل دیس ورڈ ہے گوگل گوگل بھی دو ہوتے ہیں دو پارٹ ہوتے ہیں اس کے تو اگر ہم گوگل بھی پولیں تب بھی صحیح ہے لیکن آپ بولنا چاہتے ہیں کہ ایک سنگل بتانا چاہرہ ہے کہ ایک جو گوگل کی بات ہو رہی ہے ایک سینڈل کی بات ہو رہی ہے تو ہم لگا سکتے ہیں شروع میں a pair of you can make this plural noun singular by using a pair of ان کے ساتھ آپ use کر سکتے ہیں word a pair of jeans a pair of shorts a pair of goggles اس در ان کے ساتھ بھی a pair of لگا سکتے ہے جب آپ ان کو denote کرنا چاہ رہے ہیں as a singular okay تو یہ تھے irregular plural nouns okay تو اب آجاتے ہیں next next seventh type noun ki concrete noun concrete noun ایسی چیزیں ایسی object یعنی ایسی چیزوں کے نام جو وجود رکھتے ہوں اس دنیا میں جن کی physical appearance ہو ٹھیک ہے concrete noun repress to a physical object in the real world یعنی کہ اس دنیا میں جو بھی چیزیں ایسی چیزیں جو نام رکھتی ہوں رفین ہر چیز نام رکھتی ہے یعنی ایسی چیزیں ایسے object جن کی دنیا میں physical appearance ہو نا تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں concrete noun this is a noun that can be identified through one of the five senses taste touch sight hearing or smell یعنی کہ دیکھیں physical جو ہوتی ہے نا physical appearance ہوتی ہے جن چیزوں کی ان چیزوں کو taste بھی کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو touch بھی کیا جا سکتا ہے دیکھا بھی جا سکتا ہے سنا بھی جا سکتا ہے اور ان چیزوں کو smell بھی کر سکتے ہیں سون بھی سکتے ہیں تو concrete noun کون سے ہوتے ہیں جن کو touch بھی کر سکیں جن کو test بھی کر سکیں جن کو دیکھ بھی سکیں سون بھی سکیں اور جن کو smell بھی کر سکیں ٹھیک ہے for example جیسے کہ یہاں پر ہے noun mountain آپ دیکھیں mountain کسی کہتے ہیں پہاڑوں کو کہتے ہیں تو پہاڑوں کو دیکھیں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ physical appearance رکھتی ہے وجود ہے اس دنیا میں اس کا real word میں اس کی physical appearance ہے تو یہ کیا ہے یہ ناؤن ہے but concrete noun اس طرح sea river hand nose book dog glass milk flower تو یہ کیا ہے یہ سارے کے سارے ہیں concrete noun کیوں کیونکہ اس دنیا میں یہ اپنی physical appearance رکھتے ہیں جو بھی اس دنیا میں ایسا noun جو بھی اس دنیا میں وجود رکھتا ہو جس کو ہم دیکھ سکیں سن سکیں سون سکیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ concrete noun ہوتے ہیں اوکی تو آب آج آتے ہیں next پر 8 پر ہے abstract noun دیکھیں concrete noun میں کیا تھا concrete noun میں تھا کہ اس دنیا میں ایسے نام ایسی چیزوں کے نام ایسی چیزیں جو physical appearance رکھتی ہو جن کا وجود ہو جن کو ہم دیکھ سکیں سون سکیں touch کر سکیں تو وہ کیا تھے وہ concrete noun تھے but abstract noun جو ہے یہ concrete noun کے بالکل opposite ہے it is opposite from concrete nouns it is something which you can't see taste hear or touch یہ concrete noun یعنی کہ ایسی چیزوں کے نام ہے جن کو ہم نا تو دیکھ سکتے ہیں نا ان کو ہم chuck سکتے ہیں taste نہیں کر سکتے سن نہیں سکتے اور ان کو touch نہیں کر سکتے ان کو چھو نہیں سکتے تو ایسے noun کیا ہے abstract noun کھلاتے ہیں for example love اب دیکھیں love کو کبھی کسی نے چھو کر دیکھا ہے absolutely not کسی نے کبھی اس کو کسی نے نہیں سنا نہ کسی نے اسے چکھا ہے نہ دیکھا ہے نہ چھو ہے تو یہ ایک feeling ہے تو یہ نام رکھتی ہے تو اسے ہم کیا بولیں abstract noun اسی طرح hate ہے anger ہے joy desire تمنہ ٹھیک ہے تو یہ ساری کے ساری feelings ہیں تو جو بھی feelings ہوتی ہیں وہ feelings opposite ہے کس concrete nouns کے آتے ہیں آپ next کی طرح collective noun collective noun یعنی noun تو ہے ایسا noun جو کافی ساری چیزوں کو represent کرے بٹ ہو ایک ہی نام اس ایک ہی نام کو پڑھ کر پتا چل جائے کہ کافی ساری چیزوں کو represent کر رہا ہے وہ noun کیا کہلاتا ہے collective noun کہلاتا collective دیکھیں نام سے پتا چل رہا ہے collective یعنی کہ ایسے noun جو چیزوں کے مجموعے کو represent کرے کافی ساری تداد میں ہو چاہے جو بھی چیز ہو کافی زیادہ تداد میں ہو لیکن اس کو ایک ہی word represent کر رہا ہو اس ایک ہی word کو پڑھ کر پتا چل رہا ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ کافی زیادہ تداد میں ہے تو ایسے noun کیا کہلاتے ہیں ایسے noun collective noun کہلاتے ہیں a collective noun is the word used to represent a group of people animal or thing یعنی کہ لوگوں کے مجموعے کو جانوروں کے چیزوں کے چاہے کسی بھی چیز کا جو group ہوگا جو مجموعہ ہوگا مجموعہ کسی کہتے ہیں group کسی کہتے ہیں group زیادہ تداد میں جو چیز ہوتی ہیں اس کو بولتے ایسی ایسی گریپ یہاں پر ایک ناؤن ہے گریپ اب دیکھیں پلورل ناؤن ہے کافی زیادہ گریپ ہیں کسی ایک گریپ کی بات نہیں ہو رہی کافی زیادہ ہیں گریپ کوئی ایک گریپ نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں بنچ جو word یوز ہوا ہے بنچ یہ ایک کولیکٹیو ناؤن ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ انگور کو شو کر رہا ہے یہاں پر بنچ آف گریپ گریپ کا گچھا ہے اسی طرح ہے کلاس آف سٹوڈن سٹوڈن طلبہ ہے کافی زیادہ تعداد میں ہے تو کلاس دیکھیں کلاس ایک ایسا word ہے جس کو پڑھ پڑھ چلتا دیکھیں کہ اس ایک ناؤن میں کافی زیادہ ناؤن آجاتے ہیں کافی زیادہ چیزوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح ہے a team of players یہاں پر team جو ہے یہ ایک collective ناؤن ہے اسی طرح ہے a flock of birds sorry birds a flock of birds مطلب کہ پرندوں کا ریورد ہے ٹھیک ہے flock ریورد تو ریورد کیا ہوتا ہے زیادہ اعتداد میں جو پرندے ہوتے ہیں تو ہم بولتے ہیں flock ہے اس طرح ہے group group ایک word collective noun gang یہ بھی collective noun ہے ایسے words جو کافی ساری چیزوں کو show کراتے ہوں تو وہ collective noun ہوتے ہیں اب آجاتے ہیں next compound noun کیا ہے compound noun noun سے مل کر بنتے ہیں وہ compound noun کیا لاتے ہیں compound noun is a noun that is made with two or more words جو دو یا دو سے زیادہ لفظ سے بنتے ہوں there are three forms of compound nouns اور اس compound noun کی آگے تین طرح کے ہوتے ہیں یہ first دیکھتے ہیں first پر ہے hyphenated hyphen یعنی کہ چاہے دو لفظ use ہو رہے ہیں چاہے تین ہیں ان کے درمیان میں hyphen لگا جائے گا لفظوں کے درمیان میں ہم use کریں hyphen یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک word ہے six اور ایک ہے pack six pack یہ دونوں الگ الگ words ہیں six ایک الگ word ہے اور pack ایک الگ word ہے اور mid میں use کیا گیا ہے hyphen ٹھیک ہے تو یہ six pack یہ compound noun ہے یہ مل کر ایک word بنتا ہے اور اس کے mid میں ہم use کرتے ہیں hyphen اسی طرح long term ٹھیک ہے long term جو ہے long ایک الگ ہے word اور term ایک الگ ہے word دونوں جب ساتھ ملتے ہیں تو ایک ہی meaning کرتے ہیں اور دونوں کے mid میں ہم use کرتے ہیں hyphen two fold two ایک الگ word ہے fold ایک الگ word ہے دونوں ساتھ ملتے ہیں ایک meaning دیتے ہیں اور mid میں ہم use کرتے ہیں hyphen اسی طرح ہے mother in law اب یہاں پر یہ دیکھیں تین words use ہوئے ہیں تو mother ایک word جب ہم دوسرا word لکھیں گے تو بیچ میں hyphen لگائیں گے اور پھر ان کے بعد ہم نے hyphen use کیا کیونکہ یہاں پر تین words ہے mother in law words تو تین ہے لیکن meaning ایک دیتے ہیں mother in law means کہ ساس کو بولتے ہیں mother in law first form ہم نے دیکھ لی compound noun کی hyphenated hyphen words کے mid میں ہم hyphen use کرتے ہیں second ہے closed اور solid closed اور solid means کہ words تو ہوں گے دو words ہوں لیکن ان کے درمیان میں نہ تو ہم hyphen use کریں اور نہ ہی ہم کوئی space use کریں جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے tooth paste tooth paste یہ بلکل دیکھیں tooth paste tooth ایک الگ word ہے اور paste ایک الگ word ہے لیکن جب ہم نے ان کو ساتھ کر کے لکھا ہے تو بیچ میں نہ کوئی ہم نے space دی ہے اور نہ ہی یہاں پر ہم نے بیچ میں کوئی hyphen use کیا ہے تو یہ بھی ایک form ہے compound noun کی tooth paste ایک meaning convey دونوں word ساتھ مل کر اسی طرح ہے bedroom bedroom room room ایک الگ word bedroom تو یہ دونوں ساتھ مل کر ایک meaning convey کر رہے ہیں اور بیچ میں ہم نے نہ کوئی space use کی ہے اور نہ ہی کوئی hyphen use کیا ہے تو یہ بھی form ہے classroom اسی طرح third پر آ جاتے ہیں third کیا ہے third ہے open اور spaced open اور spaced یعنی کہ words ہوں گے دو لیکن mid میں ہم hyphen تو use نہیں کریں لیکن ہم space دیں space between words for example tennis الگ word ہے shoe ایک الگ word ہے tennis shoe دیکھیں بیچ میں یہاں پر space دی گئی ہے اسی طرح ہے ice cream ice ایک الگ word cream ایک الگ word تو mid میں ہم نے یہاں پر just space use کی ہے جو کہ compound noun ہے اسی طرح ہے full moon اوکے تو یہ three forms تھی first پر ہم نے دیکھ ہی hyphen hyphen second پر تھی closed اور solid اور third ہے open اور spaced اوکے تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ compound noun کون سے ہوتے ہیں اب next ہے count noun count noun name سے پتہ چل رہا ہے ایسے noun ہے ایسے نام ہے ایسی چیزیں ہیں جو count table ہیں جن کو ہیں تو ایسے noun کیا کہلاتے ہیں ایسے noun countable nouns کہلاتے ہیں countable nouns are those that refer to something that can be counted یعنی کہ ایسی چیزیں جن کو گنا possible ہو جن کو گنا جا سکتا ہو وہ countable noun کہلاتے ہیں for example جیسے کہ apple apple دیکھیں save کتنی بھی تداد میں ہوں چاہے ہزاروں کی تداد میں ہوں لاکھوں کی تداد میں ہوں چاہے گننے میں کتنا بھی time لگتا ہو لیکن گنا possible ہے اس کو گنا جا سکتا ہے تو یہ noun ہے but countable noun ہے اسی طرح ہے cheer یہ بھی noun ہے but countable noun ہے گنا جا سکتا ہے seconds rupees carrot bag bottle تو یہ سارے کے سارے noun تو ہیں but countable ہیں ان کو گنا possible ہے تو یہ سارے کیا کہلاتے ہیں countable noun کہلاتے ہیں اب دیکھتے ہیں next last type ہے uncountable noun uncountable noun یہ last type ہے بس noun کی اب دیکھیں countable دیکھ لیا گنا جا سکتا تھا uncountable نام سے پتہ چل رہا ہے یہ opposite ہے countable noun کے it is opposite from countable nouns because uncountable ہے ان کو گنا نہیں جا سکتا ایسے نام ہے ایسے چیزوں کے نام ہے جن کو گنا نہیں سکتے گنا possible ہی نہیں ہے uncountable nouns are those that refer to something that cannot be counted جن کو گنا possible نہیں ہے جن کو گنا نہیں جا سکتا وہ ایسی state میں ہی نہیں ہے کہ ان کو گنا جا سکتے for example جیسے کہ اب دیکھیں milk ہے milk دود ہے ایک کلو دو کلو ایسے ہم بولتے ہیں اس کو لیکن ہم نے کبھی ایسے نہیں بولا کہ تین چار milk ہے ایسے possible ہی نہیں ہے کیونکہ یہ state میں ہی نہیں ہے اس کو گنا ہی نہیں جا سکتا اس طرح رائس ہے رائس بھی گنا possible نہیں ہے knowledge ہے اس کو گنا possible نہیں ہے water اس state میں ہی نہیں ہے کہ اس کو گنا جا سکے اس طرح شگر ہے اس کو بھی نہیں گنا جا سکتا تو یہ ایسے noun ہے جو uncountable ہے جن کو گنا possible ہی نہیں ہے یہ 12 types تھی ناؤن کی جو ہم نے دیکھا step by step کہ noun کیا ہوتا ہے noun کی کیا types ہیں so guys i hope آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ noun کیا ہے noun کی کیا types ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ کوئی بھی question mind میں آتا ہے تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں pronoun کو سمجھ نے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کے مطلب کو جان pronoun جو ہے یہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہے ایک تو ہے pro اور دوسرا ہے noun noun جس کو ہم نے پڑھ لیا تھا کسی بھی چیز کے نام کو جو ہم نے کہا تھا کہ noun ہوتا ہے ٹھیک ہے اور pro کا مطلب ہوتا ہے for pro means for and noun means name یعنی name of name کا مطلب ہوتا ہے نام یعنی ایسے words جو کسی بھی نام کے لئے ہم use کریں کسی بھی نام کی جگہ پر ہم use کریں وہ کیا ہوتے ہیں وہ pronoun ہوتے ہیں کوئی بھی نام ہے کسی بھی جگہ کا نام ہے کسی بھی شخص کا نام ہے کسی بھی animal کا نام آپ ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھ گا pronouns are the words used in the place of a noun وہ ہی بات ہے نام کی جگہ پر جو ہم words use کرتے ہیں یعنی کسی بھی نام کی جگہ پر جو words use کیے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں pronoun اگر pronoun نہ ہوتے دنیا میں تو ہماری conversation بہت ہی زبردست ہے because of pronoun کی جیسے اور وہ کیسے ہے اگر pronoun ہم use نہ کریں تو کیسے ہوگی ہماری conversation آئیں دیکھتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کوئی آپ سے بات کر رہی ہوں اپنی کسی فیلنگ شیئر کر رہی ہوں اپنی دوست کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آئیشہ is my good friend ٹھیک ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے میں آپ کو بتا یا کہ آئیشہ میری جو ہے good friend ہے دوبارہ میں آئیشہ کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں کہ آئیشہ is my good friend آئیشہ is a good girl آئیشہ was at my house today آئیشہ always speaks truth آئیشہ always speaks the truth تو دیکھیں بار بار میں آئیشہ کا ہی استعمال کر رہی ہوں مطلب یہ وہ ہی noun بار بار use کر رہی ہوں اور آگے میں جتنی بھی مرتبہ آئیشہ کی بات کروں گی ٹھیک ہے تو اگر میں pronoun use نہ کروں تو میں آئیشہ 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 ہی کروں گی یا کوئی بھی نام ہے کسی بھی جگہ کا نام ہے تو اس کا میں بار بار استعمال کروں گی تو وہ کتنا irritating لگتا ہے اگر میں ایسے use کروں ایک دفعہ میں نے آپ کو بتا دیا نام اس کا آئیشہ ہے اگر میں نہ بھی بتاتی تو اس کی جگہ میں use کر سکتی تھی word she تو یہ جو she ہے یہ ہے ایک pronoun for example اب میں normal conversation کر رہی ہوں کہ آئیشہ is my good friend she is a good girl she was at my house today she always speaks the truth okay تو یہاں پر دیکھیں کتنا decent سا لگ رہا ہے مطلب کہ میں بار بار آئیشہ آئیشہ کا use نہیں کی ہے جتنی بار میں اس کی بات کروں گی تو اس کی جگہ میں she لگاؤں گی یا کوئی بھی نام ہے اس جگہ میں اس کو pronoun use کروں گی تو یہ چیز ہوتی ہے جو نام کی جگہ پر یہاں پر دیکھیں پورا sentence ویسے ہی ہے یہاں پر اور یہاں پر دیکھیں is a good girl اسی طرح سارے sentence دیکھ لیں same ہے بٹ کیا چیز آگے کہ نام کی جگہ پر میں نے یہاں پر use کر لیا ہے آئیشہ سوری یہاں پر اسی طرح کچھ اور بھی ہوتے ہیں جیسے کہ کچھ سوالی پرو نام بھی ہوتے ہیں یہ بھی ایک پرو نام ہے وہ کیسے ہے دیکھیں جیسے کہ میں نے question کیا ہے what is your name اب یہاں پر what ایک پرو نام ہے کیوں فکرہ تو یہ ایک interrogative ہے ایک سوالی فکرہ ہے لیکن یہاں پر کسی بھی شخص کا نام ہوتا یہ سنٹنس ایسے ہوتا اگر ایسے نہ ہوتا تو what کی جگہ پر اب دیکھیں یہاں پر is is ہے یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے یہاں پر what ہے اور یہاں پر علی ہے تو نام کی جگہ پر کیا یوز کیا ہے چاہے فکرہ سوالیہ بھی ہو interrogative بھی ہو لیکن نام کی جگہ پر جو بھی word use کے جائیں یہاں تک کہ وہ سوالیہ فکرے بھی ہوں تو وہ بھی pronoun ہوتے ہیں اسی طرح who is standing there تو یہاں پر who کی جگہ میں لکھ دیا ہے علیہ is standing there ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر who جو ہے یہ بھی pronoun ہے اسی طرح someone is calling you اگر someone کی جگہ کسی کا نام لیا جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں muskan is calling you یہاں پر کوئی pronoun نہیں use ہوا ہوا تو muskan کی جگہ پر یہاں use ہوا ہوا ہے someone تو یہ someone کیا ہے یہ ایک pronoun ہے اسی طرح we all are reading we all are reading اب یہ بڑا مزے کا ہے دیکھنا یہاں پر جو we use ہوا ہے نا دیکھیں we میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے cover ہو گئے ہیں یعنی کہ میں بھی cover ہو گئی میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے cover ہو گئے یہ ہے pronoun کا فائدہ اب دیکھیں اگر pronoun میں use نہ کروں تو sentence کس طرح سے ہو for example i شبانہ اکسہ علشبہ ہینا آلیا آرزو اور مہک آر ریڈی کتنا مشکل ہوتا اگر pronoun نہ ہوتے تو دیکھیں اب اتنے چھوٹے سے word نے کتنی سارے ہاں پر یہ جو we ہے تو یہ ایک pronoun ہے اکی for example there are many pronouns جیسے کہ i we you they he she it each someone who what few both etc تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کسی بھی name کی جگہ پر use کی جاتے ہیں that why یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ pronouns ہیں اب یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ pronoun کیا ہوتے ہیں i hope آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا لیکن pronoun کو آگے بہت سی types میں divide کر دیا گیا ہے کیونکہ different مختلف طرح جو ہیں وہ pronouns ہوتے ہیں تو ان کو sequence میں لانے کے لیے جو ہے اس کی types بنائے گئی ہیں سو اس کی types دیکھتی ہیں کون کون سی types ہیں types of pronoun اس کی basically 8 sorry 11 اس کی types ہے first پہ ہے personal pronoun second impersonal pronoun third relative pronoun fourth compound relative pronoun fifth reflexive pronoun sixth indefinite pronoun seventh demonstrative pronoun interrogative pronoun reciprocal pronoun distributive pronoun and emphatic pronoun so یہ 11 ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں types ہیں pronoun کی سو ان ساری کی ساری types کو بھی step by step discuss کر تے ہیں سو guys ویڈیو کو end تک ضرور دیکھے گا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں personal pronoun کو so first type ہے personal pronoun personal pronoun ایسے pronouns ہوتے ہیں یعنی کہ ایسے word ہوتے ہیں جو کسی بھی شخص کی نام کی جگہ پر ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی چیز کی نام پر یا کسی بھی جانور کے نام کی جگہ پر ہم یوز نہیں کرتے صرف اور صرف کسی بھی person کے نام کی جگہ جو pronouns یوز کیے جاتے ہیں وہ personal pronouns ہوتے ہیں دیکھیں نام سے پتہ چل رہا ہے personal personal سے آپ نے یاد رکھنا ہے یعنی ایسے pronouns جو کسی بھی person کے نام کی جگہ پر یوز کیے جائیں وہ personal pronouns ہوتے ہیں for example یہاں پر یہ ساتھ جو ہیں یہ personal pronouns ہیں first پر ہے i we you they he she and it یہ کسی بھی person کے نام کی جگہ پر یوز کیے جاتے ہیں یہ personal pronouns ہیں اب personal pronouns کو جو ہے three different ways میں divide کیا گیا ہے تین طریقوں سے اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے personal pronouns کو سمجھ نے کے دی ہمیں یہ تین طریقے بھی سمجھ نے ہوگے تو وہ کون کون سے ہیں first پر ہے کہ اس میں تین طرح کے person ہوتے ہیں اب دیکھیں personal pronouns تو ہیں person کے لیے تو use ہوتے ہیں یہ pronouns لیکن تین طرح کے person ہیں اس کے اندر دوسری بات یہ کہ دو طرح کے اس کی form ہے two types of form اور تیسرا یہ کہ three types of personal pronoun اور اس کے خود کی تین types ہیں two forms ہیں three types ہیں اور three types ہیں person اس کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں person کو کہ three types کے person تو ہے لیکن کون کون سے وہ person ہے for example in person in personal pronouns there are three types of person first person اب یہاں پر آپ دیکھیں first person second person and third person کتنا easy ہے three types of person ہیں اس کے اندر اور وہ ہی ہے first second اور third first person میں کون کون سے pronouns آ جاتے ہیں first person represents the person speaking first person وہ ہوتا ہے جو بول رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے first person اور بات ان person کے جگہ ہم کون سے pronoun use کریں گے یا تو ہم i use کریں گے یا پھر we use کریں ٹھیک ہے تو یہ ہوتے ہیں personal pronouns جو کہ first person میں آتے ہیں اس طرح second person ہے second person میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں first person کی ٹھیک ہے اور اس میں صرف ایک ہی pronoun ہے اور وہ ہے you third پر ہے third person third person میں کیا ہوتا ہے first اور second کا ہم جو بات کو سن رہا ہوتا ہے جو listener ہوتا ہے وہ ہوتا ہے second person اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے third person represents the person or thing other than first and second first اور second سے ہٹ کے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے third person اور جس کے بارے میں بات کی they he she اور it اب آپ سوچے ہوں گے کہ it person میں کہا سے آگیا it ہم as a personal pronoun use کر سکتے ہیں اس وقت جب ہم کسی بچے کے بارے میں بات کر رہے ہوں یا اس situation میں ہم use کر سکتے ہیں جب ہم پتہ نہ ہو کہ سامنے والے کا gender کیا ہے وہ female ہے یا پھر male ہے جیسے کہ یہ کیسے situation آ سکتی ہے جیسے کوئی جب بہار آتا ہے تو دروازے کے پیچھے کون ہے جو knock کرتا ہے دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون ہے وہ لڑکا ہے وہ لڑکی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ تو اس situation میں ہم use کر سکتے ہیں کہ it is knocking on the door یہ نہیں بولیں کہ he is knocking on the door نہیں ہم بول سکتے ہیں it is knocking on the door کس situation میں جب ہمیں پتہ نہ ہو کہ سامنے والا کا gender کیا ہے اور دوسری situation یہ ہے کہ ہم بچے کے لئے use کر سکتے ہیں کیونکہ اردو میں یا ہندی میں تو ہم بولتے ہیں کہ بچہ ہے یا پھر بچی ہے لیکن انگلیش میں صرف ایک word use ہوتا ہے جو ہے child ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم it کا use کرتے ہیں یہ clear ہوگیا i hope اب دیکھتے ہیں two forms کے personal pronouns میں کون سی forms ہیں بہت ہی easy ہے first ہے singular اور دوسری ہے plural singular اور plural یہ تو ہم بچپن سے پڑھتے آرہے ہیں ہر کسی کو پتا ہوتا ہے singular یعنی کہ جب ہم کسی ایک چیز کے بارے میں سنگل چیز کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ ہے plural یہ تو سمجھ آگیا اب دیکھتے ہے types کو کہ personal pronouns کی کون کون سی types ہیں there are three types in personal pronouns first is subjective second possessive third objective اب دیکھتے ہیں ان کو کس طرح سے work کرتی ہے subjective میں کیا ہے subjective جو ہے ہم use کرتے ہیں for subjects subject کے لئے subject دیکھیں کیا ہوتا ہے subject وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے اور کام کرنے والا کون ہوتا ہے پرسن ہی ہو سکتا ہے کوئی کیونکہ personal pronouns ہیں وہ سبجیکٹ ہیں for example i we he she they یہ کیا ہیں یہ subjective ہے personal pronoun میں اور second ہے possessive possessive کا مطلب ہوتا ہے ملکیت ظاہر کرنا کسی بھی چیز کو لے کر ownership used to show ownership یعنی کہ ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں یہاں پر میں آئے بولا تھا اب کسی چیز میں ملکیت کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ چیز میری ہے تو میں بولوں گی my i کی جگہ میں use کروں گی my میری یا پھر میں use کروں mine تو یہ چیز کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے possessive i کس میں convert ہو جاتا ہے in mind میں اسی طرح we تھا تو in possessive case یہ ہو جائے گا hour یعنی ہمارا یا پھر hours اسی طرح he ہے تو یہ ہو جائے گا his یہ بھی ملکیت کو شو کرے گا ownership کو کہ اس کا she ہے تو یہاں پر ہر ہو جائے گا یا پھر hers ہو جائے they there ہو جائے گا یا پھر تو یہ ہم نے دیکھا کہ three types ہیں personal pronouns personal pronouns three types two forms singular plural and three person first second and third i hope یہ آپ کو سمجھ آگئی personal pronouns کیا ہوتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں next type second type interrogative pronoun means means کہ ایسے pronoun جو ہم سوال کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ pronoun interrogative pronoun کہلاتی ہے so guys interrogative جہاں پر بھی آپ لکھا ہوا دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر questioning کی بات ہو رہی ہے کہ اس sentence میں جو ہے اس word کو دیکھ کر ہمیں پتا چل ہوتے ہیں وہ interrogative ہوتے ہیں وہ question کرنے کے استعمال کرتے ہیں interrogative pronoun is a pronoun used to ask a question interrogative pronoun ایسے pronoun ہوتے ہیں جو سوال کرنے کے استعمال ہوتے ہیں for example جسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے WH family ہے تو یہ interrogative pronoun ہے first پر ہے who second whom اسی طرح why which when what whoever whom ever whichever and whatever تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ interrogative pronoun ہے کیونکہ یہ سوال کرنے کے لئے استعمال کے جاتے ہیں جس بھی sentence میں یہ use کیے جائیں گے it's mean کہ یہ جو ہے ہم سوال کر رہے ہیں جس بھی فکرے میں آپ کو یہ نظر آ جائے نا ان میں سے کوئی ایک بھی نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں اس میں سوال کیا جا رہا ہے اور جس بھی sentence میں سوال کیا جا رہا ہو وہ ہوتا ہے interrogative سو یہ words کیا ہیں سارے interrogative ہیں interrogative pronoun ہے so guys کچھ sentence examples لیتے ہیں noun ہے اس noun کے جگہ پر جو use کیا گیا ہے as a question question کرنے کے لئے تو وہ word ہے وہ pronoun ہے who so that's why یہ ایک interrogative pronoun ہے اسی طرح when do you wake up everyday اس sentence میں when ہے جو ایک interrogative pronoun ہے اسی طرح what are you doing what are you doing تم کیا کر رہے ہو جو بھی وہ کر رہا ہے اس noun کی جگہ پر ہم نے use کیا ہے what تو یہ ایک interrogative pronoun ہے اسی طرح please get whatever you like please get whatever you like یعنی کہ جو کچھ بھی تمہیں پسند ہے وہ ہی لو whatever تو یہاں پر whatever ایک interrogative pronoun ہے اسی طرح ہے with whom am i speaking ادھر whom یہ ایک interrogative pronoun ہے she told me which clothes would be good to wear تو یہاں پر which جو ہے یہ interrogative pronoun ہے ok تو ہم نے دیکھ لیا interrogative pronoun کیا ہوتے ہیں so اب دیکھتے ہیں next third demonstrative pronoun demonstrative pronoun demonstrate کا مطلب ہوتا ہے بتانا pronoun یعنی کہ جو کسی بھی نام کی جگہ پر use کی جاتے ہیں so ایسے pronouns جو کسی بھی چیز کی بارے میں بتائیں یعنی کہ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کریں وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہے demonstrative pronoun جو کسی بھی چیز کو demonstrate کریں ok pronouns that point to specific things جو کسی بھی خاص چیز کی طرف اشارہ کریں اس کے بارے میں مزید بتائیں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ pronouns demonstrative pronouns کہلاتے ہیں for example for example یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جیسے کہ this that those such تو یہ جو ہیں یہ پانچوں کے پانچوں کیا ہیں یہ demonstrative pronouns ہے کیوں کیونکہ یہ کسی بھی چیز کی طرف point کرتے ہیں کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں demonstrate کرنے کے لیے بتانے کے لیے ہم یہ pronouns use کرتے ہیں جیسے کہ this کا مطلب ہوتا ہے یہ this means یہ this ہم کب use کرتے ہیں جب کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے ہمیں اس کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں this اگر وہ چیز ایک ہے سنگل ہے تو ہم بولیں گے this پٹ اگر کافی ساتھ تعداد میں ہیں تو ہم بولتے ہیں these these جو ہے یہ this کا plural ہے کافی ساتھ تعداد میں چیزیں اور قریب ہیں تو ہم بولیں these اگر چیز ہم سے دور ہے ہم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں دور ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں بھی دیکھ سکتے تو یعنی کہ ہم بولتے ہیں وہ that ٹھیک ہے that ہم تب use کرتے ہیں یہ بھی demonstrate کسی بھی چیز کو ہم اشارہ کرنے کے لئے کسی بھی چیز کو demonstrate کرنے کے لئے ہم یہ word use کرتے ہیں اس طرح those ہے those that کا plural ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سے دور ہیں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہم those use کرتے ہیں اس طرح such such کا مطلب ہوتا ہے ایسے تو یہ بھی کسی بھی چیز کے طرح اشارہ کرنے کے لئے ہم use کرتے یہ بچ صورت ہے مطلب کہ جو بھی چیز ہے اگلی ہے تو وہ قریب ہے تو یہ 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 ایک demonstrative pronoun ہے اس طرح these people are very kind تو these جو ہے یہاں پر ایک demonstrative pronoun ہے these people اب people میں جو جو لوگ تھے ان کا نام نہیں لیا گیا یہاں پر use کیا گیا ہے pronoun ہے ان کے ناموں کی جگہ پر ہم نے word use کیا ہے these so یہ pronoun ہے اور چونکہ یہ اشارہ کر رہا ہے لوگوں کی طرف کہ یہ تو یہ demonstrative pronoun ہے اسی طرح ہے those those کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے those are my friends وہ میرے دوست ہے دیکھیں friends کافی زیادہ ہیں دو سے زیادہ ہیں تو ہم نے use کیا ہے those اسی طرح ہے those are beautiful flowers ٹھیک ہے those یہاں پر ایک demonstrative pronoun ہے this is my cat یہ میری billی ہے such was his thinking اس کی سوچ ایسی ہے such was his thinking اس کی سوچ ایسی تھی sorry was ہے تو ہم بولیں طرح that is a cheer وہ ایک کرسی ہے کرسی ہے اگر قریب پڑی ہے تو ہم نے use کرنا ہے this pronoun اگر تو دور ہے تو ہم نے use کرنا ہے that pronoun so guys یہ ہے demonstrative pronouns جو ہم use کرتے ہیں کسی بھی چیز کو point out کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرانے کے لیے تو یہ کہلاتے ہیں demonstrative pronouns اب آجاتے ہیں next کی طرف fourth type ہے pronoun reflexive pronoun reflexive pronoun ایسے pronoun ہوتے ہیں جن کے end پر ہم self یا پھر selves کا use کرتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو self یا selves والے pronoun نظر آئیں گے تو وہ reflexive pronoun ہوں گے reflexive pronouns are words like for example myself himself herself yourself themselves ourself itself yourselves themselves and ourselves so guys یہ دیکھیں یہاں پر my ہے تو آگے self لگا ہوا ہے یعنی میرا خود کا himself اس کا خود کا herself لڑکی ہے اس کا خود کا yourself تمہارا خود کا ان کا خود کا ہمارا خود کا اس طرح اس کا خود کا تو یہ خود کا والے ہیں self یا پھر selves والے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ reflexive pronoun ہیں اب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ یہ self یوز ہوا ہوا ہے اور یہ ہم نے self یوز کیا ہے self اور self میں یہ difference ہے کہ دیکھیں self ہم تب یوز کریں ہے جب ایک ہی بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کسی ایک ہی پرسن سے ہم خاطب ہیں تو ہم یوز کریں گے سنگل سیچویشن میں ہم نے self یوز کرنا ہے اور جب کافی زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کافی زیادہ چیزوں کی بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم یوز کرتے ہیں self اب دیکھیں یہاں پر yourself ہے تو ہم نے use کیا ہے ہم نے کیا مطلب نکالا ہے اس کا self یعنی کہ ایک بندہ ہے سامنے تو ہم نے self لگا ہے اب آپ کے mind میں اور چیز آرہی ہوگی کہ them plural ہے تو اس کے ساتھ self کیوں لگا ہے them selves ہی پہلے use کیا جاتا تھا اب use کیا جاتا ہے them self کیونکہ اب مانا جاتا ہے them they کبھی as single بھی use ہو جاتا ہے single situation میں بھی use ہو جاتا ہے so guys یہ ایک الگ topic ہے آج ہمارا یہ topic نہیں ہے اس کو پھر کبھی discuss کریں گے briefly okay self اور self میں تو difference آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اب کچھ sentence examples ان کی لیتے ہیں اور it کا میں پہلے بھی بتا کر آئی ہوں تو animal کے لیے ہم use کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم person کے لیے بھی اس وقت use کر سکتے ہیں جب ہمیں gender نہ بتا ہو اور دوسرا یہ کہ بچے کے لیے ہم use کر سکتے ہیں child کے ساتھ ہم it کا use کر سکتے ہیں okay sentence examples ہے first پر ہے we forced ourselves to finish the assignment اب یہاں پر آپ غور کریں ourselves نہیں use کیا ourselves use کیا ہے کیونکہ we ہے pronoun use ہوا ہے یہاں پر we میں کافی سارے لوگ آگئے ہیں دو یا دو سے زیادہ لوگ ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں تو ہم نے یہاں پر use کیا ہے ہمارا خود کا اور selves use کیا ہے تو یہاں پر ourselves ہے یہ ایک reflexive pronoun ہے i cut myself when i was shaming i cut myself اب دیکھیں myself جو ہے یہ ایک reflexive pronoun ہے یہاں پر is she blames herself for that incident یہاں پر herself ایک reflexive pronoun ہے don't hurt yourself تم خود کو hurt مت کرو تکلیف مت دو یہاں پر yourself یہ ایک reflexive pronoun ہے don't blame himself for this don't blame himself for this تو یہاں پر himself یہ ایک reflexive pronoun ہے we can defend ourselves at length ourselves here reflexive pronoun ہے so guys i hope reflexive pronoun آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں next type so fifth type pronoun relative pronoun relative pronoun pronoun دیکھیں نام سے پتہ چل رہا ہے ایسا pronoun ہوتے ہیں جو relate کرتے ہیں ایک clause کو یا پھر ایک phrase کو دوسرے clause سے یا پھر دوسرے phrase سے connect کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو connect کرتے ہیں relate کرتے ہیں pronouns وہ کیا ہوتے ہیں وہ relative pronouns کہلاتے ہیں relative pronouns are used to connect a clause or phrase clause یا phrase کو کسی بھی clause کو یا پھر کسی بھی phrase کو جو آپ میں connect کرتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں وہ relative pronoun کہلاتے ہیں for example وہ relative pronouns کون کون سے ہو سکتے ہیں جیسے کہ that ہے who whom whoever whom ever whichever which and when so guys یہ سارے کے سارے ہیں relative pronouns یہ جس بھی sentence میں use کیے جائیں گے mid میں ہم use کریں گے کسی ایک clause کو یا phrase کو relate کرنے کے لئے connect کرنے کے لئے تو یہ ہم use کریں گے that یا ہم use کر سکتے ہیں who whom situation کے مطابق ہم use کریں گے تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ relative pronouns ہوتے ہیں so guys دیکھتے ہیں ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے کچھ sentence examples لیتے ہیں for example first ہے ہمارا sentence دیکھیں the person who won the raised trained heart اب یہاں پر آپ غور کیجئے گا the person میں اگر یہ who use نہ کروں اور میں بولوں کہ the person won the raised trained heart اب یہاں پر دیکھیں یہ جو who ہے یہاں پر connection کا کام کر رہا ہے connect کر رہا ہے relate کر رہا ہے the person who person who یعنی شخص جو won the raised trained heart وہ شخص جیتا ہے جو جس نے heart training لی تھی یہاں پر جو who ہے یہ یہ relation کا کام کر رہا ہے relate کر رہا ہے connect کر رہا ہے ایک clause کو دوسرے clause سے اب دیکھیں clause اور phrase میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ایک الگ topic ہے اس کے اوپر بھی مکمل ویڈیو میں بناوں گی یہاں پر تھوڑا سا explain کر دی ہوں کہ clause اور phrase میں کیا difference ہے دیکھیں clause جو ہوتا ہے اس کے اندر subject بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر verb بھی ہوتا ہے دیکھیں جو phrase ہوتا ہے اس کے اندر نہ تو subject ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے verb ہوتا ہے یہ difference ہے ایک دوسرے کے the shirt that i bought yesterday stained اب آپ یہاں دیکھیں the shirt یہ ایک phrase ہے یہاں پر کیونکہ دیکھیں آپ نہ تو subject use ہوا ہے اور نہ ہی verb use ہوا ہے subject وہ ہوتا ہے جو کام کرنے مالا ہوتا ہے verb وہ ہوتا ہے جو کام ہوتا ہے the shirt یہاں the shirt تک یہ phrase ہے اس phrase کو یہاں پر the person یہ phrase ہے the shirt that i bought yesterday stained stained اس پر دھبا لگ گیا ہے کوئی نشان لگ گیا ہے تو دیکھیں یہاں پر that جو ہے یہاں پر relate کر رہا ہے ایک phrase کو clause کے ساتھ اسی طرح rice which we eat at least twice a week is my favorite is my favorite تو یہاں پر which یہ ایک کیا ہے relative pronoun ہے relate کر رہا ہے اس طرح we can go on Tuesday or Friday whichever you prefer we can go ہم جا سکتے ہیں Tuesday کو بھی Friday کو بھی جا سکتے ہیں یا Friday کو جا سکتے ہیں یہ Tuesday کو جا سکتے ہے whichever you prefer جو بھی تم ترجی دو ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو whichever ہے جو بھی ہے یہ ایک relative pronoun ہے جو relate کر رہا ہے ایک clause کو کس کے ساتھ phrase کے ساتھ I impress whom ever I meet I impress میں متاثر کرتی ہوں whom ever I meet جس سے بھی میں ملتی ہوں اسے متاثر کرتی ہوں تو یہاں پر whom ever یہ ایک relative pronoun ہے so I hope relative pronoun کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب دیکھتے ہوں next sixth پر indefinite pronoun indefinite pronoun ایسے pronoun ہوتے ہیں جو کسی بھی specific چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتے کسی بھی خاص چیز کے بارے میں نہیں بتاتے کسی بھی خاص شخص کے بارے میں نہیں بتاتے یا کوئی خاص مقدار نہیں بتاتے ہیں کسی بھی چیز کی تو وہ ہوتے ہیں indefinite pronoun and indefinite pronoun does not refer to any specific person thing or amount وہی بات ہے کسی بھی خاص چیز خاص شخص یا خاص مقدار کے طرف اشارہ نہیں کرتے کہ یہ چیز اتنی ہے یا یہ شخص یہ ہے کوئی خاص نام نہیں لیا جاتا تو وہ indefinite pronouns کہلاتے ہیں for example یہ indefinite pronoun ہے اس میں کون کون سے pronoun آجاتے ہیں یہ سارے میں لکھے ہوئی یہاں پر جیسے کہ all all ہے جو ہے indefinite pronoun ہے جہاں بھی ہم all word use کریں گے نا یہ pronoun ہم use کریں گے اب اس میں سارے cover ہو گئے ہیں all میں سب آگئے ہیں all میں کیا ہے سب آگئے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں تو ہم نے بول دیا ہے all ایک ایک کا ہم نے نام نہیں لیا ہم word use کیا ہے pronoun use کیا ہے all یہ indefinite pronoun ہے اور یہاں پر کوئی خاص amount نہیں پتا اس all میں کتنے لوگ ہیں اسی طرح ہے an other anything each everyday everything دیکھیں everyday ہے everything ہے few ہے اب یہاں پر اور کریں everyday یہ نہیں پتا کون سا دن ہے everything ہر چیز everyday ہر دے تو اس میں ہر آگیا ہے تو یہ نہیں پتا کہ کوئی specific نہیں بتائے گی چیز کہ یہ دن ہے یا پھر یہ چیز ہے few ہے few کا مطلب کچھ اب کچھ میں کیا کیا آگیا ہے یہ نہیں پتا many nobody یعنی کہ کوئی نہیں تو nobody میں کوئی نہیں کوئی خاص نام نہیں گیا کہ یہ نہیں یہ نہیں یہ یہ طرح ہے somebody somewhere یہ سارے کے indefinite pronoun ہیں کچھ sentence examples دیکھتے ہیں ان کی for example first پر ہے from my point of view all are equal میرے نظریے سے میرے دیکھنے کی نظریے سے all are equal سب برا پر ہے اب سب میں کیا ہے سب میں all یہاں پر سارے آگئے ہیں ٹھیک ہے اس pronoun نے سب کو cover کر لیا ہے کوئی خاص ہمیں نام تھا کہ کتنی amount میں ہیں all اس طرح can anyone help me کیا کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو یہاں پر anyone جو ہے یہ کسی بھی name کی جگہ پر use کیا گیا ہے کہ کیا کوئی یہاں پر کوئی خاص پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے اس طرح I would like to go somewhere this summer I would like to go جانا تو چاہتی ہوں لیکن یہ نہیں پتا کہ somewhere کہ کہ جانا چاہتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر somewhere ہے یہ indefinite pronoun ہے اگر یہ somewhere نہ ہوتا تو یہاں پر ایک specific جگہ کا نام ہوتا کہ یہاں جانا چاہتے ہوں اب یہاں پر نہیں پتا تو یہاں پر ہم نے use کیا ہے somewhere کسی بھی نام کی جگہ پر use کیا گیا ہے تو یہ ایک indefinite pronoun ہے is there someone gave me this book someone یہاں پر ایک indefinite pronoun ہے I won't tell you secrets to anyone anyone یہاں پر کیا ہے indefinite pronoun ہے I bought everything at the mall everything یعنی کہ ہر چیز لی ہے ہر چیز میں کیا کیا لیا ہے specific یہاں پر نہیں بتایا گیا کچھ خاص 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 نام نہیں لی یہاں پر چیز کے everything ہم نے use کیا ہے would you like something to drink would you like something to drink something یعنی کہ کوئی چیز to drink تمہیں پینے میں کیا ایک indefinite pronoun ہے next nobody loves her nobody یعنی کہ کوئی نہیں کوئی نہیں میں کوئی خاص خاص نام نہیں لی گئے کہ یہ نہیں کرتا یہ نہیں کرتا یہ نہیں کرتی تو یہاں پر nobody جو ہے یہ ایک indefinite pronoun ہے اسی طرح each of them purchased chocolate from my shop each of them ان میں سے ہر ایک سب آگئے ہیں اس کے اندر یہ نہیں پتا کہ ہر میں کون کون ہے amount نہیں پتا کوئی خاص مقدار نہیں پتا ان کی تو یہ کیا ہے یہ ایک indefinite pronoun ہے یہ تھے indefinite pronoun اب دیکھتے ہیں next emphatic pronoun اور reflexive pronoun یہ جو ہیں ان میں ایک similarity ہوتی ہے کہ ان pronouns کے end پر ہم self یا پھر selves کا use کرتے ہیں لیکن difference یہ ہے کہ جو emphatic pronouns ہوتے ہیں جب ہم ان pronouns use کرتے ہیں کسی بھی sentence میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم وہ بات اپنی زور دے کر رہے ہیں اور ایک اور difference ہوتا ہے ان کے اندر reflexive اور emphatic میں are used to express something forcibly and clearly وہی بات ہے emphatic pronoun ہم use کرتے ہیں کیا express کرنے کے لیے کہ ہم اس بات پر زور دے رہی ہیں جیسے کہ ہے himself herself itself themselves ourselves myself and yourself اب دیکھتے ہیں کہ کسی بھی sentence کو emphatic کیسے بنایا جاتا ہے اور emphatic اور reflexive pronoun میں کیا difference ہے for example اب یہاں آپ دیکھیں ایک sentence ہے the teacher himself took the responsibility یہ ایک simple sentence ہے emphatic کا emphatic pronoun کا اب دیکھیں emphatic pronoun جو ہے وہ دو طرح سے use کیا جا سکتا ہے ایک تو کسی بھی sentence کے mid میں کیونکہ یہاں پر use ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ کسی بھی sentence کے end پر ہم use کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے دونوں ایک ہی ہیں sentences the teacher himself took the responsibility and the teacher took the responsibility himself یہ دونوں ہی emphatic ہیں اور اب دیکھتے ہیں reflexive کا دیکھیں the teacher hurt himself as he slipped on the stairs accidentally دیکھیں یہاں پر بھی himself use ہوا ہے لیکن یہ reflexive ہے reflexive sentence ہے اور یہاں پر بھی himself use ہوا ہے یہ ایک emphatic pronoun ہے himself یہاں پر یہ himself ایک reflexive ہے کیوں دیکھیں یہاں پر نہ یہ hurt یہ ایک verb ہے ok himself کے فورا پہلے یعنی کہ verb کے فورا بعد اگر himself آتا ہے یا پھر کوئی بھی self family میں سے کوئی بھی آتا ہے pronoun تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ reflexive pronoun ہے اگر تو verb کے فورا بعد use ہوتا ہے تو وہ reflexive ہوتا ہے لیکن اگر subject کے فورا بعد use verb آتا ہے بعد میں ٹھیک ہے verb بعد میں آئے تو وہ ہوتا ہے emphatic اور اگر verb پہلے آ جائے تو وہ ہوتا ہے reflexive اسی طرح اس کو ہم دو طرح سے لکھ سکتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا ایک تو ہم میڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن subject کے فورا بعد himself took the responsibility یعنی کہ teacher نے بزاتے خود ذمہ داری لی responsibility دی اس طرح یہاں پر ہے تو یہ ایک reflexive sentence ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے زور دیکھ بات نہیں ہو رہی the teacher hurt himself teacher نے خود کو چوٹ لگا لی as he slipped on the stairs accidentally accidentally slipped ہوا ہے یعنی کہ جان اپنے آپ کو خود چوٹ لگا لی ہے تو یہ difference ہے emphatic اور reflexive میں کچھ examples اور لیتے ہیں جیسے کہ ایک simple سا یہاں پر sentence لکھا ہوا ہے he dropped the car اب اس کو ہم emphatic بناتے ہیں دیکھیں he اگر emphatic لکھنا ہے emphatic pronoun ہم use کریں تو foreign subject کے بعد use کریں یا پھر sentence کے end میں use کریں جیسے کہ he کیا ہے subject ہے یہاں پر subject جو ہوتا ہے کام کرنے والا ہوتا ہے وہ subject ہوتا ہے he himself he کے foreign بعد himself use کیا ہے یہ کیا ہے himself یہاں پر ایک emphatic pronoun ہے اسی طرح he dropped the car himself تو یہ بھی ایک emphatic pronoun ہے himself یہاں پر اسی طرح they sailed the boat اس نے boat پر سفر کیا sailed کا مطلب ہوتا ہے جو پہری سفر ہوتا ہے اس کے لئے ہم word use کرتے ہیں sailed اب they ہے تو themselves لگے گا they themselves sailed the boat ٹھیک ہے تو themselves یہاں پر فورا کس کے بعد لگا ہے subject کے بعد لگا ہے اسی طرح اس کو ہم end پر بھی use کر سکتے ہیں they sailed the boat themselves okay the principal addressed the parents principal نے parents سے والدین سے خطاب کیا اب اس کو ہم نے اس کے ساتھ ہم نے emphatic pronoun use کر نا ہے تو ہم نے just subject کے بعد the principal جو ایک subject ہے اور use کر na ہے herself herself use کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک women ہے تو the principal herself addressed the parents principal نے بزاتے خود parents سے والدین سے خطاب کیا the principal addressed the parents herself self ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک emphatic ہے کیونکہ یہ end میں use ہوا ہے اوکی تو یہ difference تھا emphatic اور reflexive میں emphatic pronoun جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ verb سے پہلے آتے ہیں ایک ہوتا ہے اور subject کے فورا بعد آتے ہیں دوسرا یہ کہ اس کو ہم کسی بھی sentence کے end پر بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ نشانی ہوتی ہے emphatic pronouns کی اوکی تو اب دیکھتے ہیں next next impersonal pronoun impersonal pronoun دیکھیں ہم نے personal pronoun پڑھے personal pronoun وہ pronoun سے جو کسی بھی person کے لیے ہم use کرتے تھے اب یہاں پر im لگ گیا ہے تو مطلب کہ ایسا pronoun جو کسی person کے لیے use نہ ہوتا ہو سو وہ ایک ہی ہے وہ pronoun جو ہم کسی person کے لیے use نہیں کرتے ٹھیک ہے the pronoun which describes or stands for thing or verb animals or any non living thing but not for a person called an impersonal pronoun وہ ہی بات ہے وہ pronoun جو describe کرتا ہو کسی بھی چیز کو یا کسی بھی کام کو یا کسی animal کو یا کسی بھی ایسی non living thing کو جو زندہ نہ ہو چیز but not for a person person کے لیے use نہ ہوتا ہو وہ کیا ہوتا ہے وہ impersonal pronoun ہوتا ہے for example وہ pronoun صرف ایک ہی ہے جو کہلاتا ہے it یہ it ایک ایسا pronoun ہے جو ہم کسی person کے لیے use نہیں کرتے لیکن کچھ situations ایسی ہوتی ہیں جہاں پر it کا use ہم کر لیتے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھیں گے سو ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے end تک کچھ sentence examples لیتے ہیں اس میں یہ بھی سمجھیں گے it ہم کسی person کے لیے use کر سکتے ہیں ویسے ہم it کا use کسی بھی person کے لیے use نہیں کر سکتے sentence examples ہیں کچھ جیسے کہ first پر ہے it is knocking on the door دروازہ جب کوئی بجائے گا knock کرے گا تو وہ کوئی person ہی ہے جو knock کر رہا ہوگا لیکن اس situation میں جب ہمیں پتہ نہ ہو کہ سامنے والے کا gender کیا ہے یہ نہ پتہ ہو کہ male ہے یا پھر female ہے اب دیکھیں دروازہ بج رہا ہے اب ہمیں نہیں پتہ دروازہ کی پیچھے کون ہے تو اس situation میں ہم use کر سکتے ہیں it کا person کے لیے it is knocking on the door اس طرح ہے second part child was crying perhaps it was hungry اب child child بھی ایک living thing ہے non living thing تو نہیں ہے اور person میں آتا ہے لیکن child کے لئے ہم it یہاں پر کیوں use کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر دیکھیں gender کا اس میں وہ نہیں ہے child جو ہے ایک ایسا word ہے انگلیش میں جو ہم بچہ یا پھر بچی دونوں کے لیے use کرتے ہیں اردو یا ہندی میں ہم بولتے ہیں یہ تو وہاں پر ہم اس situation میں it کا use کر سکتے ہیں so child کے لئے بھی it کا use کر سکتے ہیں اور ان دونوں کے علاوہ ہم کہیں پہ بھی person کے لئے it کا use نہیں کر سکتے there was a car outside perhaps it has gone now car non living thing ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی جان نہیں ہوتی جان دار لوگ اسے چلاتے ہیں انسان چلاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ thing میں آ جاتی ہے تو thing کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں it کا use کرتے ہیں یہاں پر ہم نے it کا use کیا ہے اس طرح dog was barking perhaps it was mad dog bark کر رہا تھا perhaps بھونک رہا تھا day کے لئے بھی ہم it کا use کر سکتے ہیں it is 18 today تو یہاں پر کیا show ہو رہا ہے کہ date کے لئے بھی it کا use کر سکتے ہیں it was his birthday yesterday it was his birthday yesterday کل اس کی سالگیرہ تھی تو یہاں پر ہم نے yesterday یہ دن ہے تو دنوں کے لئے it آج سردی ہے has anyone seen my phone i can't find it anywhere اب phone جو ہے یہ thing ہے تو اس کے لئے بھی ہم نے it کا use کیا ہے یہاں پر what a big family it was اب family دیکھیں family میں person ہی ہوتے ہیں زائر سی بات ہے لیکن اب دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ کتنی یہ نہیں پتا کہ کتنے لوگ ہیں اور دوسرے یہ ہمیں confirm نہیں پتا کہ اتنے لڑکے ہیں یا پھر اتنی لڑکیاں ہیں تو اس situation میں ہم it کا use کر سکتے ہیں so ویسے it جو ہے یہ impersonal pronoun ہے person کے لئے ہم use نہیں کر سکتے جب تک ہمیں سامنے والا بتائیں ہیں اس situation میں ہم it کا use کر سکتے ہیں اوکے تو guys اب دیکھتے ہیں next type next ہے compound relative pronouns compound relative pronouns یہ جو آپ کو screen پر نظر آ رہے ہیں whatever سے لے کر whenever تک یہ سارے compound relative pronouns ہیں یہ whatever whoever whom so ever which ever where ever and whenever ever یہ جو سارے pronouns ہیں یہ کہلاتے ہیں compound relative pronouns اب دیکھیں جیسے whatever کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ بھی whoever کا مطلب ہوتا ہے جو کوئی بھی اب جو کچھ بھی جو کوئی بھی اب جو بھی وہ چیز ہے یا جو بھی وہ person ہے اس کے جگہ پر ہم یہ use کر رہے ہیں whatever whoever whomsoever تو اس لیے یہ کیا ہے یہ pronouns ہے اور compound کیوں ہے compound اس لیے ہے دیکھیں what ایک الگ word ہے اور ever ایک الگ تو دو words مل کر دو words کے combination میں ایک word بن رہا ہے ایک pronoun بن رہا ہے اور pronoun ایک ہی meaning convey کر رہا ہے ٹھیک ہے اور relate کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں relation بتاتے ہیں whatever جیسے ہے جو کچھ بھی ہے کوئی بھی چیز ہے اس کا relation بتائیں گے دوسری چیز کے ساتھ اس لیے یہ compound relative pronouns کہلاتے ہیں so whoever جو کوئی بھی whomsoever جس کسی کو بھی whichever جو کچھ بھی wherever جہاں کہیں بھی whenever جب کبھی اب یہاں پر دو چیز سیم ہو گئی ہیں whatever کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ بھی اور whichever کا مطلب بھی ہوتا ہے جو کچھ بھی لیکن دیکھیں whatever جب ہم بولتے ہیں تو ہم اپنی thinking کو express کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی جو کچھ بھی لیکن whichever ہم کہاں use کرتے ہیں ایک تو ہم کسی بھی thing کے لئے use کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لئے use کرتے ہیں دوسرا کہ ہم کسی animal کے لئے ہم use کرتے ہیں whichever ورگا اوکے اور دوسرا ایک بات یہ ہے کہ ہم کا مطلب اور whom کا مطلب same ہی ہوتا ہے ہم کا مطلب بھی کون ہوتا ہے ہم کا مطلب بھی لیکن ہم یہ ایک subject ہے اور جو ہم ہے جب ہم ہم کو as object use کرتے ہیں اس وقت ہم لکھتے ہیں whom اوکے تو آئی ہو یہ چیزیں بھی clear ہو گئی ہیں آپ کو تو اب کچھ sentence examples ان کی دیکھتے ہیں جسے کہ first پر ہے whatever you want to say you can جو کچھ بھی تم کہنا چاہتی ہو تم کہہ سکتی ہو اب یہاں پر جو کچھ بھی یہاں پر دیکھیں thinking express ہو رہی ہے کہ کچھ بھی جو بھی تم کہنا چاہتی ہو کہہ سکتی ہو دوسرا یہ کہ i shall help him whoever will help me whoever will help me یہاں پر جیسے whatever تھا یہ compound relative pronoun ہے یہاں پر اس sentence میں اور whoever یہاں پر whoever compound relative pronoun ہے i shall help him میں اس help کروں گی whoever will help me جو کوئی میری help کرے گا ٹھیک ہے اس طرح i will take with me whomsoever you want i will take with me whomsoever کا مطلب تھا جس کسی کو بھی جس کسی کو بھی تم چاہو گی i will take with me میں اپنے ساتھ لے جاؤ گی next ہے whichever you have it's not mine دیکھیں whatever کا اور whichever کا مطلب same تھا یہاں پر جو کچھ بھی اور جو کچھ بھی یہاں پر یہ thinking کو express کرنے کے لئے use ہو رہا ہے کسی بھی whichever you have جو کچھ بھی تم hara پاس ہے it's not mine وہ میرا نہیں ہے ok wherever you want to go you can go جہاں کہیں بھی تم جانا چاہتی ہو یا چاہتے ہو you can go تم جا سکتے ہو whenever you want you can learn with me جب کبھی تم چاہو تم مجھ سے سیکھ سکتے ہو whenever جب کبھی اسی طرح i will do whatever you wish جو کچھ بھی تم خواہش کرو i will do وہ میں کروں دیکھیں یہاں پر whatever جو کچھ بھی یہاں پر یہ کیا ہے یہاں پر thinking express ہو رہی ہے i will do whatever you wish میں وہ کروں گی جو کچھ بھی تم چاہو گی اس طرح ہے she can marry whom she wishes جس کسی سے بھی وہ چاہتی ہے she can marry وہ marry یعنی کہ وہ شادی کر سکتی ہے تو یہ کیا ہے یہ whom so ever whatever whenever یہ compound relative pronouns ہے i hope آپ سمجھ آیا ہوگا تو اب دیکھتے ہیں next next distributive pronoun distributive pronoun یہ آپ سکرین پر نظر آ رہی ہوں گے یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ distributive pronouns ہیں اب دیکھیں جسے first پر ہے each of the جس کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک دیکھیں ہر ایک ہر ایک جو ہے ہر ایک common word ہے ٹھیک ہے ہر ایک میں سب آ گئے ہیں کوئی specific نام نہیں لیا کسی کا یہ بندہ یہ بندہ یہ یہ ایک ایک نام نہیں دیا کسی کا each of the بولا ہے تو اس میں ہر ایک یعنی کہ سب آ گئے تو ایسے کہ each of the سے لے کر both of the تک جو pronouns ہیں یہ سکرین پر یہ سارے distributed pronouns کہلاتے ہیں second پر ہے either of the both یعنی کہ دونوں میں سے کوئی ایک one of the میں سے کوئی ایک neither of the both دونوں میں سے کوئی نہیں اب یہاں پر either تھا تو مطلب کہ دونوں میں سے کوئی ایک neither ہے تو مطلب کہ دونوں میں سے کوئی نہیں اس طرح ہے none of یعنی کہ میں سے کوئی نہیں anyone of میں سے کوئی ایک all of the یعنی کہ سارے کے سارے both of the مطلب کے دونوں کے دونوں اب یہاں پر anyone of میں سے کوئی ایک یہ بھی سیم ہے one of the میں سے کوئی ایک یہ دونوں سیم ہے تو یہ use کر سکتے ہیں anyone of بھی use کر سکتے ہیں اور one of the bھی use کر سکتے ہیں سو guys کچھ sentence examples لیتے ہیں for example first پر ہے each of the boys is reading each of the کا مطلب کیا تھا ہر ایک each of the boys is reading یعنی کہ ہر لڑکا ہر ایک لڑکا is reading پڑھ رہا ہے read کر رہا ہے تو guys یہ دیکھیں each of the یہ پر ہر ایک یعنی کہ یہ کوئی single کسی ایک لڑکے کی بات نہیں ہو رہی کافی سارے لڑکوں کی بات ہو رہی ہے ہر ایک میں تو یہ پر boys جو ہے یہ پر plural ہی لگائیں گے boys نہیں ڈکھیں گے boys لکھیں ہر ایک میں کیونکہ سب آگئے ہیں اس طرح ہے either of the both brothers was telling a lie either of the both یعنی کہ دونوں کے دونوں بھائی was telling a lie جوٹ بول رہے ہیں either of the both کا مطلب ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک sorry دونوں میں سے کوئی ایک بھائی was telling a lie جوٹ بول رہا ہے اس سر one of the students one of the ka مطلب ہے میں سے come in یعنی کہ کوئی آدمی اندر نہیں آسکتا none of دیکھا تھا میں سے کوئی نہیں یعنی کہ آدمیوں میں کوئی نہیں کوئی اندر نہیں آسکتا اس طرح anyone of you can sit here تم میں سے کوئی ایک یہاں بیٹھ سکتا ہے anyone of them telling a lie anyone of anyone of کا مطلب تھا میں سے کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے all of the boys are telling a lie all of the سارے کے سارے boys سارے کے سارے لڑکے telling a lie جھوٹ بول رہی ہیں all of the books I have purchased سارے کے سارے کتاب میں خرید لی both of the brothers fell into into the well مطلب کہ کوئے میں گیر گئے تو یہ جو سارے کے سارے آپ کو نظر آ رہی ہیں each of these سے لے کر both of the meaning کے ساتھ میں سارے ہے one and other یہ دونوں کے دونوں کیا کہلاتے ہیں یہ reciprocal pronouns کہلاتے ہیں اب دیکھیں دونوں کا مطلب same ہی ہوتا ہے each other کا مطلب بھی ہوتا ہے ایک دوسرے اور one and other کا مطلب بھی ہوتا ہے ایک دوسرے لیکن difference یہ ہے کہ each other ہم use کرتے for two things or people یعنی کہ دو لوگوں کے لیے ہم use کرتے ہیں each other ایک دوسرے but one and other ہم use کرتے ہیں for more than two things or people دو سے زیادہ چیزوں کے لیے یا دو سے زیادہ لوگوں کے لیے ہم one and other کا use کرتے ہیں so کچھ ان کی examples دیکھتے ہیں جیسے کہ first پر ہے یہاں پر the two cars hit each other each other کیا تھا for two things or people دیکھیں two things یہاں پر دو cars کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم نے each other pronoun use کیا ہے reciprocal pronoun the two cars hit each other دو گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ تکراتی ہے ٹھیک ہے یہ ٹکر آ گئی اس طرح ہے the children shared their lunch with one and other اب one and other ہے تو یہاں پر دو بچوں کی بات نہیں ہو رہی دو سے زیادہ بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے مطلب کے یہاں پر دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے ایک next ہے دیکھیں teachers لکھا ہوا ہے کافی سارے teachers ہیں دو سے زیادہ ہیں students بھی دو سے زیادہ ہیں تو ہم نے ہاں پر use کیا ہے one and other the team members played their hurts out for one another یعنی کہ team members نے ایک دوسرے کے لیے دل سے کھیلا ٹھیک ہے تو one another use کیا ہم جو last type تھی ہماری pronoun کی ہم نے دیکھ لیا کہ pronoun کیا ہوتا ہے ساری types کو ہم نے پڑھ لیا discuss کر لیا کہ کون کون سی types ہیں 11 types تھی جو ہم نے آج اس ویڈیو میں discuss کی ہے کوئی بھی question ہو آپ کا اس topic سے related تو آپ comment box میں پوچ سکتے ہیں اور ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوئی ہے آپ کو اچھی لگی ہے میرے سمجھانے کا طریقہ آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ویڈیو کو like ضرور کریں اور چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا کیونکہ step by step parts of speech کی تمام types کو discuss کرنے لگی ہیں سو guys آپ چینل کو subscribe ضرور کریں ورگ کی کون کون سی types ہیں ان سب types کو ہم briefly discuss کریں گے سو guys آپ نے ویڈیو کو end تک ضرور دیکھنا ہے سو سمجھتے ہیں سب سے پہلے ورگ کو ورگ کیا ہوتا ہے کوئی بھی action word جو ہے ورگ کہلاتا ہے یعنی کہ ایسا word جس کو دیکھ کر پتا چل رہا ہو کہ اس میں مومنٹ ہے اس میں energy waste ہو رہی ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسا word جو شو کراتا ہو کام کو وہ کیا ہوتا ہے وہ ورگ ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو کام کے ہونے کو زاہر کریں ایسے words جو کام کے ہونے کو زاہر کریں وہ بھی ورگ کہلاتے ہیں definition دیکھتے ہیں the words which show the action or state of being are called word the words ایسے الفاظ جو show کراتے ہوں action کو یعنی کام کو یعنی اس کام کے ہونے کو show کراتے ہوں ظاہر کرتے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں وہ verb کہلاتے ہیں no sentence can be completed without a verb کوئی بھی sentence verb کے بغیر complete نہیں ہو سکتا اب دیکھیں کوئی بھی sentence اگر ہم بناتے ہیں تو اس میں ہمیں subject کی ضرورت ہے verb کی ضرورت ہے اور object کی لیکن اگر کسی بھی sentence میں object use نہ بھی کریں تو بھی sentence بن سکتا ہے ایک meaning convey کر سکتا ہے subject اور verb دونوں ساتھ مل کر without object لیکن without verb کوئی بھی sentence کوئی meaning convey نہیں کر سکتا یعنی کہ full thought convey نہیں ہو سکتا ایک sentence create نہیں ہو سکتا تو verb بہت important ہے ایک sentence create کرنے کے لیے no sentence can be completed without a verb ok so verb کون کون سے ہو سکتے ہیں verb کی یہ نشانی ہے اردو یا پھر ہندی میں verb کے end پر نہ آتا ہے جیسے کہ بولنا جانا اٹھنا بیٹھنا آنا سونا لکھنا پڑھنا سو دیکھیں یہ سارے چیزیں کیا ہیں یہ کام ہی تو ہیں سو اسی لیے یہ کیا کہلاتے ہیں یہ verb کہلاتے ہیں سو دیکھتے ہے examples for example speak learn سیکھنا accept قبول کرنا walk چلنا read پڑھنا teach پڑھانا play کھیلنا سو آپ نے ایک چیز نوٹ کیے ہوگی کہ سب کے end پر نہ ہی آتا ہے تو ان کے end پر یہ جو main verbs ہوتے ہیں ان کے end پر نہ ہی آتا ہے اب دیکھتے ہیں وہ verbs جو کسی بھی verb کے ہونے کو ظاہر کرتے ہو جو کسی بھی کام کے ہونے کو ظاہر کرتے ہیں for example یہ جو red سے highlight ہوئے میں ہیں یہ کیا ہیں یہ ایسے verbs ہیں جو کسی بھی کام کے ہونے کو ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ is is کا مطلب ہوتا ہے ہے اب کسی بھی verb کے ساتھ اگر ہم لگاتے ہیں تو ہے مطلب کہ یہ ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں اس کام کے اس طرح ہے am am کا مطلب ہے ہوں are have was was have have تو یہ بھی کیا کرتے ہیں یہ بھی کسی بھی سنٹنس میں کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرتے ہیں تو ہم ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو اس کام کے ہونے کو ظاہر کرتے ہیں وہ words verb کہلاتے ہیں ok verb آپ نے یاد رکھنا ہے کام سے جو بھی word کام کو شو کرے گا جس میں energy لگ رہی ہو گی وہ کیا کہلائیں گے وہ verb کہلائیں گے اب verb کے آگے بہت سی types ہیں verb کو 11 types میں divide کیا گیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ word کی کون کون سی types ہیں اور انہی کو step by step ہم نے پڑھنا بھی ہے ok تو دیکھتے ہیں کون کون سی types ہیں word کی types of verb there are 11 types of verb first of all positive verb or main transitive verb کو main verb بھی کہا جاتا ہے اب transitive verb کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے step by step اس طرح next ہے intransitive verb اور main verb اس کو بھی main verb کہا جاتا ہے third پر auxiliary verb helping verb main verb کیا ہوتا ہے helping verb یہ بھی ہم دیکھیں گے so ویڈیو آپ نے skip نہیں کرنی ویڈیو کو end تک لازم دیکھ نا ہے fourth پر ہے model verbs ان کو helping verbs کہا جاتا ہے fifth action verb sixth stative verb seventh linking verbs eighth regular verbs nine irregular verbs then phrasal verbs and last is infinitives infinitives کیا ہوتا ہے یہ بھی types میں آ جاتا ہے verb کی so guys اب step by step دیکھتے ہیں ان ساری types کو first پر ہم discuss کریں گے transitive verb اور main verb کو first type ہے verb کی transitive verb transitive verb کو main verb بھی کہا جاتا ہے main verb ایسے verb ہوتے ہیں جن کے end پر noon alif نہ آتا ہے یہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا ہے so main verb کی یہ نشانی ہے کہ ان کے end پر نہ آتا ہے جسے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا گانا پڑھنا لکھنا سو یہ سارے کے سارے verb تو ہیں but main verb کہلاتے ہیں transitive verb کیا ہوتے ہیں transitive verb ایسے verb ہوتے ہیں جن کو sentence میں object کی ضرورت ہوتی ہے اپنا full meaning convey کرنے کے لئے ٹھیک ہے full thought convey کرنے کے لئے object کی ضرورت ہوتی ہے اب کچھ sentences ایسے بھی ہوتے ہیں جو without object full meaning convey کر دیتے ہیں یعنی کہ سمجھ میں آجاتی ہے بات آگے object کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن transitive verb جہاں پر verb کو object کی ضرورت پڑے تو وہ verb transitive verb کہلاتے ہیں a transitive verb requires an object to complete the sentence sentence کو complete کرنے کے لئے object کی ضرورت ہو ایسے verb کو object کی ضرورت ہو تو وہ کیا کہلاتے ہیں وہ transitive verb کہلاتے ہیں کوئی بھی sentence ہوگا تو اس میں subject ہوگا verb ہوگا یا پھر verb ہوگا اور object ہوگا so with object ہوتے ہیں جو sentences تو اس میں جو verb use ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ transitive verb ہوتا ہے ok so کچھ examples بس دیکھتے ہے ان کی for example first پر اگر میں لکھتی ہوں without any object کہ آئیشہ loves so یہاں پر دیکھیں آئیشہ کیا ہے ایک subject ہے loves یہاں پر ایک verb ہے اور آگے کوئی subject use نہیں ہوا آئیشہ loves آئیشہ پسند کرتی ہے یا آئیشہ محبت کرتی ہے so آئیشہ loves کے آگے کس سے کرتی ہے یہ نہیں پتا کہ اسے کیا چیز پسند ہے تو یہاں پر اس verb کو ضرورت ہے object کی پسند تو ہے لیکن کیا چیز پسند ہے so آئیشہ loves آئیس کریم آئیشہ کو آئیشہ آئیس کریم پسند کرتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ sentence کمپلیٹ ہوا ہے آئیشہ جو کہ ایک subject ہے verb یہاں پر ہے love اور object یہاں پر ہے آئیس کریم اوکی سو اب یہ کیا ہے یہ loves کیا ہے یہاں پر ایک positive verb ہے سیکن پر ہے کہ alias sent subject use ہوا ہے verb use ہوا ہے لیکن object اس sentence میں use نہیں ہوا alias sent alias نے بھیجا کیا بھیجا یہ نہیں پتا سو اس کے ساتھ اس کو ضرورت ہے object کی کس چیز کو بھیجا گیا alias sent the message alias نے بھیجا کیا بھیجا message بھیجا with object ایک complete thought convey ہو رہا ہے اوکی سو یہاں پر یہ جو sent ہے یہ ایک verb ہے ایک transitive verb ہے اور یہ ice cream message یہ object ہے next دیکھتے ہیں next ہے the boys carry the boys یہاں پر ہے subject اور carry یہاں پر ہے verb so the boys carry یعنی لڑکوں نے اٹھایا ہے کیا اٹھایا ہے the boys carry water پانی اٹھایا ہوا ہے پانی اٹھایا ہوا ہے یہاں پر water کیا ہے یہ subject ہے carry verb ہے ایک transitive verb ہے کیونکہ اس کو ضرورت تھی ایک subject کی اسی طرح ہے i caught i caught میں نے پکڑا کیا پکڑا caught یہاں پر verb ہے i یہاں پر subject ہے so اس subject کو caught کو ضرورت ہے ایک object کی so ہم نے یہاں پر ایک object لگا دیا ہے i caught the ball میں نے ball کو پکڑا یا میں نے ball پکڑی تو یہاں پر subject لگانے سے verb کے ساتھ ایک full meaning convey ہو رہا ہے کی کی پکڑا گیا ٹھیک ہے یہ verb ہوتے ہیں جو object کی ضرورت پڑتی ہے وہ کیا کہلاتے ہیں وہ transitive verb کہلاتے ہیں یہ ہمیں clear ہو گیا کہ transitive verb کیا ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں verb کی next type next type of verb is intransitive verb so یہ second type ہے verb کی ہم نے first پر دیکھا کہ transitive verb کیا ہے اب intransitive verb so intransitive verb opposite ہے transitive کے اس پہ کیا تھا کہ verb کو ضرورت ہوتی تھی object کی ٹھیک ہے تو intransitive بھی object کی یعنی کہ کسی بھی sentence میں use ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں object کی ضرورت نہیں ہوتی just subject اور object ہی دونوں مل کر کافی ہوتے ہیں اوکی intransitive verb is an action verb ایک تو یہ ہے کہ action verb ہوتے ہیں that does not require the addition of an object action verb وہ verb ہوتے ہیں جو کام ہوتے ہیں نہ کہ کام کے ہونے کو ظاہر کریں وہ verb نہیں ہوتے بلکہ خود کام ہوتے ہیں that does not require the addition of an object وہی بات ہے کہ کسی sentence میں subject ہوتا ہے اور verb ہوتا ہے for example they jumped اب یہاں پر آپ گول کیجئے کہ they ایک subject ہے اور jumped یہاں پر ہے verb کیونکہ jumped کیا ہے کام ہے میں نے آپ بتایا تھا ایسا word جس کو دیکھ آپ پتا چلے کہ اس میں energy waste ہو رہی ہے ہماری energy لگ رہی ہے so jumped مطلب یہ اچھل اس میں energy لگے گی یہ بھی ایک کام ہے so jumped ایک verb ہے ایک intransitive verb ہے because اس کو یہاں پر ضرورت نہیں ہے ایک object ہی they jumped وہ اچھ لے next ہے the thief rain the thief یہاں پر ہے subject اور rain یہاں پر ہے verb so rain بھاگ 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 بھی کیا ہے ایک کام ہے ایک verb یہاں پر یہ ہے intransitive verb because یہاں پر اسے کسی subject کی ضرورت نہیں ہے the thief rain یعنی چور بھاگ اوکی next ہے she sang she sang اس نے گایا یہاں پر she ایک subject ہے اور sang ایک verb ہے گانا یہ بھی کام ہے یہاں پر بھی کسی object کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ایک intransitive verb ہے اس طرح next ہے a light was shining a light یہاں پر کیا ہے ایک subject ہے اور shining یہاں پر ہے ایک verb ایک intransitive verb ہے because یہاں پر کوئی object use نہیں ہوا ہوا تو یہ کیا ہے ایک intransitive verb ہے next is sleeping the baby subject sleeping verb sleeping ایک intransitive verb ہے کیونکہ یہاں object کا use نہیں ہوا کسی بھی verb کے ساتھ اگر object کا use نہ ہوا ہو سو وہ کیا ہوگا وہ verb intransitive verb ہوگا اور اگر کسی object کا use ہوا ہے verb کے ساتھ تو وہ ایک transitive verb کہلائے گا اوکی اسی طرح ہے he has arrived he subject arrived ایک verb ہے یہاں پر بھی کوئی object use نہیں کیا گیا کسی object کی ضرورت نہیں ہے سو یہ کیا ہے arrived یہاں پر ایک intransitive verb ہے she speaks وہ بولتی ہے she ایک subject ہے اور speaks یہاں پر ایک intransitive verb ہے دیکھیں speaks بولنے میں بھی energy لگتی ہے نا یہ بھی ایک verb ہے ایک action verb ہے ایک she speaks وہ بولتی ہے speaks میں یہاں پر میں نے کیا بتایا کہ یہ کیا ہے ایک intransitive verb ہے کیوں کیونکہ یہاں پر اس کو کسی object کی ضرورت نہیں ہے نہ یہاں پر object لگایا گیا ہے آپ خود اب نے کیا دیکھا کہ intransitive verb کیا ہوتے ہیں ایسے verb جن کو object کی need نہ ہو آگے یعنی کہ جن کے ساتھ object نہ لگایا جائے object کی ضرورت نہ ہو object کی requirement نہ ہو جہاں جس sentence میں سو وہاں پر verb use ہو رہا ہوگا وہ ہوگا ایک intransitive verb اکی آئی ہوگ آپ لوگوں کو clear ہوگیا ہوگا اس کے بارے میں تو اب دیکھتے ہیں ہم verb کی next type کو now we will discuss the third type of verb which is auxiliary verbs auxiliary verbs یہ ہوتے ہیں helping verb helping verb نام سے بتائی چل رہا ہے helping verb یعنی کہ ایسے verb ہوتے ہیں یہ ان کو helping verb ہی کہا جاتا ہے because یہ مدد کر رہے ہوتے ہیں verb کی اس کے action کو describe کرنے کے لیے اس کے action کو بیان کرنے کے لیے اس کی help کرتے ہیں so that's why ان کو helping verb کہا جاتا ہے auxiliary verbs کسی بھی sentence میں verb کے ہونے کو ظاہر کرتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی verb یعنی کہ کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو اس کے ہونے کو جو words ظاہر کرتے ہیں وہ verb کہلاتے ہیں اب دیکھیں main verb ہے کام تو ہے کام ہے ٹھیک ایک word ہے speak بول نا لیکن اگر بولنے کو جو ہے بولنے کو جو word بیان کرے گا جو اس کو describe کرے گا یعنی کہ اس کے ہونے کو ظاہر کرے گا تو وہ کیا ہوں گے وہ verbs ہوتے ہیں اور auxiliary verbs ہوتے ہیں جن کو helping verb بھی کہا جاتا ہے auxiliary verbs help the main verb to describe action اب کیا اس میں لکھا ہے auxiliary verb help کرتے ہیں main verb ہم نے دیکھ اتا کہ main verb کیا ہوتے ہیں ان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ end پر نہ آتا ہے ان verbs کے جیسے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا and so on so یہ main verb ہوتے ہیں for example ایک sentence ہے i am speaking so یہاں پر speaking جو ہے یہ verb main verb ہے speaking speak مطلب کہ بول اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے یہ جو am ہے نا am یہ ایک auxiliary verb ہے یعنی کہ helping verb ہے کیوں دیکھیں اس کے اردو کیا بنی کہ i am speaking کہ میں بول رہی ہوں بولنے کو کس چیز نے ظاہر کرایا ہے بولنے کہ speak کے ہونے کو کس چیز نے ظاہر کرایا ہے am نے ایسے verbs جو verb کو help کرتے ہیں یا اس کے ہونے کو ظاہر کرتے ہیں کسی بھی کام کے ہونے کو جو words ظاہر کریں وہ auxiliary verbs کہلاتے ہیں for example یہاں پر بہت سارے auxiliary verbs آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جیسے کہ بی ہے am are is was word سے لے کر یہاں تک would تک یہ سارے auxiliary verbs ہیں کیونکہ یہ کسی بھی sentence میں verb کے ہونے کو ظاہر کرتے ہیں کسی بھی کام کے ہونے کو ظاہر کرتے ہیں verb کی help کرتے ہیں full meaning convey کرنے میں تو اب دیکھتے ہیں کچھ ان کے sentence examples for example he has done the work he has done the work اب یہاں پر done یہ ایک main verb ہے اور has یہاں پر ہے ایک helping verb یعنی ایک auxiliary verb جو verb کے ہونے کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کام کر چکی ہے کام تو کر لیا کرنے کو done مطلب کر کر sorry he ہے so کر چکا ہے یہاں پر ہوگا he has done the work وہ کام کر چکا ہے اس طرح ہے would you help me would you help me with this homework کیا تم مجھے اس عمر کیا تم میری help کر سکتے ہو اس عمر کے ساتھ کیا تم میری help کرو گے so یہاں پر یہ would ہے یہ auxiliary verb ہے کیونکہ یہ help کر رہا ہے کس چیز کی یعنی 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 کر رہا ہے verb کو verb یہاں پر کیا ہے verb main verb help اس طرح can you open the door کیا تم دروازہ کھول سکتے ہو can کا مطلب ہوتا ہے سکنا اور verb یہاں پر کیا ہے main verb open یہاں پر main verb ہے so open کے ہونے کو یعنی کام کے ہو so یہاں پر can کیا ہے helping verb یعنی auxiliary verb next did you visit the new york last holiday so یہاں پر did یہ auxiliary verb ہے did you visit اب یہاں پر visit یہ main verb ہے اس طرح do you like chocolates کیا تم chocolates پسند ہے کیا تم chocolate پسند کرتے ہو تو یہاں پر do یہ auxiliary verb ہے اور like یہاں پر main verb ہے they must get there on time they must get there on time تو یہاں پر must یہ auxiliary verb ہے ok so یہ auxiliary verbs ہم نے third type کو دیکھ لیا verb کی اب دیکھتے ہیں verb کی next type fourth type ہے verb کی model verb model verb بھی helping verb ہوتے ہیں helping verbs کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھ لیا third type میں ہم نے discuss کیا ہے helping verbs کیا ہوتے ہیں so model verbs helping verbs کی طرح ہوتے ہیں but یہ کیا indicate کرتے ہیں کسی بھی sentence میں نہیں لگا years words اب کوئی ایک بھی word ہے اس کے ساتھ جب دوسرا word include کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ دوسرا word شامل کر دیا جاتا ہے so that's why یہ phrasal verb کہلاتے ہیں for example یہ آپ کو کچھ verbs نظر آ رہے ہوں جس کے look دیکھ اس کے ساتھ up کا اضافہ کر دیں یا out کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ کہلائے گا یہ phrasal verb کہلائے گا اس طرح make bring grow give turn take and get so یہ سارے سارے verbs ہیں اب ان کے ساتھ first of all ہم پڑھیں گے اب کو تو ان کے ساتھ اب کا اضافہ کر دیکھتے ہیں کہ یہ meaning convey کرتا ہے اب کے ساتھ مل کر اور کسی sentence میں کیسے use کیا جاتا ہے first of all ہم پڑھتے ہیں اب کو up اب دیکھیں look up look کا مطلب ہوتا ہے ویسے اکیلا جب ہوتا ہے یہ look کا مطلب ہوتا ہے دیکھ बट جب اب اس کے ساتھ add کر دیا گیا ہے تو یہ meaning convey کرے گا کچھ ڈھونڈ ڈھونڈ up کچھ ڈھونڈ ڈھونڈ یا کچھ پتا کر ڈھونڈ کچھ bring up ہو جائے گا تو ہو گا پرورش کر یا پھر اوپر لیانا اوکی grow up یعنی بڑے ہو جانا give up ہار مال لینا دیکھیں give up up کا مطلب ہوتا ہے بڑھ بڑھانا ٹھیک ہے up کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا بڑھا دینا اونچہ کرنا ٹھیک ہے جب کسی بھی work کے ساتھ ہم up کا استعمال کر دیں گے تو اس کا full meaning ہو جائے گا جسے give up یعنی کہ اتنا give up زیادہ اوپر یعنی کہ اتنا دیا کہ اب دینے کے لئے کچھ بچا ہی نہیں اس کا مطلب کیا بنا کہ ہار مال لینا اور give up کا مطلب بن گیا ہار مال لینا اس طرح head take up اپنا لینا یا شروع کرنا اس طرح head turn up راستہ پلٹ دینا یا پوری طرح گھمانا get up مطلب کہ اٹھ جانا اوکی تو یہ سارے ہم نے دیکھ لئے یہ verbs with آپ کے ساتھ اوکی آپ کے ساتھ مل کر یہ کیا بن جائیں گے یہ phrasal verbs کہلائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ کسی بھی sentence میں کس طرح سے use کیے جاتے ہیں کچھ sentence examples ان کی لیتے ہیں for example can you look up this word in dictionary اب دیکھیں look up کا مطلب کیا تھا ڈھونڈ نا اوکی مطلب کہ کیا تم یہ word مجھے the location in google یعنی کہ کیا تم google پر یہ location ڈھونڈ سکتے ہو اسی طرح ہے he was very brave but he gave up he was very brave وہ بہت بہادر تھا but he gave up لیکن وہ ہار مان گیا اوکی تو یہاں پر یہ gave up کیا ہے یہ ایک phrasal verb ہے next ہے I will never ہار نہیں مان گی اوکی I always mistake sorry I always makes up some excuses so that so that he could not be punished یہ ایک sentence ہے sorry یہ 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 چھوٹا آئے گا okay he always makes up but some sorry he always makes up some excuses so that he could not be punished دیکھیں یہاں پر sentence میں makes up کا کیا مطلب بنا کہ some excuses یعنی کچھ بہانے بنانا وہ ہمیشہ کچھ بہانے بناتا ہے so that he could not be punished so اس وجہ سے اس کو سزا نہیں مل سکتی وہ سزا اس کو سزا نہیں ملتی ہے کیوں کیونکہ وہ بہانے بناتا ہے ٹھیک ہے next ہے کہ she made up a story which is liked by everyone make up دیکھیں make کا second form made she made up a story اس نے ایک story بنائی جو ہر کسی نے لائک کی ہر ایک نے لائک کی i took up cricket at sixteen اب دیکھیں took ہے یہاں پر لیکن یہاں تھا take take took taken ہوتا ہے so یہ second form ہے take up کا یہاں مطلب بنا ہے کہ اپنا لینا یا پھر شروع کرنا اوکی تو i took up cricket at sixteen یعنی کہ جب میں sixteen کا bring up کا کیا مطلب تھا کہ بڑھانا she brings up her children اوکی i will bring up this topic in next meeting یعنی کہ اگلی meeting میں اس topic کے بارے میں چرچہ کروں گی یا پھر میں اس topic کو بڑھا دوں گی i was not expecting him to be here but he turned up turned up کا کیا مطلب تھا گھما دینا اوکی یہاں پر turn لکھا ہوا ہے جو کی second form ہے but یہاں پر turn up راستہ پلٹ دینا یا پھر پوری طرح گھمانا تو یہاں پر کیا meaning بنا کہ دیکھیں اکثر ہم بولتے ہیں کہ آپ کیسے راستہ گھوم کر آگئے کیسے آپ راستہ بھول جو ہے وہ آ گیا اس نے next ہے you should grow up now you are not a kid anymore یعنی کہ تمہیں اب بڑا ہو جانا چاہیے تم اب بچے نہیں رہے he gets up early in the morning he gets up early in the morning یعنی کہ وہ صبح صویرے اٹھتا ہے اوکی اب دیکھتے ہیں out کو out اگر کسی verb کے ساتھ add کیا جائے تو کیا meaning convey کرے گا out جب ہم add کر دیں تو وہ phrasal verb کیا لائے گا جیسے look out look up جب تھا تو اس کا مطلب تھا کہ کوئی چیز ڈھونڈ یا تلاش کرنا لیکن جب look out ہو جائے گا تو اس کا full meaning change ہو جائے گا look out کا مطلب ہوگا باہر دیکھ نہ یا پھر دیہان اس طرح ہے make out یعنی باہر نکل نہ یا پھر سمجھ نہ باہر نکال نہ یا پھر سمجھ نہ bring out کسی چیز کو سامنے لانا grow out گائب ہو جانا یا چھوڑ دینا give out کسی کام کا رک جانا take out کسی چیز کو باہر نکال turn out نکال یا ہو نا یا پھر نتیجہ نکال get out یعنی چلے جاؤ یا پھر نکل جاؤ get out یہ ہم اکثر use کرتے ہیں get out تو اب دیکھتے ہیں ان کے کچھ sentence examples for example her legs gave out and she collapsed her legs gave out اب یہاں پر give out تھا سو give جو ہے second form ہے give جو ہے give کی تو مطلب وہ ہی ہوگا کہ کسی کام کا روک جانا یعنی کہ her legs gave out اس کی ٹانگ جو ہیں کیونکہ وہ گر گئی she collapse تو اس کی ٹانگ وں نے کام کر بند کر دیا I could not make out what she said اب یہاں پر make out ایک phrasal verb ہے اس کا مطلب کیا تھا باہر نکال یا پھر سمجھ نا I could not make out what she said یہاں پر سمجھ نے کے sense میں use ہو رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا میں نہیں سمجھ سکتی what she said جو یہ کہنا چاہتی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ کیا کہہ رہی ہے I would like to take you out take you out take out کا مطلب کیا تھا باہر نکال تو مطلب کہ میں تمہیں باہر جانا پسند کروں گی I would like to take out one piece of cake take out I would like to take out one piece of cake میں cake کا ایک piece باہر نکال چاہوں گی یعنی کہ لینا چاہوں گی okay he turned out to be a good child turn out کا مطلب کیا تھا نتیجہ نکال یعنی کہ نتیجے میں to be a good child یہ جو ہے اچھا بچہ ہو گیا ہے turn out کا مطلب تھا ہو جانا یعنی نتیجہ نکال دیکھیں ہو نکال یعنی نتیجہ نکال مطلب کہ اچھا good child اچھا بچہ ہو گیا ہے he wanted to be a footballer but he grew out of it he wanted to be a footballer but he grew out of it اب دیکھیں یہاں پر grew out grow گریو جو ہے وہ second form ہے grow out تو مطلب وہ جانا یا چھوڑ دی لیکن اس نے چھوڑ دی he wanted to be a footballer وہ footballer بننا چاہتا تھا but he grew out of it لیکن اس کو چھوڑ دیا get out of the room یعنی کہ room سے چلے جاؤ یا room سے نکل جاؤ میرے room سے میرے کمرے سے چلے جاؤ okay تو یہ ہم نے دیکھ لیا phrasal verbs so guys اب دیکھتے ہیں next type so the next and last type of verb are infinitives infinitives کیا ہوتے ہیں infinitives جو verb کی base form ہوتی ہے وہ infinitives ہوتے ہیں یہ بہت ہی easy topic ہے infinitives کیعنی کہ جو verb دیکھیں first form ہوتی ہے second form ہوتی third form ہوتی ہے تو جو first form ہوتی ہے اس کو infinitive بولتے ہیں base form of verb the base form of verb is called infinitives or the verb without s e s i e s e d and d is called infinitives وہ ہی صاف لفظوں میں کہیں simple الفاظ میں اگر بولا جائے کہ جو verb کی first form ہوتی ہے ان کو ہم infinitives بولتے ہیں for example eat drink play pray watch see swim teach and write اور بہت سی ہوتی ہیں so guys یہ کیا ہوتے ہیں یہ infinitives کہلاتی ہیں for example دیکھیں یہاں پر drink ہے اگر اس کی second form ہوگی drank drunk drinking drinks so یہ چاروں کو چھوڑ کر یہ first form ہے اس کو بولا جاتا ہے infinitive okay eat at eaten eating and eats so یہ پر eat یہ ایک infinitive ہے next ہے play played played playing plays okay تو یہ first form ہے verb کی جو base form ہے play یہ infinitive کہلاتی ہے تو infinitive کیا ہوتے ہے جو base form ہوتی ہے verb کی جو first form ہوتی ہے وہ infinitives ہوتے ہیں okay ہم نے دیکھ 11 types verb کی I hope آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ verb کیا ہوتے ہیں okay مزید انفرمیشن دے سکتے ہیں اوکے ایسے لفظ ایسے الفاظ جو ڈسکرائب کرتے ہوں موڈیفائی کرتے ہوں بتاتے ہوں کسی ورب کے بارے میں کسی ایڈجیکٹیب کے بارے میں یا پھر کسی دوسرے ایڈبرب کے بارے میں یہ ایکسٹرائی انفرمیشن دیتا ہے ورب سے ریلیٹیڈ یعنی کہ ورب کے بارے میں ایکسٹرائی انفرمیشن دیتا ہے ایڈبرب یا کسی ایڈجیکٹیب کے بارے میں یا پھر کسی ایڈبرب کے بارے میں کسی دوسرے ایڈبرب کے بارے میں اوکے دیکھیں کوئی بھی سنٹنس ہوتا ہے اس کے اندر سبجیکٹ اور ورب تو مست ہوتے ہیں without object بھی سنٹنس بن جاتا ہے لیکن without verb سنٹنس create نہیں ہو سکتا سو سنٹنس کو create کرنے کے لیے دو چیزیں بہت important ہیں ایک تو سبجیکٹ اور دوسرا ورب سبجیکٹ کی جگہ پر کوئی بھی ناؤن ہو سکتا ہے یا پھر پرو ناؤن ہو سکتا ہے یعنی کہ کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور ورب کی جگہ ورب کیا ہوتا ہے کوئی بھی کام ٹھیک ہے تو وہ ہو سکتا ہے for example آمیر place آمیر یہاں پر سبجیکٹ ہے اور place یہاں پر ورب ہے آمیر place یعنی کہ آمیر کھیلتا ہے اب یہاں پر سمجھ آ رہا ہے پورا تو place جو ہے ورب ہے اب اس کو modify کرنے کے لیے جو لفظ ہم use کریں گے وہ کیا کہلائیں گے یعنی کہ place آمیر place آمیر کھیلتا ہے لیکن کیسا کھیلتا ہے اس چیز کو جو ایسے words وہ یہ بتائیں گے کام کس طرح ہو رہا ہے اس کے بارے میں ورب کے بارے میں اس کے کام کے بارے میں مزید information دیں وہ کیا کہلاتے ہیں وہ adverb کہلاتے ہیں دیکھیں ایسے بھی sentence سمجھ میں آ رہا ہے آمیر place آمیر کھیلتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک sentence ہے لیکن ایک adverb کو add کرنے کے بعد sentence میں changing آتی ہے اور وہ کیسے آتی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے for example alisha sings alisha گاتی ہے یہ بھی ایک sentence ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ alisha کیسا گاتی ہے یعنی کہ اب sings یہاں پر verb ہے verb کو یعنی کہ اس کے کام کو مزید بتانے کے لیے کہ وہ کس طرح سے گاتی ہے جو word ہم استعمال کریں گے وہ adverb ہوں گے she dances وہ dance کرتی ہے اکبر writes اکبر لکھتا ہے for example i like ice cream میں کہتی ہوں کہ i like ice cream مجھے ice cream پسند ہے ٹھیک ہے یہ بھی بات صحیح ہے لیکن اگر میں کہتی ہوں کہ i really like ice cream یہاں پر like کیا تھا ایک verb تھا اور verb کو مزید بیان کر دیا گیا اس کے بارے میں extra information دے دی گئی ہے کہ مجھے سچ میں پسند ہے پسند تو ہے ice cream لیکن مجھے سچ میں پسند ہے یعنی کہ یہ چیز واقعی میں مجھے بہت پسند ہے i really like ice cream so یہاں پر verb کو describe کیا گیا کس word نے کیا ہے really نے جو کہ ایک adverb ہے you are beautiful تم خوبصورت ہو you are very beautiful تم بہت خوبصورت ہو یہاں پر very کیا ہے یہ ایک adverb ہے کیوں کیونکہ beautiful خوبصورت تو ہے کتنی خوبصورت ہے مزید information دی ہے خوبصورت کے بارے میں کہ وہ بہت خوبصورت ہے تو یہاں پر very کیا ہے ایک adverb ہے اس سرہ آمیر plays یہاں پر ہم نے دیکھا تھا آمیر plays آمیر کھیلتا ہے نہیں پتا تھا کیسے کھیلتا ہے so verb کے بارے میں مزید information بتا دی گئی ہے کہ slowly آمیر plays slowly یعنی کہ آمیر زور زور سے گاتی ہے چلا چلا کر گاتی ہے یہاں پر تھا alisha sings alisha گاتی ہے یہ نہیں پتا تھا کی کیسا گاتی ہے تو یہ مزید information دی گئی ہے یہاں پر sings یعنی verb کے بارے میں اسی طرح ہے کہ she dances وہ dance کرتی ہے excitedly پرجوش طریقے سے یعنی کہ وہ خوبصورتی سے اکبر خوبصورتی سے لکھتا ہے i am slightly late so یہاں پر slightly کیا ہے ایک adverb ہے slightly late یعنی late تو ہوا ہے کتنا late ہوا ہے late کے بارے میں اور مزید information دی گئی ہے verb کے بارے میں so یہاں پر slightly کیا ہے ایک adverb ہے he shouts he shouts تک بھی ٹھیک ہے کہ وہ چلاتا ہے لیکن کیسے چلاتا ہے loudly information آگئی ہے مزید so loudly یہاں پر کیا ہے ایک adverb ہے my papa spoke to us میرے بابا نے مجھ سے بات کی میرے پاپا نے مجھ سے بات کی میرے پاپا نے ہم سے بات کی کس طرح بات کی angrily گسے سے یہاں پر دیکھیں really بھی اور well بھی دونوں ہی adverb ہیں okay well بھی ایک adverb ہے اور really بھی ایک adverb ہے so ایسا بھی ہو سکتا ہے اب تک تو verb کو modify کیا تھا verb کو describe کیا تھا verb کے بارے میں information دیتی مزید لیکن adverb ایک adverb دوسرے adverb کے بارے میں بھی extra information دے سکتا ہے جیسے کہ اس سنٹنس میں ہے اس سے رہے کہ my sister is extremely clever extremely یہاں پر ہے ایک adverb کے انتہائی چلاگ ہے تو clever یہاں پر کیا ہے یہ خاصیت ہے sister کی تو clever یہاں پر ایک adjective ہے so that's why کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک adverb کو بھی modify کر سکتا ہے ایک adjective کو بھی modify کر سکتا ہے describe کر سکتا ہے ایک adverb an adverb is a word in a sentence that describes a verb an adjective and an other adverb یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی بتائی ہے so نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ adverb کا کیا کام ہوتا ہے adverb یہ بتاتا ہے کسی بھی sentence میں اگر ہم adverb use کرتے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ how کام کیسے ہو رہا ہے یا how much کتنا ہو رہا ہے why یا پھر کام کیوں ہو رہا ہے when یا پھر کام کب ہو رہا ہے اب یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ adverb کیا ہوتا ہے لیکن adverb کی آگے اور بہت سی types ہیں for example یہاں پر جیسے دیئے گئی ہیں types of adverbs first پھر ہے adverb of manner second adverb of place adverb of time adverb of degree adverb of frequency and last is adverb of affirmation and negation so یہ six types ہیں adverbs کی ان کو بھی step by step دیکھتے ہیں so first of all ہم دیکھیں adverb of manner so the first type of adverb is adverb of manner adverb of manner ایسے words ہوتے ہیں جو کسی بھی sentence میں use کیے جائیں تو کیا show کراتے ہیں کہ کام کیسے ہو رہا ہے manner کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے کا جو ڈھنگ ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے یا صورت ہوتی ہے یعنی کیا شو کرتا ہے یہ adverb of manner کام کس ڈھنگ میں ہو رہا ہے یعنی کیسے ہو رہا ہے اکی فور اگزیمپل یہاں پر کچھ adverb of manner دیئے گئے ہیں فور اگزیمپل فورس پر ہے کہ loudly loudly کا مطلب کیا ہوتا ہے loudly کا مطلب ہوتا ہے زور زور سے یعنی کہ چلانا یا پھر زور زور سے بولا اکی سو اب کسی بھی verb کے ساتھ یوز ہو تو loudly کیا شو کرے گا کہ اب چلایا تو ہے کسی نے لیکن کیسے کیا ہے زور سے loudly تو یہ manner پتہ چل رہا ہے اس word کا کہ کام کیسے ہوا اس طرح ہے quietly خاموشی سے ہوا angrily غصے سے ہوا badly well fast secretly painfully cleverly چلا کسے سو یہ سارے کے سارے کیا ہے adverb of manner ہے کیوں کیونکہ یہ جب بھی کسی sentence میں use ہوتے ہے تو شو کر آتے ہے کہ کام کیسے ہو رہا ہے for example کچھ sentence examples لیتے ہیں یہاں پر پاپا spoke to us angrily پاپا نے ہم سے بات کی کی بات کی angrily غصے سے تو اب دیکھیں بات کیسے ہوئی کیسے بولا گیا پاپا نے کیسے بولا تو یہ پتہ چل رہا ہے اس word سے angrily کے غصے سے بات کی یہ کیا ہے یہ adverb تو ہے بٹ adverb of manner ہے کیونکہ شو کر رہے ہیں کہ کام کیسے ہوا اس طرح ہے کہ alina sings loudly alina گاتی ہے کیسے گاتی ہے loudly یہ ایک adverb of manner ہے he speaks وہ بولتا ہے cleverly چلاکی سے cleverly یہ adverb of manner ہے جو بتا رہا ہے کہ کام کیسے ہوا he came secretly he came وہ آیا کیسے آیا secretly ٹھیک ہے secretly یعنی کہ چھپکے سے آیا تو یہاں پر secretly کیا ہے ایک adverb of manner ہے کیونکہ یہاں شو کر آیا جا رہا ہے کہ کام کیسے ہوا وہ کیسے آیا secretly چھپکے سے آیا یا خاموشی سے آیا تو یہاں پر secretly ایک adverb ہے اسی طرح cleverly یہ بھی ایک adverb ہے لیکن adverb of manner loudly angrily یہ سارے کیا ہیں adverb of manner ہے he runs وہ بھاگتا ہے کیسے بھاگتا ہے fast تیزی سے یہاں پر fast کیا ہے adverb of manner ہے جو extra information دے رہا ہے کہ بھاگتا تو ہے لیکن کیسے بھاگتا ہے یہاں پر fast ایک adverb of manner ہے he writes وہ لکھتا ہے badly برے طریقے سے he played وہ کھیلا brilliantly یعنی کہ شاندار انداز میں وہ شاندار انداز میں کھیلا he swims وہ تیارتا ہے کیسے تیارتا ہے well so he swims well well یہاں پر کیا ہے ایک adverb ہے لیکن کیا adverb of manner ہے اکی یہ ہم نے سمجھ لیا کہ adverb of manner کیا ہوتے ہیں آپ نے اس کے name سے یاد رکھنا ہے ایسے adverb جو کسی بھی sentence میں show کرے کہ کام کیسے ہو رہا ہے manner سے یاد رکھنا ہے کہ کام کس ڈھنگ میں ہو رہا ہے کام کا manner کیا ہے اکی تو اب دیکھتے ہیں adverb کی next type second type ہے adverb of place adverbs of place دیکھیں ان کے نام سے ہی صاف پتہ چلتا ہے یعنی ایسے words جو بتائیں کہ کام ہے کہ ایسے adverbs جو بتائیں کہ کام کہاں ہو رہا ہے کام کس جگہ پر ہو رہا ہے so adverbs of place where یعنی کہ کام کہاں ہو رہا ہے for example کچھ adverbs ہیں یہاں پر adverbs of place جیسے کہ here here کا مطلب ہوتا ہے یہاں یعنی کہ اب کسی بھی sentence میں use ہوگا کسی بھی verb کو modify کرنے کے لئے تو کیا بتائے گا کہ کام ہو رہا ہے کہ 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 ہو رہا ہے here یہاں ہو رہا ہے یہ ایک adverb of place ہے اسی طرح back back کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کہ کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو پیچھے ہو رہا ہے back outside باہر کی طرف down نیچے indoors گھر کے اندر towards آگے there وہاں near قریب یعنی کہ کوئی بھی جگہ جو زیادہ distance پر نہ ہو قریب ہو تو وہ ہم اس کو بولتے ہیں near تو دیکھیں یہاں پر یہ سارے کے سارے adverbs ہیں یہ سارے سارے شو کر رہے ہیں کہ کام کہاں ہو رہا ہے place کو شو کر رہے ہیں so that's why یہ adverbs of place کہ لاتے ہیں so اب دیکھتے ہیں کچھ sentence examples for example اگر میں کہتی ہوں کہ here I go here I go مطلب کہ میں یہاں جاتی ہوں یہاں میں جاتی ہوں okay اس جاتی ہوں تو یہ here there یہ کیا ہے یہ adverbs of place کیونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ جاتی ہوں کام تو ہو رہا ہے لیکن کہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے یہ چیزیں کیا ہیں یہ words کیا ہیں یہ adverbs of place ہے next ہے close the door when you go outside دروازہ بند کر دینا door close کر دینا when you go outside جب تم باہر کی طرف جاؤ تو کام کر دینا جو بھی کام ہے اس کا کرنے کا بولا جا رہا ہے لیکن دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم outside جب تم باہر جاؤ یہ outside کیا ہے یہ ایک adverb of place ہے please bring that book here please so یہاں کیا ہے here adverb of place ہے i sat near my teacher i sat میں بیٹھی near my teacher میرے اسطاد میرے اسطاد کے قریب میری teacher کے قریب i sat near my teacher so near کیا بتا رہا ہے یہاں پر جگہ بتا رہا ہے کہ کام کہاں بیٹھی میں near یعنی کہ قریب بیٹھی یہ سارے کے سارے ہیں adverbs of place کیوں کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ کام کہاں پر ہو رہا ہے اس لئے یہ کہ لاتے ہیں adverbs of place کہ لاتے ہیں اوکے تو اب دیکھتے ہیں adverb کی next type کو so third type ہے adverb of time adverb of time ہوں کہ کام کس وقت ہو رہا ہے کام کب ہو رہا ہے time سے اپنے یاد رکھنا ہے کہ جو وقت بتائیں کہ کام کس وقت ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے تو وہ words وہ adverbs کیا کہلائیں گے وہ کہلائیں adverb of time when یعنی کہ کام کب ہو رہا ہے adverb of time کیا show کریں گے when کو کہ کب ہو رہا ہے کام کب ہو رہا ہے for example یہاں پر کچھ adverb of time ہے first پر ہے now now کا مطلب ہوتا ہے اب yesterday یعنی کہ گزرا ہوا کل تو یہ دیکھیں now yesterday یہ کیا show کر رہے کسی بھی verb کے ساتھ اگر ان کو لگایا جائے تو یہ کیا show کریں کہ یہ کام ہو رہا ہے لیکن کب ہو رہا ہے now اب ہی ہو رہا ہے yesterday یعنی کہ کل ہوا تھا soon یعنی ہونے والا ہے later tomorrow آنے والا already پہلے سے ہی tonight آج رات then last year last month سو یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ وقت کے بارے میں بتاتے ہیں کسی بھی sentence میں use کیے جائیں گے تو یہ یہ show کریں کہ کام کس وقت ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے for example ان کی ہم کچھ sentence examples لیتے ہیں i want to speak میں بول نا چاہتی ہوں now اب so speak یہاں پر کیا ہے ایک verb ہے جس کو describe کر رہا ہے ایک adverb now adverb of time کہ میں بول نا چاہتی ہوں لیکن کب بول نا چاہتی ہوں ابھی میں ابھی بول نا چاہتی ہوں اسی طرح ہے i will call you later i will call you later یعنی کہ میں تمہیں بعد میں call کروں گی ٹھیک ہے کہا جا رہا ہے کہ call کروں ایک adverb of time ہے کیونکہ یہاں پر ایک exact time تو نہیں بتا جا رہا کہ اتنے time پر اتنے بجے میں call کروں گی لیکن یہ بھی adverb of time ہے کہ اس میں یہ show ہو رہا ہے کہ اب ہی call کروں گی کل call کروں گی پر so call کروں گی تو اس میں دیکھیں time کا پتہ چل رہا ہے کہ کام کب ہو رہا ہے کب ہو گا کام اس طرح ہے i saw that movie yesterday میں yesterday یعنی کہ میں نے کل وہ movie دیکھی تھی یہاں پر time کا پتہ چل رہا ہے yesterday yesterday یہاں پر کیا ہے ایک adverb of time ہے it is his birthday tomorrow یعنی کہ کل اس کی birthday ہے کل اس کی سالگی رہا ہے so کل کیا ہے وقت کا بتایا جا رہا ہے کہ کام تو ہے birthday تو ہے لیکن کب ہے کل ہے okay tomorrow یہاں پر کیا ہے ایک adverb of time ہے there is a party tonight there is a party tonight tonight یعنی کہ آج رات تو یہاں پر بھی کیا ہے time کا پتہ چل رہا ہے کہ party تو ہے لیکن کب ہے tonight آج رات ہے so یہ سارے words کیا ہیں یہ adverb of time ہے کیوں کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ کام کب ہو رہا ہے okay تو اب دیکھتے ہیں adverb کی next type fourth type ہے adverb of degree adverb of degree جس بھی sentence میں use how much یعنی کام کتنا ہو رہا ہے so یہاں پر کچھ adverbs ہیں adverbs of degree for example to extremely یعنی انتہائی to زیادہ بہت زیادہ extremely انتہائی اب دیکھیں کسی بھی verb کے ساتھ اگر use کر جائیں گے words کسی بھی کام کے ساتھ اگر ہم use کرتے ہیں یا کسی adjective کے ساتھ use کرتے ہیں تو یہ کیا شو کراتے ہیں کہ کام کتنا ہو رہا ہے extremely انتہائی طور پر ہو رہا ہے to بہت زیادہ ہو رہا ہے absolutely almost just completely enough fully a lot bit تو یہ کیا ہے یہ adverb of degree ہے کیا شو کرتے ہیں کہ کام کتنا ہو رہا ہے اس کی مقدار کتنی ہے کام کی کتنی مقدار میں ہو رہا ہے to بہت زیادہ ہو رہا ہے extremely انتہائی طور پر ہو رہا ہے یا تقریبا ہو رہا ہے یا یہ کام کافی ہے یا مکمل طور پر ہو گیا ہے تو یہ چیزے یہ words جو ایسے اس situation کو show کریں تو وہ کیا کہلائیں گے وہ adverb of degree کہلائیں گے سو ان کی کچھ sentence examples دیکھتے ہیں for example he is extremely talented اب دیکھیں یہاں پر talented ہے talented تو ہے لیکن extremely ہے انتہائی ہے انتہائی talented ہے he is extremely talented یعنی کہ وہ انتہائی ذہین ہے talented ہے یہاں پر extremely کیا show کر رہا ہے کہ talented تو ہے لیکن انتہائی ہے یہ show کر رہا ہے کہ کام ہے لیکن کتنا ہے how much extremely ہے یہ extremely کیا ہے یہ adverb of degree ہے اس طرح next ہے I am completely satisfied میں مکمل طور پر مطمئن ہوں I am completely satisfied satisfied تو ہے لیکن completely ہے تو یہاں پر completely ایک adverb of degree ہے you are really beautiful beautiful خوبصورت really such میں you are really beautiful تو یہاں پر really کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ خوبصورت ہے سچ میں خوبصورت ہے یعنی زیادہ خوبصورت ہے تو یہاں پر really ایک adverb of degree ہے i am almost finished eating my lunch almost یعنی کہ تقریبا finish کرنے لگی ہوں اپنے کھانے کو تو یہاں پر almost ایک adverb of degree ہے اسی طرح ہے کہ i miss you i miss you میں تمہیں miss کرتی ہوں یاد کرتی ہوں کتنا کرتی ہوں a lot یعنی کہ زیادہ i miss you a lot میں تمہیں بہت miss کرتی ہوں یہ a lot کیا ہے یہ بتا جا رہا ہے miss miss تو کیا جا رہا ہے لیکن کتنا miss کیا جا رہا ہے a lot یعنی زیادہ یہ ایسے adverb of degree سمجھ آگے ہوں گے تو اب دیکھتی ہیں adverb کی next type 5 type ہے adverb کی adverb of frequency یعنی کہ ایسے adverb جو کسی بھی sentence میں show کرتے ہوں کہ کام کتنی بار ہو رہا ہے how often یعنی کہ کتنی بار کام کتنی بار ہو رہا ہے کام کتنی بار ہوتا ہے سو یہ ایسے words ہوتے ہیں جو یہ چیز show کرتے ہیں for example یہاں پر کچھ adverb of frequency دیے گئے ہیں جیسے کہ always ہمیشہ sometimes بعض اوقات often اکثر usually a moment never کبھی نہیں generally عام طور پر frequently یعنی کہ at a time کام بار بار ہو جو کام بار بار ہو تو ہم بولتے ہیں frequently اس طرح ہے occasionally یعنی کہ ایسے کام جو hardly ہوتے ہوں مشکل سے ہوتے ہوں occasionally جو کام ہوتے ہوں زیادہ ان میں زیادہ repetition نہ ہو so guys یہ کیا ہے یہ ہے adverb of frequency کیوں کیونکہ کسی بھی sentence میں show کرتے ہیں کہ کام کتنی بار ہو رہا ہے okay اب دیکھتے ہیں ان کی کچھ sentence examples for example i always speak the truth i speak the truth اگر میں بولتی کہ میں سچ بولتی ہوں i speak the truth لیکن i always speak the truth میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں اب سچ تو بولا جا رہا ہے یہ کام ہو رہا ہے لیکن کتنی بار ہو رہا ہے always ہمیشہ سو یہاں پر always ایک adverb of frequency ہے i never tell a lie میں ہرگز جھوٹ نہیں بتاتی یا میں ہرگز جھوٹ نہیں کہتی سو یہاں پر never ایک adverb of frequency ہے they usually arrive late وہ عموما late پہنچتے ہیں دیر سے پہنچتے ہیں تو usually یہاں پر کیا ہے یہ ایک adverb of frequency ہے ok we are never unhappy never unhappy یہاں پر never کیا ہے ہم ناخوش نہیں ہیں we are never unhappy ہم ہرگز ناخوش نہیں ہے تو یہاں پر never ایک adverb of frequency ہے he sometimes wakes up early لیکن wakes up early جلدی اٹھتا ہے لیکن sometimes کبھی کبھار تو یہاں پر sometimes cash ہو کر رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے اٹھتا ہے لیکن کتنی بار sometimes بعض اگر روز روز نہیں بعض سو یہ کیا تھے یہ ہے adverb of frequency یہ ہم نے دیکھ لیا adverb of frequency کیا ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں adverb کرتے ہوں یعنی کہ fm کا مطلب کیا ہوتا ہے fm کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا اور negation کا مطلب ہوتا ہے نفی کرنا یعنی کہ کسی کام کے نہ ہونے کو شو کرنا negation کہلاتا ہے اور affirmation یعنی کسی بھی کام ضرور ہو نا کیا کہلاتا ہے affirmation کہلاتا adverbs adverbs of affirmation ہوتے ہیں وہ sentence کو affirm کرتے ہیں یعنی کہ اس میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کام ضرور ہوگا اور adverbs of negation کیا کرتے ہیں negate کرتے ہیں sentence کو یعنی کہ اس sentence کو negative بنا دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا تو ان کی کچھ لیتے ہے sentence examples for example اگر میں کہتی ہوں کہ i will definitely do that تو یہاں پر آپ غور کریں definitely do that کہ میں وہ کام ضرور کروں گی i will definitely do that definitely کروں گی تو یہاں پر دیکھیں کوئی negation والی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کام کے ضرور ہونے پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ کام میں ضرور کروں تو یہ کیا ہے یہ adverb definitely ایک adverb of affirmation ہے اسی طرح ہے کہ i will never do that یہاں پر definitely تھا یہاں پر میں never لگا دیا اب دیکھیں نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک adverb of negation ہے جو نفی کر رہا ہے negativity show کر رہا ہے کہ میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گی میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گی اسی طرح ہے she is certainly going through a hard time certainly کا مطلب ہوتا ہے یقینا تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر کوئی negativity والی بات نہیں ہو رہی نہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ واقعی میں ہونے کی بات ہو رہی کہ she is certainly going through a hard time کہ وہ یقیناً ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے ٹھیک ہے تو certainly یہاں پر کیا ہے ایک adverb of affirmation ہے جو affirm کر رہا ہے سنتنس میں next ہے there is no there was no visibility during the rain no visibility پھر no والی بات آگیا تو مطلب کہ یہ no visibility جو ہے ایک adverb of negation ہے یعنی کہ بارش کے دوران کچھ نظر نہیں آرہا تھا no visibility the moon is very clearly visible from the terrace of my house اب یہاں پر very clearly ہے کوئی negation والی بات نہیں ہو رہی very clearly یعنی کہ moon میرے terrace سے میرے گھر کی terrace سے بہت صاف نظر آتا ہے بہت clear نظر آتا ہے ٹھیک ہے very clearly تو یہاں پر very clearly کیا ہے ایک adverb of affirmation ہے جو کہ affirm کر رہا ہے sentence میں next ہے teachers should never agree to the illogical demands of the students پھر وہ ہی never والی بات ہو گئی ہے تو مطلب کہ یہ negate کر رہا ہے sentence میں یعنی کہ never نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے تو مطلب کہ یہ never جو ہے یہ adverb of negation ہے teachers should never agree to the illogical demands of the students یعنی کہ teachers کو تولبہ کے غیر منتقی demands پر agree نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو مطلب کہ یہ adverb of negation ہے next ہے he will definitely attend the parent teacher meeting definitely یہاں پر بھی definitely تھا یہ definitely ہے یہاں پر کوئی نہ ہونے بات نہیں ہو رہی ضرور ہونے بات ہو رہی ہے definitely تو یہ کیا ہے یہ adverb of affirmation ہے next ہے on all of my visits to the forests I rarely spotted a tiger یعنی کہ جنگل میں میرے جتنے بھی visit ہوئے میں جتنے بھی visit کیے تو میں نے بمشکل ہی tiger کو دیکھا تو یہ دیکھیں rarely یہاں پر بھی نہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی لیکن بمشکل rarely بمشکل بات ہو رہی ہے کہ یہ چیز definitely ضرور نہیں ہو رہی یعنی کہ اس سنٹنس میں یہ نہیں شو ہو رہا کہ میں یہ چیز ضرور ہمیشہ دیکھتا ہوں tiger کو یا میں ضرور اسے دیکھوں گا اس طرح کی بات نہیں ہو رہی ریال جس بھی سنٹنس میں نگیشن والی بات ہو رہی ہو یا بمشکل ریال یا پھر ہارڈلی جب کار خراب ہو یعنی کہ جب کار خراب ہو ہی تو میں بمشکل ہی کچھ میل گیا تھا یہ بھی ہارڈلی کی بات ہو رہی ہے یہ بھی ایک ایڈورب آف نگیشن ہے اوکی ہم نے دیکھ لی ہے جو سکس ٹائپ تھی ایڈورب کی ساری ہم نے ڈسکس کر لی ہے تو guys i hope آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اگر ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا adjective کیا ہوتا ہے adjective کی کون کون سی ٹائپ ہے تو guys آتے ہیں point کی طرف اوکی adjective adjective جو ہے یہ ایسے words ہوتے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں کسی بھی noun یا پھر pronoun کی quality کو describe کرنے کے لیے ان کو noun یا pronoun کو describe کرنے کے لیے ان کو modify کرنے کے لیے یعنی noun یا پھر pronoun کے بارے میں بتانے کے لیے کیا چیز بتانے کے لیے ان کے اندر جو خاصیت ہوتی ہے جو ان کے اندر خاص بات ہوتی ہے وہ بتانے کے لیے جو ہم use کرتے ہیں words وہ کیا ہوتے ہیں وہ adjective کہلاتے ہیں اب noun کیا ہوتا ہے اور pronoun کیا ہوتا ہے noun کسی بھی نام کو کہا جاتا ہے وہ کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے person کا نام ہو سکتا ہے so اور pronoun کیا ہوتا ہے یعنی کہ جو اس نام کے جگہ پر use کیے جانے والے words ہوتے ہیں وہ pronoun ہوتے ہیں adjectives are words that are used to describe اور modify nouns اور pronouns adjectives ایسے words ہوتے ہیں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو use کیے جاتے ہیں noun یا پھر pronoun کو modify کرنے کے لئے ان کو describe کرنے کے لئے یعنی کہ ان کے اندر جو خاص بات ہوتی ہے جو ان کے اندر quality ہوتی ہے اس کو describe کرنے کے لئے اس کو modify کرنے کے لئے adjectives ہم use کرتے ہیں for example adjectives کون کون سے ہو سکتے ہیں جیسے کہ word ہے beautiful اب beautiful کیا ہے beautiful کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت اب یہ کسی بھی noun کے ساتھ use ہوگا یا پھر pronoun کے ساتھ use کیا جائے گا تو دیکھیں یہ اس کی خاص بات کو بتا رہا ہے کہ وہ خوبصورت ہے beautiful ہے so یہ اچھی خاصیت کا یہاں پہ پتہ چل رہا ہے beautiful خوبصورت اسی طرح ہے brave بہادور یہ بھی ایک خاصیت ہے یہ بھی ایک adjective کہلائے گا honest tall short handsome ugly اب دیکھیں یہاں تک یہ تھیں اچھی خاصیت تھیں خاصیت ہونی چاہیے خاص بات ہونی چاہیے اس چیز میں اس چیز کے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے اس کی خاصیت ہونی چاہیے یعنی کہ وہ خاصیت اچھی بھی ہو ہوسکتی ہے وہ خاصیت بری بھی ہو سکتی ہے یہاں تک کیا تھا یہ ساری اچھی تھی beautiful ہے handsome ہے short چھوٹا ہے ugly یعنی کہ ugly کا مطلب ہوتا ہے بدصورت اب دیکھیں ugly یہ خاصیت تو ہے کسی بھی چیز خاص بات تو ہے کہ اس کے اندر یہ چیز خاص ہے main ایک adjective ہے charming پرکشش tasty مزیدار great عظیم greedy لالچی lonely اکیلا تو یہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ adjective کیا لاتے ہیں intelligent کیونکہ یہ کسی بھی noun یا پھر pronoun کی خاصیت کو بتاتے ہیں اس کی quality کو describe کرتے ہیں noun یا پھر pronoun کے بارے میں بتاتے ہیں کہ noun یہ person یہ چیز یہ جگہ ایسی ہے ٹھیک ہے سو ان کے کچھ sentence examples دیکھتے ہیں for example اگر میں لکھتی ہوں کہ she is a teacher تب بھی okay ہے sentence she is a teacher یہ ایک teacher ہے she is a teacher اب وہ ایک teacher ہے اور she is a beautiful teacher اب یہاں پر use کیا گیا ہے adjective beautiful teacher کی خاص بات کو بتایا جا رہا ہے اس sentence میں کوئی teacher کی خاص بات کو نہیں بتا گیا تھا جس یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ teacher ہے اس اس طرح she is a beautiful teacher یعنی کہ وہ ایک خوبصورت teacher ہے beautiful teacher ہے تو یہاں پر beautiful کیا ہے یہ ایک adjective ہے he is a man he is a man مطلب کہ وہ ایک آدمی ہے he is a brave man وہ ایک بہادر آدمی ہے تو یہاں پر brave ہے ایک adjective جو noun کے بارے پر man کیا ہے ایک noun ہے common noun ہے تو یہاں پر اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ brave ہے بہادر ہے اس کی quality کو بتایا جا رہا ہے so that's why he کیا ہے brave ایک adjective ہے اس طرح ہے کہ my students are intelligent میرے students میرے طلبہ کیا ہے intelligent ہے ok تو intelligent کیا ہے یہاں پر students کی quality ہے students کے بارے میں describe کیا جا رہا ہے کہ intelligent ہے تو intelligent یہاں پر ایک adjective ہے he is a fat boy he is a boy بھی ہو سکتا تھا لیکن he is a fat boy وہ ایک موٹا لڑکا ہے تو fat یہاں پر ایک quality ہے boy کی noun کی تو یہ fat یہ ایک adjective ہے he set out on a lonely journey journey کے بارے میں بتایا جا رہا ہے lonely یعنی تنہائی journey تو lonely یہاں پر quality ہے تو that's why یہ ایک adjective ہے she is a charming girl اب یہاں پر girl کے بارے میں بتایا جا رہا ہے noun کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ charming ہے so charming یہاں پر ایک adjective ہے ok i hope آپ کو adjectives کی سمجھ آگئی ہوگی کہ adjective کیا ہوتے ہیں کسی noun یا pronoun کی خاصیت کو بتائیں اس کی quality کو describe کریں ان کے بارے میں مزید بتائیں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ words adjective کہ لاتے ہیں یہ 13 types ہیں adjective کی first پر ہے attributive adjective second predicate adjective third comparative adjective superlative adjective demonstrative adjective possessive adjective interrogative adjective compound adjective proper adjective participle adjective limiting adjective descriptive adjective and distributive adjective یہ 13 types ہیں adjective اب ان کو step by step دیکھتے ہیں first پر ہم پڑھیں attributive adjective adjective کے بارے میں first type ہے adjective ki attributive adjectives attributive adjectives کی نشانی یہ ہے کہ ان کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں یعنی کس طرح سے میں پتا چلے گا کہ اس sentence میں یہ adjective جو use ہو رہا ہے کیسے پتا چلے گا کہ یہ attributive adjective ہے اس کی ایک اس کا sign ہے کہ یہ attributive adjective جو ہے یہ ایسا adjective ہوتا ہے جو noun سے پہلے آتا ہے یعنی کہ noun سے پہلے جو adjectives use ہوتے ہیں adjectives تو ہوتے ہیں but ان کو ہم کیا بولتے ہیں attributive adjectives بولتے ہیں for example definition دیکھتے ہے an attributive adjective is an جو عمومن کیا ہوتے ہیں noun سے پہلے آتے ہیں for example he was a great king اب یہاں پر noun کیا ہے اس sentence میں noun ہے king king ایک noun ہے اور great ایک adjective ہے جو quality ہے king کی so یہ ایک noun سے پہلے آیا ہے کیونکہ یہ ایک attributive adjective ہے کون سا یہ great یہ ایک attributive adjective ہے احمد is a strong man اب یہاں پر دیکھیں man جو ہے man ایک noun ہے اور noun سے پہلے ہوا ہے use strong strong جو ایک adjective ہے جو quality بتا رہا man کے بارے میں information دے رہا ہے کہ وہ strong ہے تو strong یہاں پر ایک attributive adjective ہے she wore a beautiful dress dress یہاں پر ایک noun ہے اور noun سے پہلے use ہوا ہے adjective یہ کیا کہلائے گا یہ ایک attributive adjective کلائے کیوں کیونکہ یہ noun سے پہلے use ہوا ہے they live in a beautiful house house یہاں پر noun ہے اور noun سے پہلے use ہوا ہے beautiful جو کہ adjective خاصیت ہے house کی تو یہاں پر beautiful ایک attributive adjective ہے he writes meaningless letters دیکھیں letters یہاں پر ہے noun اور noun کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہاں پر noun کی quality کیا ہے کہ وہ meaningless تھے ٹھیک ہے تو meaningless یہاں پر ہے ایک attributive adjective کیونکہ یہ noun سے پہلے use ہوا ہے she is a good girl girl یہاں پر noun ہے اور good یہاں adjective ہے so noun سے پہلے یہاں پر use ہوا ہے good ایک adjective تو یہ attributive adjective کہلائے گا تو attributive adjective کا کیا ہے کہ یہ کسی noun سے پہلے use کیا جاتے ہیں جو بھی adjectives noun سے پہلے use noun سے پہلے ہوں وہ attributive adjectives کہلاتے ہیں okay first type ہم نے دیکھ adjective کی اب ہم دیکھتے ہیں next type second پر ہے predicate adjectives predicate adjectives ایسے adjectives ہوتے ہیں جو verb کے باد use ہوتے ہیں so ایسے adjectives جو verb کے باد use ہوں وہ کیا کہلائیں گے وہ predicate adjectives کہلائیں گے and predicate adjective is an adjective that usually comes after a verb جو عموم verb کے باد آتے ہیں adjectives وہ predicate adjective کہلاتے ہیں اب کسی بھی sentence میں آپ کو adjective verb کے بعد نظر آئے وہ کیا کہلائے گا وہ predicate adjective کہلائے گا اور اگر کوئی adjective آپ کو noun سے پہلے نظر آئے تو وہ کیا کہلائے گا وہ attributive adjective کہلائے گا اب for example ان کی کچھ examples لیتے ہیں جیسے کہ ali is il il یہاں پر کیا ہے il یہاں پر ہے ایک adjective اور is یہاں پر ہے ایک linking verb is بھی ایک verb ہی ہوگا linking verb ہے تو مطلب verb ہی ہے تو verb کے بعد دیکھیں il آیا ہے تو il یہاں پر کیا کہلائے گا il یہاں پر کہلائے گا predicate adjective is کیسے یہاں پر linking verb ہے دیکھیں linking verb کا کیسے پتہ چلتا ہے ابھی ہم verb کے بارے میں پڑھ کر آئے ہیں تو اس میں کیا تھا کہ linking verb وہ ہوتے ہیں جو connect کرتے ہیں کسی subject کو ایسے word سے جو اس کے بارے میں information دے رہے ہوتے ہیں دیکھیں اب ali یہاں پر ہے ایک subject اور il information ali کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس ali کو il کے ساتھ connect کس نے کیا ہے is نے یہ is کیا ہے یہ linking verb ہے تو linking verb کے بعد use ہوا ہے ایک adjective تو یہ کیا کہلائے گا یہ predicate adjective کہلائے گا اس طرح ہے کہ she felt bad she felt bad یعنی اسے برا محسوس ہوا تو felt یہاں پر ہے ایک کیا ہے یہاں پر ایک verb اور bad ہے یہاں پر ایک adjective تو یہ یہاں پر جو bad ہے adjective تو ہے لیکن ایک predicate adjective ہے کیوں کیونکہ یہ verb کے بعد use ہوا ہے تو verb کے بعد تو یہ predicate adjective ہے you are honest honest ہے یہاں پر ایک adjective quality ہے اور r یہاں پر linking verb so linking verb کے بعد یہ use ہوا ہے adjective تو یہ ایک predicate adjective ہے The sun was shining brightly Shining یہاں پر ہے ایک verb اور brightly ہے ایک adjective کیونکہ یہ verb کے بعد use ہوا ہے تو اسے ہم بولیں گے predicate adjective The dogs were barking loudly loudly ہے یہاں پر ایک adjective اور barking ہے verb loudly جو ہے یہاں پر ایک predicate adjective ہے کیونکہ یہ verb کے بعد use ہوا ہے اسی طرح the buildings are high are ہے یہاں پر ایک linking verb اور high ہے یہاں پر quality buildings کے بارے میں یعنی ایک adjective ہے ہے پر glass is broken immediately broken یہاں پر ہے ایک verb اور immediately ہے یہاں پر ایک adjective use یعنی یعنی دو چیزوں کا آپس میں موازنہ کروانے کے لیے جو adjectives ہم use کرتے ہیں وہ comparative adjective کہلاتے ہیں لیکن comparison صرف دو چیزوں کے درمیان ہونا چاہیے دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے سو جو دو چیزوں کے درمیان موازنہ کروانے کے لیے adjective use ہوتے ہیں وہ comparative adjective ہوتے ہیں comparative adjectives are used to compare differences between the two objects یعنی کہ دو چیزوں کے درمیان جو difference ہوتا ہے اس میں موازنہ کروانے کے لیے use کیا جاتے ہیں for example کون کون سے ہو سکتے ہیں comparative adjectives for example larger smaller faster higher taller and bigger so اس طرح کیا ہوتے ہیں comparative adjectives ان کے end پر جیسے کہ یہ large جو ہے ایک word ہے اس کے end پر er لگا ہوا ہے تو یہ er والے words ان کو ہم use کرتے ہیں comparison کروانے کے لیے لیکن دو چیزوں کے درمیان comparison کروانے کے لیے یہ جو er والے ہوتے ہیں یہ comparative adjectives ہوتے ہیں larger ہم use کریں تو دو چیزوں کے درمیان موازنہ کروانے کے لیے smaller یہ بھی دو چیزوں کے درمیان موازنہ کروانے کے لیے ایسے یہ جتنے بھی er والے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ comparative adjectives ہیں جیسے کہ wise wiser اب wise e پہلے ہی یہاں پر تھا تو یہاں پر ہم نے er اور ایک اور e add نہیں کیا کیونکہ یہاں پر پہلے ہی لگا ہوا ہے تو just r ہی ہم نے یہاں پر add کر دی نا ہے comparative adjectives کے end پر er لگاتے ہیں جیسے کہ old ہے تو یہاں پر دیکھیں e نہیں لگا ہوا تو ہم نے یہاں پر er add کیا ہے older strong stronger weak weaker اس طرح ہے tall taller تو دیکھیں er لگا ہوا ہے اب یہاں پر ہے ایک چیز notice کرنے والی دیکھیں یہ word ہے beautiful adjective ہے تو یہاں پر اب ہم اس کے end پر er add نہیں کر سکتے beautiful اس کو ہم نہیں بول سکتے اس کو ہم بولیں more beautiful جب ہم اس کو کسی بھی دو چیزوں کے درمیان compare کرنے کے لیے comparison کروانے کے لیے use کریں گے تو more کا اضافہ کریں گے نہ کہ اس کے end پر ہم نے er لگانا ہے جس کی reason یہ ہے کہ اس میں three syllables ہیں اب یہاں پر آپ غور کریں wise یہ ایسا word ہے جس جو صرف ایک ہی syllable سے مل کے بنا ہے تو یہ جو wise سے لے کر tall تک تھے یہ سارے کے سارے ایک ہی syllable سے مل کر بنے ہیں یعنی کہ ایک ہی syllable ہے سب کا لیکن ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اگر کسی word میں کسی adjective میں تو ہم اس کے end پر er add نہیں کرتے ہم وہاں پر more لگا دیتے ہیں دیکھیں جیسے beautiful اس کے اندر three syllables ہیں تو ہم نے یہاں پر لکھا ہے more beautiful اس طرح ہے interesting interesting کے end پر er add نہیں کر سکتے because of اس کے اندر three syllables ہیں interest interesting تو یہاں پر ہم نے more interesting لکھا ہے نا کہ er add کیا ہے اب syllables کا یہ ہوتا ہے جہاں پر آواز ٹوٹ جاتی ہے وہاں سے دوسرا syllable شروع ہو جاتا ہے جیسے beautiful لیکن اب یہاں پر دیکھیں tall یہ ہم نے ایک ہی سانس میں بول دیا ہے ہماری یہاں پر آواز نہیں ٹوٹی ایک ہی اس میں بول ہے ہم نے tall اور دوسرا اس کا یہ ہے اس کی پہچان کی جا سکتی ہے اگر کوئی word ہم بولتے ہیں اور اپنی chin کے نیچے تھوڑی کے نیچے ہم نے اپنے ہاتھ کو رکھنا جتنی بار تھوڑی touch کرتی ہے ہاتھ کو تو اتنے ہی syllables ہوتے ہیں جیسے کہ tall ہے tall جس ایک بار touch ہوئی ہے میرے hand پر weak one time touch ہوئی strong یہ بھی one time touch ہوئی old one time touch ہوئی wise اسی طرح لیکن interesting اور beautiful یہ جو ہیں اس کے اندر یہ سیلیبل ہیں جبکہ ان میں ایک سیلیبل ہے in trust thing اس میں بھی سیلیبل ہے یہ ہوتی ہے پیچان سیلیبل کی تو اب کیا difference تھا اس میں جو ایک سیلیبل ہوتا ہے جس میں تو وہاں پر ہم لگانا ہے er لیکن جس میں ایک سے زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر more add کر دیتے ہیں اوکے تو یہ comparative adjectives تھے ان کی کچھ sentence examples دیکھتے ہیں جس کہ my brother is taller than you تو یہاں پر آپ اور کریں taller than you یعنی کہ my brother میرا بھائی تم سے بڑا ہے میرا بھائی تم سے لمبا ہے قد میں بڑا ہے تو یہاں پر دیکھیں دو لوگوں کے درمیان comparison ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم نے er جو ہے comparative adjective use کیا my house is bigger than yours یعنی کہ میرا گھر تمہارے گھر سے بڑا ہے میرا گھر تم سے بڑا ہے تو یہاں پر دو چیزوں کے درمیان موازنہ ہوا ہے comparison ہوا ہے تو یہاں پر ہم میں موازنہ ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے larger یہاں پر ایک comparative adjective ہے i run faster than you اب i اور you کے درمیان یعنی دو لوگوں کے درمیان comparison ہو رہا ہے کہ میں تم سے تیز تم سے faster جو میں run کرتا ہوں میں دوڑتی ہوں تم سے تیز دوڑتی ہوں تو یہاں پر faster کیا ہے یہ comparative adjective ہے she is smaller than him she is smaller than him she اور him یعنی کسی لڑکے کے درمیان موازنہ ہو رہا ہے تو smaller جو ہے یہاں پر ایک comparative adjective ہے اسی طرح ہے she looks older than you she looks older than you she اور you کے درمیان یعنی دو لوگوں کے درمیان موازنہ ہو رہا ہے comparison ہو رہا ہے تو یہاں پر older ہم نے use کیا ہے old کے end پر er لگایا ہے because یہ ایک comparative adjective ہے he looks stronger than you یہاں he اور you کے درمیان یعنی دو لوگوں کے درمیان موازنہ ہو یہاں پر ہم نے more لگایا interesting کے ساتھ کہ english جو ہے وہ spanish سے زیادہ دلچسپ ہے اوکے تو یہ تھے comparative adjectives تو اب دیکھتے ہیں adjective کی next type next type ہے adjective super native adjective super native adjective بھی comparison کروانے کے لئے use کیا جاتے ہیں لیکن ایک چیز کا comparison کافی ساری ہے دیکھیں comparative adjectives میں کیا تھا دو چیزوں کا اپس میں موازنہ ہوتا تھا لیکن super native adjective میں ایک چیز کا موازنہ کافی ساری چیزوں سے کروانے کے لئے ہم use کرتے ہیں یہ super native adjectives the super native adjectives is an adjective used in comparisons to describe something as being of the highest degree or adjectives ہوتے ہیں جو ہم use کرتے ہیں comparison کروانے کے لئے اور comparison بھی کسی آلہ درجے پر یعنی انتہائی آلہ درجے پر جو ہم comparison کرواتے ہیں جن adjectives کو ہم use کرتے ہیں وہ super native adjectives ہوتے ہیں اب super native adjectives جو ہوتے ہیں ان adjectives کے end پر EST آتا ہے comparative میں کیا تھا ہم ER add کرتے تھے end میں لیکن super native EST add کیا جاتا ہے جسے کہ wise ہے تو EST یہاں پر add کر دیا گیا ہے wisest یہاں پر E پہلے سے ہی تھا تو E ویسے ہی رہے گا ST add کیا ہے Old یہاں پر E نہیں ہے تو EST add کریں گے oldest strong strongest weak weakest اس طرح ہے beautiful تو most beautiful اب دیکھیں super native adjectives میں جب ہم دو ایک چیز کا مواز نا کافی ساری چیز سے کروائیں گے ایک extreme level پر تو ہم more نہیں لگائیں گے beautiful کے ساتھ ہم لگائیں گے most beautiful یعنی کہ جو بھی words ایک سے زیادہ جس میں کسی بھی word میں سے زیادہ سلیبل ہوگا تو وہاں پر ہم most لگائیں گے super native adjective میں more نہیں لگائیں ٹھیک ہے for example کچھ sentence examples آئیں یہاں پر Jupiter is the biggest planet in our solar system اب یہاں پر گور کیجئے گا Jupiter کا comparison ہے تمام planets سے solar system میں جتنے بھی planets سب سے comparison ہے Jupiter کا یعنی کہ ایک extreme level پر ہے تو biggest یہاں پر use کیا گیا ہے EST biggest Jupiter is the biggest planet in our solar system یعنی کہ ہمارے solar system میں Jupiter جو ہے وہ سب سے بڑا planet ہے blue whale is the largest mammal blue whale کا comparison ہے تمام mammals سے یعنی کہ blue whale وہ سب سے بڑی ہے largest ہے جتنے بھی mammals ہیں ان سب سے بڑی ہے سو یہ largest جو ہے یہ super lative adjective ہے I can't find my most comfortable jeans اب دیکھیں most comfortable jeans جتنی بھی jeans ہیں ان سب میں جو jeans comfortable لگتی ہے مطلب کہ ان سب jeans کے ساتھ comparison ہے جو comfortable لگتی ہے وہ اس کو نہیں مل رہی I can't find my most comfortable jeans تو comfortable table یہاں پر جو ہے اس کے انتے 3 syllables ہے comfortable تو یہاں پر ہم نے most کا use کیا ہے and پر ہم نے est نہیں کیا بکس دیکھیں جو گرل ہے جو سمارٹسٹ گرل ہے اس کا comparison ہے پوری کلاس سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے use کیا ہے smartest جو کہ ایک super native adjective ہے اب دیکھیں تمام بکس comparison ہے کہ جو وہ بک ہے وہ سب سے interesting ہے most interesting تو یہاں پر interesting کے ساتھ تو ہم est ڈ نہیں کر سکتے سو یہاں پر ہم نے most لگا ہے i am the shortest person in my family اب دیکھیں family میں جتنے بھی members ہیں ان سب سے comparison ہو رہا ہے i am the shortest person in my family ٹھیک ہے تو ایک person کا comparison ہو رہا ہے پوری family سے تو یہاں پر ہم نے use کیا ہے short test est لگایا ہے جو کہ super native adjective ہے تو یہ تھے super native adjective اب دیکھتے ہے adjective کی next type 5th پر demonstrative adjectives demonstrative adjectives ایسے adjectives ہوتے ہیں ایسے word ہوتے ہیں جو ہم کسی person یا پھر کسی چیز یا لوگوں کی طرف اشارہ کروانے کے لیے ہم use کرتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں وہ demonstrative adjective کہلاتے ہیں a word that directly indicates a person thing or few people and things are demonstrative adjectives یعنی کہ ایسے words جو ہم use کرتے ہیں کسی person یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وہ کیا کہلاتے ہیں وہ جو چار آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ demonstrative adjectives ہیں جیسے کہ first پر ہے that that کا مطلب ہوتا ہے وہ تو وہ ہم کب use کرتے ہیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کسی چیز کو indicate کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں that اور those those کا مطلب بھی وہ ہی ہوتا ہے جو that کی plural form ہے those this this کا مطلب ہوتا ہے یہ اور these کا مطلب بھی ہوتا ہے یہ لیکن this کی plural form ہے these these یہاں پر this کی plural form ہے جب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہم these use کرتے ہیں but that اور this میں difference کیا ہے that ہم use کرتے ہیں اس وقت جب کوئی چیز ہم سے دور ہوتی ہے ہم اس کو دیکھ پا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہم سے دور ہوتی ہے ایک تو یہ situation ہو سکتی ہے دوسرا یہ کہ وہ ہم سے دور ہو لیکن ہم اسے دیکھ بھی نہ پا رہے ہوں اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو تب بھی ہم that use کر سکتے ہیں this ہم use کرتے ہیں کسی ایسی چیز کے لیے جو ہمارے پاس ہوتی ہے تو those اور these یہ that کی plural form ہے اور these جو ہے یہ this کی plural form ہے اب کچھ دیکھتے ہیں ان کے sentence examples جیسے کہ this house is old but solid اگر میں خالی لکھوں یہاں پر کہ house is old but solid تو پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا house کس house کے بارے میں بات ہو رہی ہے for example میں کسی کو بتا رہی ہوں کوئی میرے ساتھ بیٹھ ہے اور میں اسے اشارہ کر کے بتا رہی ہوں کہ یہ house پرانا ہے لیکن مضبوط ہے solid ہے یہ house میں اس کو اشارہ کر رہی ہوں کہ یہ house تو پتہ چل رہا ہے اس کو لیکن اگر کرنے کا کام کر رہا ہے جو ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے use کرتے ہیں so that's why یہ demonstrative adjective ہے this ship will sail south tomorrow morning this یہاں پر use ہوا ہے this ship will sail یہ ship کل صبح south کی طرف روانہ ہوگی اس طرح that ہے that کا مطلب ہوتا ہے وہ یعنی کہ چیز دور ہے is that green house yours is that green house yours یعنی کہ کیا وہ green house تمہارا ہے تو that یہاں پر کیا ہے that یہاں پر ایک demonstrative adjective ہے can you help me park that car اب دیکھیں car تو ہے but فاصلے پر ہے تو اس لئے that کا use کیا اس طرح green house تھا یہ بھی فاصلے پر تھا دور تھا تو ہم نے that کا use کیا can you help me کیا تم میری مدد کر سکتے ہو park that car وہ car park کرنے میں اس طرح ہے these these جو ہے this کی plural form ہے یعنی ایسی چیزیں جو ہمارے پاس ہو لیکن plural form میں کافی ساری ہوں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ہم use کرتے ہیں ان کی طرف اشارہ کرنے کے لئے these کا we bought these candles for our wedding anniversary ہماری شادی کی تقریب anniversary شادی کے موقع پر اس طرح these cakes are burnt cakes کسی ایک cake کی بات نہیں ہو رہی دو یا دو سے زیادہ cakes ہیں تو these ہم نے use کیا ہے تو these یہاں پر ایک demonstrative adjective ہے these cakes are burnt یعنی کہ یہ cake جل گئے ہیں دو دو جو ہے یہ that کی plural form ہے یعنی کوئی ایسی چیز جو ہم سے دور ہوتی ہے لیکن کافی زیادہ تداد میں ہے دو یا دو سے زیادہ ہے ان کی تداد تو ہم those کا use کرتے ہیں جیسے those children can speak French in their school یعنی کہ وہ بچے can speak French French بول سکتے ہیں اپنے school میں تو یہاں پر those children ہے تو کافی سارے بچوں کی بات ہو رہی ہے can you eat all of those cakes کیا تم وہ سارے کے کھا سکتے ہو تو یہاں پر cakes کی بات ہو رہی ہے دو یعنی کہ کافی زیادہ تداد میں ہے اور دور ہیں تو ہم نے بولا ہے کہ وہ اوکی تو یہ تھے demonstrative adjectives اوکی guys i hope آپ کو سمجھ آئے ہوں گے تو اب دیکھتے ہیں adjective کی next type کو possessive adjectives possessive adjectives ایسے adjectives ہوتے ہیں جو شو کرتے ہیں ownership کو یعنی کہ ملکیت کو جو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ چیز کوئی بھی چیز ہے جس کے ساتھ adjective یہ use کر رہے ہیں possessive adjective تو اس چیز کو جو ظاہر کرتے ہیں وہ possessive adjectives کہلاتے ہیں possessive adjectives are used before a noun possessive adjectives جو ہیں یہ noun سے پہلے use کی جاتے ہیں noun کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے کسی پرسن کا ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے نام to denote who owns that noun کہ وہ چیز کس کی ہے ٹھیک ہے تو definition تو ہم نے دیکھ لی اب دیکھتے ہیں کچھ examples for example اب دیکھیں یہ my ہے یہ possessive adjective ہے کیوں کیونکہ دیکھیں یہ ownership کو شو کرتا ہے کہ یہ چیز اگر یہ کسی بھی noun کے ساتھ لکھ دیں ہم ملکیت ظاہر ہو رہی ہے کہ میرا pen پتہ چل رہا ہے کہ pen کس کا ہے ownership ظاہر ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے یہ جیسے my ہے تو یہ بھی possessive adjective ہے اسی طرح ہے our اگر میں noun کے ساتھ use کرتی ہوں our sister یعنی ہماری بہن تو بہن تو ہے کس your your car تمہاری گاڑی تو یہاں پر گاڑی کی ownership ظاہر ہو رہی ہے کہ گاڑی کس کی ہے تمہاری تو your کیا ہے یہ بھی ایک possessive adjective ہے his his shoes اس کے جوتے their their shoes ان کے جوتے her her dress اس کی dress ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ my our your his their her یہ کیا ہیں یہ سارے possessive adjectives ہیں کیوں کیونکہ یہ ownership کو ظاہر کرتے ہیں ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ چیز کسی بھی ناؤن کے ساتھ یوز کی جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ناؤن یہ چیز یہ کس کی when four foot یہاں پر جو یہ word آپ کو نظر آ رہا ہے یہ compound adjective ہے four foot یہ compound adjective ہے this is a four foot table so یہ modify کر رہا ہے table کو describe کر رہا ہے table کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ four foot ہے اس سے time worker worker کو modify کر رہے یہاں پر worker کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ali جو ہے وہ part time worker ہے he is a cold blooded man cold blooded cold ایک الگ adjective ہے blooded ایک الگ adjective ہے اور دونوں ساتھ میں مل گئے ہیں اور ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ان کے mid میں کو نظر آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں hyphen compound adjectives یعنی کہ دو adjectives سے مل کر بنتے ہیں یہ تو ان دو adjectives کے میڈ میں ہم نے hyphen لگ آنا ہے یہ پر cold blooded جو ہے یہ ایک compound adjective ہے i love this brightly lit room brightly ایک الگ adjective ہے اور lit ایک الگ تو یہاں پر دونوں ساتھ میں مل کر یعنی compound adjective ہے room کے بارے میں room کو modify کر رہے ہیں اس طرح next ہے it is a well behaved dog well ایک الگ word ہے اور behave ایک الگ word ہے but دونوں یہاں پر ساتھ well behaved تو یہ ایک compound adjective ہے جو dog کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ well behaved ہے اسی طرح next ہے کہ you have you have to be open minded about things یعنی کہ تمہیں چیزوں کے بارے میں open minded ہو نا پڑے گا یا تمہیں چیزوں کے بارے میں open minded ہو نا چاہیے یہاں دونوں یہاں پر ساتھ use ہو رہے ہیں تو یہ کیا کہلائیں گے یہ compound adjective کہلائیں گے تو ہم نے دیکھ لیا compound adjectives کو اب دیکھتے ہیں adjective کی next type next ہے proper adjectives proper adjectives کیا ہوتے ہیں کہ an adjective that is from a proper noun and that is usually capitalized in english proper adjectives ایسے adjectives ہوتے ہیں جو بنتے ہیں proper noun سے دیکھیں noun میں ہم نے پڑھا تھا proper noun کو proper noun کیا ہوتا ہے ایسا noun ایسا نام کسی بھی چیز کا ایسا نام جو مقصود ہو جو صرف اس کا ہو کسی دوسرے کا نہ ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ proper noun ہوتے ہیں and that is usually capitalized in english اور ان کو جو first letter ہوتا ہے words کا ہم first letter بڑھا رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کون سے ہو سکتے ہیں for example india یہ ایک proper noun noun ہے کیوں ہے دیکھیں نام ہے کس کا نام ہے country کا نام ہے india اب دیکھیں india جو ہے ایک ایسا نام ہے جو کسی دوسری country کا نہیں ہے پوری دنیا میں کسی بھی country کا نام india نہیں ہے that's why یہ ایک proper noun ہے اوکی تو اس کا ایک adjective کیسے بن سکتا ہے جیسے کہ indian اوکی اب ہم indian جب کسی کے نام کے ساتھ کسی بھی person کے ساتھ ہم یہ use کریں word indian تو یہ اس کی ایک خاصیت بن جائے گی indian کہ وہ india کا ہے that's why اس کو proper adjective کہا جائے گا کیوں کہ proper تو ہے لیکن adjective کیوں ہے کیونکہ یہ خاصیت بن جائے گی خاص بات بن جائے گی اس person کی کہ وہ india کا ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو اس طرح china ہے یہ proper noun ہے china جو نام ہے country کا یہ کسی دوسرے کسی بھی دوسرے country کا نام نہیں ہو سکتا اس طرح china ہو جائے گا chinese تو chinese یہ ایک proper adjective ہے france ہے تو french japan japanese america american pakistan and pakistani تو یہ سارے کیا ہیں یہ کیا کہلائیں گے یہ proper adjectives کہلائیں گے اور یہ کہلائیں گے proper noun تو proper noun سے بنتے ہیں proper noun سے بنتے ہیں proper adjectives اب ان کی ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ sentence examples for example اکبر is the pakistani player اب یہاں پر آپ غور کریں اکبر is the pakistani player تو اکبر player تو ہے لیکن وہ پاکistani player ہے تو پاکistani یہاں پر اس کی خاصیت بن گئی ہے اس کے اندر ایک خاص بات بن گئی ہے کہ وہ پاکستان کا ہے کھلاڑی اکبر ایک پاکستان کا کھلاڑی ہے تو یہاں پر پاکستانی یہ ایک adjective ہے لیکن ایک proper adjective ہے رابن is an american player رابن ایک امریکہ کا کھلاڑی ہے تو american یہاں پر کیا ہے یہ ایک proper adjective ہے مجھے chinese food پسند ہے china کا کھانا پسند ہے تو یہاں پر chinese یہ خاصیت ہے food کی کھانے کی تو اس کی خاصیت کو بتایا جا رہا ہے تو یہ ایک proper adjective ہے تو یہاں پر italian کیا ہے italian یہاں پر ایک proper adjective ہے cuisine جو ہے کھانا بنانے کی طریقے کو بولتے ہیں کھانا پکانے کو بولتے ہیں cuisine تو اب next دیکھتے ہیں he has an american passport american یہاں پر کیا ہے ایک proper adjective ہے america کا america کا passport اس کے پاس کیا ہے ایک america کا passport ہے تو america کا یہ ایک خاص بات ہو گئی ہے this is a chinese product chinese یہاں پر ہے ایک proper adjective steve smith is an australian player steve smith ایک australian player ہے australia کے کھلاڑی ہے australian یہاں پر ہے ایک proper adjective اس طرح next ہے کہ french is the mother tongue of french people اب یہاں پر french جو ہے یہ ایک proper adjective ہے اب آپ لوگ سوچیں ہوں گے کہ french تو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے تو یہ والا french ہی کیوں ایک proper adjective ہے دیکھیں french یہاں پر use ہوا ہے as subject دیکھیں یہاں پر french use ہوا ہے ایک noun کے ساتھ سو جو noun کے ساتھ use ہو رہا ہے وہ ہی ہمارا proper adjective ہے people یہاں پر ہے ایک noun جیسے کہ اگر میں کہتی ہوں کہ i am learning english تو یہاں پر اس sentence میں کوئی بھی proper adjective نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ایک noun نہیں آئے گا جیسے کہ میں میں لکھتی ہوں کہ i saw an english man in the garden اب man ایک noun ہے تو english یہاں پر ہوگا ایک proper adjective کیوں کیونکہ یہ noun کے ساتھ use ہوا ہے i am a pakistani تو یہاں پر یہ جو پاکستani ہے یہ ایک proper adjective نہیں ہے کیوں کیونکہ یہاں پر یہ جب تک کسی noun کے ساتھ use نہیں ہوگا تب تک یہ proper adjective نہیں مانا جائے گا دیکھیں جیسے i am a pakistani girl میں ایک پاکستani لڑکی ہوں میں پاکستان کی لڑکی ہوں تو یہاں پر جو ہے پاکستانی ہے یہ ایک proper adjective ہے کیونکہ adjective جو ہے کیا کام ہوتا اس کا کسی بھی چیز کی خاصیت بتانا اس کے اندر خاص بات بتانا جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اندر جو خاص بات بتائی جاتی ہے وہ words کیا ہوتے ہیں وہ ہی adjective ہوتے ہے تو جب تک ہم اس چیز کو ہی mention نہیں کریں گے جس کے اندر خاص بات بتائی جاری ہوگی تو تب تک وہ adjective کیسے بنے گا اس طرح پاکستانی گر یعنی پاکستان کی لڑکی تو یہاں پر پاکستانی ایک proper adjective ہے اوکے تو ہم نے دیکھ لیا proper کو اب دیکھتے ہیں adjective کی next type adjective کی participle adjectives participle adjectives ایسے adjectives ہوتے ہیں جن کے end پر ہم ed یا ing کا اضافہ کرتے ہیں یعنی ان words کے end پر ہم ed add کر دیتے ہیں یا ing add کر دیتے ہیں situation کے مطابق سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ed کو ed ہم کی situation میں add کرتے ہیں کسی بھی adjective کے ساتھ ed ہم add کرتے ہیں کسی بھی word کے ساتھ کسی person کی feelings کو express کرنے کے لئے to describe the way a person feels یعنی کہ person کوئی بھی شخص جس طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے جس طرح سے feel کر رہا ہوتا ہے اس way کو describe کرنے کے لئے ہم word کے end پر ed کا اضافہ کر دیتے ہیں جو کہ participle adjective کہلاتا ہے for example bored amazed excited اب bored جو ہے یہ use ہوگا کسی بھی person کسی بھی شخص کے جس بات کو express کرنے کے لئے کہ وہ bored feel کر رہا ہے ٹھیک ہے کر رہا ہے اس کی جو ڈ والے ہے participle adjectives یہ use ہوتے ہے کسی بھی person کی feelings کو express کرنے کے لئے اب دیکھتے ہیں ing ing جو ہے یہ use ہوتا ہے sorry ing use ہوتا ہے describe کرنے کے لئے کسی بھی چیز کی personality کو describe کرنے کے لئے use ہوتا ہے کسی place کے بارے میں بتانے کے لئے کسی event کے بارے میں بتانے کے لئے یا پھر experience کو بتانے کے لئے کہ یہ چیز ہماری رہی لیکن experience کیسا تھا ہم نے اس سے کیا تجربہ ہم نے اس سے لیا تو for example کیسے ہو سکتے ہیں جیسے que boring boring جب ہم boring word use کریں گے تو مطلب کہ ہم اپنا کوئی experience شیئر کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ چیز boring رہی یا یہ place boring تھی یا event boring تھا یا یہ boring personality تھی اس طرح ہے amazing exciting so یہ ہم use کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی چیز کی personality کو شو کرنے کے لیے اس کی personality کو describe کرنے کے لیے کسی بھی place کے بارے میں بتانے کے لیے یا پھر کسی بھی چیز کے experience کو بتانے کے لیے ہم یہ ing والے participle adjectives use کرتے اب یہاں پر ed use ہوا ہے bore کے ساتھ the students are bored یعنی کہ students bore feel کر رہے ہیں ٹھیک ہے the students are bored students نے bore feel کیا انہوں نے یہ محسوس کیا یعنی ed یہاں پر use ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ان کی feelings ہیں the lesson is boring تو یہ experience ہے تجربہ ہے کہ lesson جو تھا وہ boring تھا boring رہا they are excited they are excited یعنی کہ وہ پرجوش تھے ان کی feelings تھی کیا excited تھی یہاں پر ہم ed add کیا ہے اس کا مطلب کیا بنے گا اس کا مطلب بنے گا کہ یہ یہ پر کسی بھی person کی feelings ہے the game is so exciting game جو تھی وہ بہت game بہت exciting رہی تو مطلب کہ یہاں پر ایک experience show ہو رہا ہے اس طرح she is confused وہ confused تھی تو یہاں پر confused شو کر رہا ہے confused شو کر رہا ہے feelings کے بارے میں اس person کی feelings کو اس طرح questions are confusing questions سوالات confusing رہے تو یہاں پر confusing show کر رہا ہے ایک experience کو تو یہ تھے ہمارے participle adjectives یہ ہم نے سمجھ لیے تو اب دیکھتے ہیں ہم adjectives کی next step limiting adjectives limiting adjectives تین طرح کیا ہوتے ہیں the words the a and an are limiting adjectives یہ تینوں کیا ہیں یہ limiting adjectives ہیں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ articles ہوتے ہیں جی بالکل یہ articles بھی ان کو بولتے ہیں the a and an ان کو articles بھی بولا جاتا ہے لیکن جب یہ کسی noun کے ساتھ use ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ limiting adjectives کہلاتے ہیں اوکی تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں a اور an کو کیا work کرتے ہیں a and an are used before a noun noun سے پہلے use کے جاتے ہیں that is general or when its identity is not known and used before a singular countable noun پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی noun سے پہلے use کے جاتے ہیں جب جب کہ اس کی identity unknown ہو مطلب کہ اس کا ہمیں پتہ نہ ہو اس چیز کے بارے میں ہم جانتے نہ ہو اور دوسرا یہ کہ کسی singular countable noun کے ساتھ use کی جاتے ہیں یعنی کہ a اور an کسی بھی single چیز کے ساتھ ہم use کر سکتے ہیں یہ single چیز show کرتے ہیں نہ کہ plural اب دیکھتے ہیں ڈا کو ڈا is used before a noun noun سے پہلے use کیا جاتا ہے to indicate that the identity of the noun is known to the speaker or listener کس صورت میں جب identity یعنی شناکت پتہ ہو اس چیز کی speaker کو بھی اور listener کو بھی بولنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سو اب دیکھ لیتے ہیں اس کے کچھ sentence examples for example i need a phone i need a phone تو یہاں پر آپ دیکھیں i use کیا گیا ہے i need a phone ایک phone کی بات ہو رہی ہے یہاں پر ایک limiting adjective use کیا گیا ہے a i saw a movie last night اب یہاں پر مطلب کہ ایک اور چیز اس کے اندر تھی کہ جب پتہ نہ ہو کہ چیز کون سی ہے identity جو ہے وہ unknown ہو تو یہاں پر دیکھیں phone کے بارے میں بتایا گیا i need a phone تو یہ نہیں بس phone کے ضرورت ہے یہ کوئی خاص نہیں بتایا گیا کہ یہ phone مجھے ضرورت ہے i saw a movie last night میں نے last night movie دیکھی ایک movie دیکھی تو یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ کون سی movie دیکھی can you give the books on the table can you give the books on the table اب یہاں پر دیکھیں کیا تم مجھے وہ کتاب دے سکتے ہو جو table پر دے سکتے ہو تو یہاں پر books books کے ساتھ use کیا گیا ہے یعنی books کے بارے میں پتا ہے listener کو بھی اور speaker کو بھی کہ books کون سی ہیں the movie is based on real life incident movie جو ہے وہ based تھی real life incident پر یعنی کہ real life پر based تھی تو یہاں پر دیکھیں movie کے بارے میں بتا بھی دیا گیا ہے سپیکر کو بھی پتا ہے listener کو بھی پتا ہے یعنی کہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ movie جو ہے وہ base تھی real life پر سچی کہانی پر تو یہاں پر دا کا use ہم کر سکتے ہیں اکبر is training to be an engineer اب and بھی singular way میں use کیا جاتا ہے یعنی کہ اکبر is training to be an engineer تو یہاں پر an ہم نے کیوں use کیا ہے noun کے ساتھ تو use ہوا ہے یہاں پر engineer ایک noun ہے لیکن noun کا first letter ہے e یہ ایک vowel word ہے اور vowel word کون سے ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں سکرین پر a وہاں پر ہم an use کرتے ہیں کسی ایک چیز کو show کرنے کے لئے اسی طرح ہے that is an excellent pencil اب یہاں پر an use کیا گیا ہے ایک limiting adjective کیوں کیونکہ دیکھیں excellent یہاں پر excellent and کے فوراں بعد excellent use ہوا ہے اور یہاں پر first letter جو ہے اس کا vowel word adjectives okay i hope آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا آپ دیکھتے ہیں adjectives کی next type next type adjective descriptive adjectives descriptive adjectives information دیتے ہیں noun کے بارے میں اور یہ بات کرتے ہیں noun کی quality کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے اندر خاصیت کیا ہے جو adjective کا کام ہے ہی اور تیسری بات یہ کہ یہ یا تو noun سے پہلے آتے ہیں اور یا تو یہ linking verb کے بعد آتے ہیں descriptive adjectives میں یہ main بات ہے کہ یہ یا تو noun سے پہلے آتے ہیں یا پھر کسی linking verb کے بعد use ہوتے ہیں for example پہلے definition دیکھ لیتے ہیں it is the word that gives information about a noun it describes there comes just before noun or later a linking verb وہ ہی ہے سب کو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے سو دیکھ لیتے ہیں کچھ examples for example they got me an amazing gift last year اب یہاں پر آپ اور کریں amazing جو ہے یہ ایک adjective ہے اور gift جو ہے یہ یہ پر ایک noun ہے سو noun سے پہلے use ہوا ہے amazing ایک adjective so that's why یہ descriptive adjective کہہ لائے گا اسی طرح ہے your sister is cute your sister is cute تو یہاں پر آپ اور کریں cute جو ہے یہ adjective ہے اور is یہاں پر ہے ایک linking verb so linking verb use ہوا ہے adjective سے پہلے تو یہ cute جو ہے یہ descriptive adjective کہلائے گا اس طرح david bought a small brown cheer last night brown یہاں پر ہے ایک adjective اور cheer یہاں پر ہے ایک noun so cheer سے پہلے یعنی کہ noun سے پہلے ایک adjective use ہوا ہے brown تو یہ کہلائے گا یہ descriptive adjective کہلائے گا he is renowned American writer یعنی کہ وہ ایک مشہور American writer ہے renowned so تو یہاں پر American جو ہے یہ خاصیت ہے اس کی he is renowned he کی اس کی خاصیت ہے writer کی تو یہاں پر writer یہ ایک noun ہے so noun سے پہلے یہاں پر adjective use ہوا ہے American تو American یہاں پر کیا کہلائے گا ایک descriptive adjective کہلائے گا her brother has a charming face face یہاں پر ہے ایک noun اور charming ہے یہاں پر ایک adjective کیونکہ یہ noun سے adjective تو that's why یہ descriptive adjective کہلائے گا sometimes he talks like a genuine person sometimes بعض دوقات وہ genuine person کی طرح بات کرتا ہے یہ بات کرتی ہے اگر شئی ہوتا تو so genuine یہاں پر کیا ہے خاصیت ہے اس کی he کی تو یہاں پر person جو ہے یہ ایک noun ہے person یعنی noun سے پہلی خاصیت کا بتایا گیا ہے adjective آیا ہے اسی طرح next ہے I have a beautiful dress یہاں پر dress جو ہے ایک noun ہے اور beautiful ہے ایک adjective کیونکہ یہ noun سے پہلے use ہوا ہے adjective تو اس لئے یہ ایک descriptive adjective کہلائے گا یہ ہم نے دیکھ لیا descriptive adjective کیا ہوتا ہے اور I hope آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا سو گائی اب دیکھتے ہیں adjective کی next type next اور last type adjective distributive adjectives distributive adjectives ایسے adjective ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی person یا پھر کسی چیز کو الائدہ الائدہ دکھانے کے لئے distributive adjective is an adjective used to refer to each and every person اور thing separately یعنی کہ ہر ایک person ہر ایک شخص یا پھر کسی چیز کو separately الائدہ الائدہ دکھانے کے لئے جو adjective ہم use کرتے ہیں وہ distributive adjectives کہلاتے ہیں for example کون کون سے ہو سکتے ہیں وہ جیسے کہ ہے each کا کسی بھی person یا کسی بھی چیز کے ساتھ تو مطلب وہ چیز کرے گا وہ ہر ایک person کو ہر ایک چیز کو شو کرے گا الگ الگ سب کو ہی شو کرے گا یہ word each so اس word each میں سارے cover ہو جائیں گے جتنے بھی ہر ایک اس طرح every ہے every کا مطلب ہوتا ہے ہر کو either دونوں میں سے کو ایک neither کو بھی نہیں none کو نہیں both دونوں اینی کو اور one یعنی کہ ایک so یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ distributive adjectives ہیں کچھ sentence examples دیکھتے ہیں ان کی for example each participant was asked to complete a survey each کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک یعنی ہر ایک participant سے کہا گیا تھا asked پوچھا گیا to complete a survey survey complete کرنے کے لئے ایک تو each یہاں پر کیا ہے each ہے ایک distributive adjective so next دیکھتے ہیں every every citizen should love his mother land every citizen مطلب کہ ہر کوئی شہری کو should love his mother land اپنی مادر ملت سے اپنی زمین سے محبت ہونی چاہیے تو یہاں پر every کیا ہے یہ ایک distributive adjective ہے اسی طرح ہے neither neither statement was true یعنی کہ neither کیا ہے یہاں پر neither کا مطلب ہے کوئی بھی نہیں so کسی کی بھی statement جو تی وہ true نہیں تھی کوئی بھی سچا نہیں تھا کسی کی بھی statement true نہیں تھی سچی نہیں تھی each girl must bring her own bag must bring her own bag یعنی کہ each girl دیکھیں each کا مطلب کیا ہے ہر ایک لڑکی کو اس کا اپنا bag ضرور لانا چاہیے تو یہاں پر each جو ہے یہ distributive adjective ہے اسی طرح both of them are in the house both of them ان میں سے دونوں جو تھے وہ گھر میں ہیں یہاں پر both یہ بھی ایک distributive adjective ہے i don't know either of them either کا مطلب کیا تھا یہاں پر either کا مطلب ہے دونوں میں سے ایک neither مطلب کوئی بھی نہیں اور either مطلب دونوں میں سے ایک i don't know either of them یعنی کہ میں دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی ہوں ان میں سے دونوں کو نہیں جانتی one can sit here one of them یعنی کہ ان میں سے کوئی ایک یہاں بیٹھ سکتا ہے تو یہاں پر one جو ہے یہ بھی ایک distributive adjective ہے my mother watches tv everyday everyday ہر دن تو یہاں پر every بھی ایک distributive adjective ہے okay guys تو یہ distributive adjective last type adjectives کی ہم نے دیکھا adjective کی types کی ہوتی ہیں so guys یہاں پر ہمارے ختم ہوتے ہیں parts of speech ہم نے دیکھ لیا parts of speech کی 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 types ہیں آگے ان کی types کی کون کون سی types ہیں سب ہم نے briefly discuss کیا اور آئی ہوپ گائز آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا یہ سب اگر آپ لوگوں کا پھر بھی کوئی بھی کوششن ہے سے related تو آپ کمنٹ باکس میں کوششن کر سکتے ہیں آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مط بھول گا پڑھیں گے پریپوزیشن کے بارے میں کیا ہے آگے پریپوزیشن کی کون کون سی ٹائپ ہیں اس کو کن کن ٹائپ میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے تو گائز آپ ویڈیو ان تک ضرور دیکھ گا آتے ہیں پوائنٹ کی طرف پریپوزیشن جو کھے پارٹس آف سپیچ کی ٹائپ میں سے ایک ٹائپ ہے یہ دو ورڈ سے ملکر بنا ہے پری جس کو میں نے ریڈ سے ہائیلائیٹ کیا ہے اور سیکن ہے پوزیشن جس کو میں نے بلیک سے ہائیلائیٹ کیا ہے سو پری اور پوزیشن دو الگ الگ ورڈ ہیں سو پری کا مطلب ہوتا ہے بی فور یعنی پہلے اور پوزیشن کا مطلب ہوتا ہے پلیس یعنی کہ پریپوزیشن وہ ہوتے ہیں جو پہلے پلیس لے لیتے ہیں اور کسی ایک ورڈ کا دوسرے ورڈ سے ریلیشن بتاتے ہیں فور ایسیمپل کچھ ہم یہاں پر لیتے ہیں سنٹینس دیکھتے ہیں کہ ان میں پریپوزیشن کون سے ہیں اور کس طرح سے یہ کسی ایک ورڈ کا دوسرے ورڈ سے ریلیشن بتاتے ہیں فور ایسیمپل فور پر ہے there is a cow in the field اب یہاں پر آپ گور کیجئے گا کہ یہ جو word ہے cow in یہاں پر ہے یہ ہے ایک preposition کیوں ہے دیکھیں in کا مطلب ہوتا ہے میں اور یہ relation بتا رہا ہے cow کا جو ایک noun ہے cow کا relation بتا رہا ہے field کے ساتھ کہ cow تو ہے but کہاں ہے field میں ہے in ٹھیک ہے تو ایک noun کا دوسرے noun سے relation بتا رہا ہے وہ ہے in جو کہ ایک preposition ہے تو کیا ہمارا نکلا نتیجہ کی preposition کسی ایک noun کا دوسرے noun سے relation بھی بتا سکتا ہے جیسے کہ in یہاں پر preposition ہے cow noun ہے the field بھی noun ہے in this sentence the word in is used as a preposition اب دیکھتے ہیں second he is phone of he is phone of tea phone کیا ہے یہاں پر phone کا مطلب ہوتا ہے شوکین tea کا مطلب ہے چائے اب دیکھیں he is phone of tea phone ایک adjective ہے quality ہے یہاں پر ایک خاصیت ہے he کی جو بھی لڑکا ہے تو اس کی خاصیت بتائی جاری ہے کہ شوکین ہے کس چائے کا ہے of نے تو of یہاں پر ہے preposition font ایک adjective ہے of preposition ہے اور t ایک noun ہے اب noun سے noun کا relation بتایا ان نے preposition نے لیکن ایک adjective کا noun سے relation بتاتا ہے یہ preposition in this sentence the word of is used as a preposition third ہے the act jumped off the chair اب یہاں پر گوھر کیجئے جو jumped ہے jump ایک verb ہے اچھلنا کام ہے اور the chair یہ ایک noun ہے off یہاں پر کیا ہے off یہاں پر preposition ہے اب دیکھیں یہاں پر adjective کا noun سے relation بتایا تھا پر یہاں پر ایک verb کا noun سے relation بتایا جا رہا ہے کس نے بتایا ہے اس word نے off نے جو کہ preposition ہے so noun کا noun سے relation بتاتا ہے preposition اور adjective کا noun سے relation بتاتا ہے preposition ایک verb کا noun سے relation بتاتا ہے preposition okay in this sentence the word off is used as a preposition okay اب ہم نے example سو دیکھ لیں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے proper definition دیکھیں definition ہے a preposition is a word used with a noun or a pronoun preposition ایک ایسا word ہے جو use ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے ایک noun کے ساتھ یا پھر کسی pronoun کے ساتھ to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else اب دیکھیں noun یا پھر pronoun کے ساتھ تو use ہوتا ہے لیکن کیا شو کر آنے کے لیے کسی بھی person کو یا پھر کسی بھی چیز کو شو کر آتا ہے جو noun یا پھر pronoun کی طرح use ہو رہی ہوتے ہیں stands in relation to something else وہ something else تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ relation کیسے بتاتا ہے کسی بھی وہ something else کیا ہو سکتا ہے وہ adjective بھی ہو سکتا ہے وہ noun بھی ہو سکتا ہے وہ verb بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ noun کا noun کے ساتھ بھی relation بتاتا ہے adjective کا noun سے relation بتاتا ہے اور verb کا noun سے relation بتاتا ہے کسی بھی sentence میں first پر noun یا pronoun use ہو رہا ہے اور mid میں یہ relation جو ہے یہ ہے preposition relation بتاتا ہے جو وہ ہوتا ہے preposition اور تیسرا یہ کہ some other words کچھ بھی ہو سکتے ہیں noun یا adjective some other words یعنی کسی verb سے relation بھی ہو سکتا ہے noun کا noun سے relation ہو سکتا ہے some other words could be a noun pronoun or an adjective or a verb وہی بات ہے وہ some other words noun بھی ہو سکتے ہیں pronoun بھی ہو سکتے ہیں adjective بھی ہو سکتے ہیں اور verb بھی ہو سکتے ہیں ہم نے کیا دیکھا preposition میں کہ یہ relation بتاتے ہیں کسی ایک word کا دوسرے word سے وہ noun بھی ہو سکتے ہیں وہ adjective بھی ہو سکتے ہیں اور verb بھی ہو سکتے ہیں so guys I hope آپ preposition سمجھ آیا ہوگا اب اس کی کچھ types ہیں جو ہم discuss کرنے والے ہیں اسی ویڈیو میں اور preposition of time second preposition of place third preposition of direction اب ان types کو ہم step by step discuss کرتے ہیں اوکی تو first پہ دیکھتے ہیں ہم preposition of time کو first type ہے preposition کی preposition of time یعنی کہ ایسے preposition جو time کو show کراتے ہوں وقت کے بارے میں بتاتے ہوں ایسے preposition جن کو دیکھ کر پتا چلے وقت کا ٹھیک ہے تو وہ preposition کیا ہوتے ہیں وہ preposition of time ہوتے ہیں for example یہاں پر میں نے جو دیکھے ہوئے ہیں on سے لے کر besides تک کی سارے کے سارے preposition of time ہے کیونکہ یہ ایسے preposition ہے جن کو دیکھ کر وقت کا بتا چلتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ on in and at by since for from before after beside and besides etc یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ preposition of time ہے سو ان کو step by step دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کسی بھی sentence میں use کیے جاتے ہیں اور ان کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کیا چیز show کراتے ہیں first پر ہم دیکھتے ہیں on کو دیکھیں on on کا مطلب ہوتا ہے اردو یا ہندی میں on کا مطلب ہوتا ہے پر جو کیا show کراتا ہے دنوں کو show کراتا ہے indicate days indicate days dates اور part of a particular day دیکھیں دنوں کو show کراتا ہے دوسرا یہ کہ مطلب کہ ہم دنوں کے ساتھ اس کا use کر سکتے ہیں on کا کسی بھی تاریخ کے ساتھ use کر سکتے ہیں اور کسی بھی دن کے مقصود حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم use کر سکتے ہیں اب کسی بھی دن کا مقصود حصہ کیا ہو سکتا ہے رات ہو سکتی ہے یا دن ہو سکتے ہے یا دوپیر ہو سکتی ہے تو یہ کسی بھی دن کا particular part ہوتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں days کو کہ days میں کس طرح سے کسی بھی sentence میں use کیا جاتا ہے for example i will see you on monday اب جہاں پر کوئی بھی day ہوگا for example یہاں پر ہے monday تو ہم نے یہاں پر اس کے ساتھ on لکھا ہے i will see you on monday اسی طرح dates ہیں تو dates کے ساتھ بھی on کا use کریں i will see you on 6th of june اب یہاں پر دیکھیں date دی گئی ہے so یہاں پر ہم نے on لگا ہے اب دیکھتے ہیں particular day part of a particular day parts of a particular day for example i will see you on saturday night اب part بھی ہے دن کا یہاں پر night night کیا ہے ایک particular part ہے saturday کا یعنی کہ کسی بھی day کا اوکی تو اب دیکھتے ہیں in کو in کا مطلب ہوتا ہے میں جو کیا شو کراتا ہے long period شو کراتا ہے اور دوسرا یہ کہ indefinite periods of time کو شو کراتا ہے اب indefinite ہوتے ہیں یہ بھی ہم آگے دیکھ نے والے ہیں سو ویڈیو کو آپ نے end تک ضرور دیکھ نا ہے سب سے پہلے ہم long دیکھتے ہیں کے long میں کیا سکتا ہے جیسے کہ months ہے months کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا کافی زیادہ month میں 30 دن ہوتے ہیں 31 دن ہوتے ہیں تو اس کے جو ہے ایک لمبا عرصہ ہے سو months کے ساتھ بھی ہم in کا use کرتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھا ہے i got this surprise in january january کیا ہے ایک month ہے سو ہم نے یہاں پر in کا use کیا ہے اس طرح seasons ہوتے ہیں то seasons بھی long ہوتے ہیں i will see you in the spring seasons اب یہاں پر spring لکھا ہوا ہے تو ہم نے یہاں پر use کرنا ہے preposition in okay اب ہے years years بھی دیکھیں ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے سال اسی طرح he started his business in 1999 اب یہاں پر sun لکھا ہوا ہے year کی بات ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم نے preposition use کرنا ہے in centuries centuries belong ہوتی ہیں he was born in the 21st century so 21st century لکھا ہوا ہے تو ہم نے یہاں پر preposition use کیا ہے preposition یہاں پر ہم نے use کیا ہے in okay اب دو تو ہم نے دیکھ لیا اب ہم دیکھتے ہیں بلکہ in میں ایک اور چیز ہے ہم نے miss کر دی ہیں یہ دیکھیں ہم نے long period تو ہم نے دیکھ لیا لیکن indefinite periods of time کو ہم نے نہیں دیکھا دیکھیں in indefinite periods of time کے ساتھ بھی use ہوتا ہے اور indefinite periods of time کیا ہو months جب کسی چیز کے نیچے کوئی چیز ہے اور وہ اس سے full cover ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے تو ہے لیکن اس سے full cover ہو گیا ہے پورا cover ہو جائے تو اس situation میں ہم نے under use کر نا ہے for example he was hidden under the table تو یہاں پر دیکھیں آپ under the table ہے یعنی under use ہوا ہے تو اس کا مطلب table سے full cover ہے وہ نظر نہیں آ رہا below ہے below کا مطلب ہوتا ہے سے نیچے below ہم کی situation میں use کریں below is preferred when one thing is not directly under and other for example اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر کیا تھا meaning same ہے کے نیچے سے نیچے دیکھیں نیچے کی ہی بات ہو رہی under میں بھی اور below میں بھی فرق کیا ہے under ہم تب use کرتے ہیں جب نیچے ہوں اور چھپ گئے ہوں لیکن below ہم تب use کریں جب کسی چیز سے height کم ہو اس چیز سے نیچے ہے لیکن اس چیز سے چھپے ہوئے نہیں ہے for example a climber stopped several hundred meters below the top of the mountain تو یہاں پر آپ گور کریں ماؤنٹین کلائمبر ٹھیک ہے کوئی person ہے کلائمبر اور اس سے جو ماؤنٹین ہے وہ کافی اونچی اس میں ہے نطلب کے اونچے ہیں تو اس کے نیچے تو نہیں ہے وہ لیکن اس سے نیچے ہے ماؤنٹین سے نیچے ہے اس کی height کم ہے یہاں پر below use کیا ہے کلائمبر stopped several hundred نیچے وہ stop ہو گیا وہ رک گیا کلائمبر behind ہے next behind کا مطلب ہوتا ہے پیچھے یا پھر سے بعد میں at or towards the back of something and often hidden by it or them behind ہم کب use کریں جب کوئی چیز کسی کے پیچھے ہے اور اس سے چھپ گئی ہے پیچھے ہونے سے چیز stay close behind me stay close میرے پیچھے قریب رہو ٹھیک ہے the sun disappeared behind the clouds اب یہاں پر اکور کیجئے گا behind the clouds clouds کے پیچھے clouds کے پیچھے سورج چھپ گیا تو یہاں پر ہم نے behind use کیا ہے اس طرح next ہے in front of in front of جہاں پر بھی use ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی ایسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو آپ کے نظروں کے سامنے ہو رہی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے جو چیز ہو رہی ہو اس میں آپ use کرتے ہیں in front of something before آلیا نے اپنا ہوم ورک کیا in front of me میرے سامنے یعنی میری آنکھوں کے سامنے اس نے شو پرفارم کیا in front of an آنکھوں کے سامنے یعنی آنکھوں کے سامنے اسی طرح ہے near near کا مطلب ہوتا ہے قریب یعنی کہ ایسی چیز جو کم distance میں ہو کم فاصلے میں ہو تو اس situation میں ہم نے near کا use کرنا ہے for example a short distance away یعنی کہ تھوڑا ہی فاصلہ ہو کسی چیز سے وہاں پر ہم near use کرنا ہے جیسے کہ his house is very near اس کا گھر بہت قریب ہے اوکی تو یہ تھا preposition of place اب ہم دیکھتے ہیں next third type ہے preposition کی preposition of direction direction کا مطلب ہوتا ہے sim یعنی کہ کام کس sim میں ہو رہا ہے ایسے words ایسے preposition جن کو دیکھ کر پتا چلے کام کس direction میں ہو رہا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ preposition of direction کہلاتے ہیں for example یہاں پر کچھ preposition of direction ہے جیسے کہ into in through to towards from of etc so یہ ساری کیا ہے یہ preposition of direction کہلاتے ہیں ان کو step by step دیکھتے ہیں کہ کسی بھی sentence میں کس طرح سے work کرتے ہیں اور کیوں use کیا جاتے ہیں کس situation میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے so first پر into 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 کا مطلب ہوتا ہے میں یا پھر کے اندر اور یہ ہم کس situation میں use کریں گے یہ ہم اس وقت use کریں گے جب کوئی چیز کسی ہم ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے جو movement میں ہوگی اور اس جگہ پر ہم نے میں یا پھر کے اندر کا use کرنا ہو کہ یہ کام اس چیز میں ہو رہا ہے یہ اس چیز کے اندر ہو رہا ہے ٹھیک ہے کے اندر مطلب اس sense میں نہیں آئے گا کہ اس چیز کے اندر ہے وہ چیز نہیں یہ اس sense میں use ہوگا جب کوئی چیز movement میں ہوگی یعنی کہ حرکت میں ہوگی for example جسے کہ یہاں پر ایک example ہے they divided the cake into four pieces اب یہ into use ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر نہیں they divided the cake اب یہاں پر divided کیا ہے divided یہاں پر دیکھیں movement ہے کام ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم نے into کا use کیا ہے انہوں نے cake تقسیم کیا چار pieces میں چار ٹکڑوں میں ٹھیک ہے تو یہاں پر چار ٹکڑوں کے اندر cake کو divide کیا اس sense میں use use ہوگا اس طرح she came into the room she came into the room اب یہاں پر into use ہو رہا ہے یہ واقعی میں اس sense میں use ہو رہا ہے کہ اندر آئی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ نہیں تھا کہ اس چیز کے اندر she came into the room وہ room کے اندر آئی اب came یہاں next ہے ان ان کا مطلب ہوتا ہے میں ان کا مطلب ہی میں ہوتا ہے لیکن یہ ہم کی situation میں use کرتے ہیں جب ہم کسی ایسے چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا relation کسی بڑے area سے ہو تو وہاں بر ہم ان کا use کرتے ہیں we use in to talk وہی بات ہے for example she is in the garden اب دیکھیں garden کیا ہے ایک large area ہے تو ہم نے یہاں پر in کا use کیا ہے میں ہے کس چیز میں ہے جس چیز میں ہو وہ large ہو larger area ہو سو وہاں پر ہم نے in کا use کر نا ہے next we live in an apartment apartment larger area ہے so یہاں پر ہم نے in کا use کیا ہے next ہے through through کا مطلب ہوتا ہے کے ذریعے اب کوئی کام ایک point سے لے کر دوسرے point تک کوئی کام ہو رہا ہے کے ذریعے کے sense میں ہم اس کو use کریں گے from one point to the next for example water runs through pipes to your house water runs پانی آتا ہے through pipes کے ذریعے to your house تمہارے گھر میں پانی پائپ کے ذریعے آتا ہے تو یہ through کے ذریعے کے sense میں use ہوا ہے they were riding through a forest یہاں پر through کیا ہے through ایک preposition ہے کون سا preposition of direction ہے جہاں پر direction کا پتہ چل رہا ہے کہ ذریعے کس ذریعے سے یعنی کہ forest کے through اس نے riding کی وہ انہوں نے riding کی تھی ٹھیک ہے word یہاں پر use ہوا ہے so تھی past کی بات ہو رہی ہے کر رہے تھے اسی طرح ہے next next to to کا مطلب ہوتا ہے کو اردو یا ہندی میں کو کے ہاں sense میں اس کو use کرتے ہیں for example i walked to the office i walked میں چلا to the office یا میں چلی office کو ٹھیک ہے اس طرح he gave it to his sister he gave it اس نے اسے دیا he gave it اس نے اس دیا to his sister اس کی sister کو اس طرح next ہے towards towards کا مطلب ہوتا ہے کی طرف for example she had her back towards me اس کی back کی طرف میری طرف تھی ٹھیک ہے this is the first step towards political union this is the first step یہ پہلا قدم ہے towards کی طرف political union political union کی طرف یہ پہلا قدم ہے next ہے from from کا مطلب ہوتا ہے say for example tiger escaped from the circus tiger escaped مطلب tiger nikla from the circus circus say I got this bag from the market مجھے یہ bag ملا from the market market say to as a word ho ta hai koi bhi a se words ho te hai jo connect kati hai kisi bhi ek word ko dousre word se ya bhi ya phir kisi bhi ek phrase ko dousre phrase se ya a clause ko dousre clause se conjunction is the word or set of words that connects two words phrases or clauses in a sentence phrase kia hooté hain clause kia hooté hain yee bhi hum dekheng ghe isi video mein leakin sabse pahalé kuch examples ke saat sa ma chute hai kye conjunction kiasse kisi bhi sentence me work kata for example we have a sentence firstly i like mangos and then i also like apples ab yaha par gore kije gha dono me he he person ki ba hori hai joh hai i yani ki mein i like mangos mujhe mangos pasand hai i also like apples mujhe apples bhi pasand hai save bhi pasand hai abh yaha par is dho in dho sentences ko hum ek karke bhi liek sakte hai kis ki madd se conjunction ki madd se for example i like mangos and apples how simple is this you can see mangos mangos or apples he two words are jen connect kiya hai kis nè and so he and kiya hai yaha and yaha and hai a conjunction is 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 tera next is she studies in the library and then she studies at a cafe so yaha par yhe do sentences hai in ko hum ek karke bhi liek sakte hai kyunki ek hi person ke bar me ba to rhi hai is is tera she studies in the library or at a cafe so yaha par or joh hai yhe conjunction hai jis connect connect kiya hai two phrases ko in the library and at a cafe yhe hai do phrases she likes dogs her family does not like dogs ab in ko bhi hum connect karte connect karte sakti hai conjunction ki mad se jais ki she likes dog dogs but her family does not like dogs so yaha par yhe but hai yhe a conjunction hai or connect kiya hai is nhe do clauses ko she likes dogs or her family does not like dogs ab dhe hai kari phrase kia hote hai or clause kia hote hai conjunction ko s'maj nhe kari hi he bhi s'maj nha ho ga kari phrases kia hai or clauses kia hai so sb se pahle hum dhe hai phrase ko kia hote hai it is a group of words and does not have a subject and a verb here this words group hote is in the word and word jia s kia nha yaha pere dhe kia dhe 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 connect kia ta jis kia conjunction nhe jia in the library ab yaha pere word ki jia in the library yaha pere koi bhi subject nha nha yaha koi verb just group of words yaha per bhi subject nha koi verb nha just group of words jia saki yaha in the town ab dik the clause co clauses a clauses is a group of words that does not have a that does have both a subject and a verb some clauses are independent they expresses complete thought but some clauses are dependent they cannot stand alone ab is ko sa mj te hain dekhi clause jia group of words ho te hai jis ke an dher subject bhi ho ta hai or verb bhi ho ta hai to ye bilkul opposite hai kis 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 not express karthi hai is tira kuch clauses jia dependent ho te depend karthi hai kis 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 independent clause phe joki akil exist naihi kar sakte akil koi meaning convey naihi kar sakte so ye dependent clause hai is kis kis clause ki zaroorat hai is kis 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 put it on the table ab yaha par pura baat ka samjha raha hai complete thought hum yaha par samjha rahi hai kis kis bari mein baat ho rhi hai so ye ek independent clause hai to clauses mein dho types hothi hai dependent or independent ok conjunction also comes at the beginning of a sentence conjunction kisih bhi sentence ke shuru mein bhi a sakta hai for example because I woke up late today I went to the office without eating breakfast because kyun ke nai aaj late uthi to I went to the office I went to the office without eating breakfast مجھے office بغیر breakfast kia jana pada because yaha pere shuru me use ho raha hai jok eek conjunction hai so conjunction ko hum mid me bhi use kar sakti hai ok or conjunction ko kuch types me divide kiya gaya hai jas ki hai types of conjunction there are three types of conjunction conjunction ki three types hai first pher coordinating conjunction second sub ordinating conjunction and third is correlative conjunctions so guys in tino ki tino types ko hum isi video mein tino known as a coordinating conjunction jasai ke is structure kya hai dekhye koji bhi sentence ho ta hai ab two independent سے ایک ہی چیز کے بارے میں ہونی چاہیے for example وہ coordinating conjunction کون سے ہوتے ہیں جو connect کرتے ہیں دو independent clauses کو یا phrases کو یا پھر words کو یہ دیکھیں first پر ہے for for کا مطلب ہوتا ہے اس لیے next ہے and and کا مطلب ہوتا ہے or then nor nor کا مطلب ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی نہیں اسی طرح next ہے but but کا مطلب ہوتا ہے لیکن اور پھر ہے اور اور کا مطلب ہوتا ہے یا یا پھر یہ یا پھر وہ اس طرح سے next ہے yet yet کیا ہے یہ کسی بھی چیز کو opposite مطلب کہ اس کا الٹ بتانے کے لیے coordinating conjunction ہے یہ ایسا اسی طرح so ہے so ہم use کرتے ہیں کسی بھی چیز کا جب result ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بھی ہم نے بات کی ہے اور ہم اس کے اقتطام کو پہنچے ہیں اس کے result یعنی کہ اس کے نتیجے پہ پہنچے ہیں تو اس وقت ہم وہاں پر use کرتے ہیں so okay اس میں کچھ رولز ہیں پنچویشن رولز ہیں coordinating conjunction میں پنچویشن رول فور coordinating conjunction رول فرسٹ ہے فرسٹ رول یہ ہے کہ جب ہم دو ورڈز کو یا پھر دو فریز کو اپس میں connect کرتے ہیں coordinating conjunction کے ذریعے تو ہم وہاں پر comma use نہیں کرتے تو وہاں پر کیا ہوگا comma use نہیں ہوگا comma یہ آپ کو assemble بھی یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے یہ یہ comma ہے for example alia and saira are sisters اب یہ and کیا ہے یہ conjunction ہے coordinating conjunction ہے دیکھیں کیوں ہے یہ and and بھی coordinating conjunction because of saira اور alia دیکھیں یہ دو words ہیں اور coordinating conjunction two words کو بھی آپ میں connect کرتا ہے alia and saira are sisters اب یہاں پر دو words connect ہو رہے ہیں اس طرح my book is in the cupboard or on the shelf is یہاں پر in the cupboard اور on the shelf یہ phrase ہے phrase اور clause ہم لیا ہے ہم نے phrase اور clause کیا ہوتے ہیں so in the cupboard یہ phrase on the shelf یہ بھی ایک phrase ہے so یہاں پر یہ اور ہے یہ coordinating conjunction ہے جو connect کر رہا ہے in the cupboard اور on the shelf یعنی کہ دو phrases کو لیکن کام ہم کہاں پر use کر سکتے ہیں کام ہم use کر سکتے ہیں جب ہم دو یا پھر دو سے زیادہ چیزوں کی بات کر رہے ہوں جیسے کہ یہ structure میں نے یہاں پر دیا ہے item one then comma item two then comma item three comma اور پھر اس کے بعد جب last بچا ہو تو اس سے پہلے end لگانا ہے یا پھر بعد میں ہم لکھنا item four and then full stop please یہاں بھر میں نے sentence بھی لگ دیا ہے please bring bananas comma apples comma mangoes comma and grapes جب last بچا ہے تو اس سے پہلے ہم نے end لگا ہے اور end سے پہلے بھی comma لگا ہے for my friend rule first ہم نے دیکھ لیا اب ہم دیکھ تی ہیں rule second rule second کیا ہے دیکھ ہم نے دیکھ تھا یہ coordinating conjunction ہے یہ دو independent clauses کو آپ میں connect کرتا ہے so یہ structure ہے ایک independent clause ہے پھر comma ہے ٹھیک ہے comma لگائیں first independent clause پھر اس کے بعد comma use کرنا ہے پھر ہم نے کرنا ہے coordinating conjunction use اور پھر ہم نے کرنا ہے independent clause then again use examples لیتے ہیں we can go to the market اب دیکھیں یہ first independent clause ہے اسے کسی clause کے ضرورت نہیں ہے یہ اکیلا بھی لکھا جائے تو یہ full meaning convey کر رہا ہے اس کے بعد ہم نے use کیا ہے comma اور پھر coordinating conjunction اور کا use کیا ہے we can study at home اور پھر ہم نے second پھر دوبارہ ایک independent clause use کیا ہے we can go to the market اور we can go اور we can study at home تو یہاں پھر ہم نے comma use کرنا ہے first independent clause کے foreign bar she studied hard comma but she could not get first position اب یہاں پھر but سے پہلے comma use ہوا ہوا ہے independent clause کے first independent clause کے foreign bar aksa made a photo frame for his brother and he liked it so یہاں پہ دونوں ہی independent clause ہے اور first independent clause کے بعد یہاں پر comma use ہوا ہے the gold is hidden at the beach or by the lack side اب یہاں پہ یہ دیکھیں at the beach or by the lack side یہ دونوں phrases ہیں so ہم نے یہاں پر comma use نہیں کیا جب دو independent clauses ہوں گے سو ہم comma use کرنا ہے لیکن جب کوئی phrase ہوگا یا word ہوگا phrase یا word کو connect کیا رہا ہوگا تو وہاں پر ہم نی comma use نہیں کرنا two phrases no comma ok so کچھ اور examples ہم دیکھتے ہیں first پر ہے she is overweight for she eats too many pizzas and cakes کچھ یہاں پر دیکھیں she is overweight یہاں پر comma use کیا because یہ independent clause ہے پھر ہم نے use کیا ہے coordinating conjunction for پھر ہم نے ایک اور independent clause use کیا ہے she eats too many pizzas and cakes اسی طرح ہے two and two make four اس sentence میں کوئی بھی comma use نہیں کیا گیا کیونکہ دو words آپس میں connect ہو رہے ہیں ایک تو ہے two اور دوسرا ہے two so یہاں پر two words connect ہو رہے ہیں تو ہم نے یہاں and use کیا ہے and to use کیا ہے لیکن ہم نے یہاں پر comma use نہیں کیا so next ہے he does not want to eat pizza than comma nor does he eat biscuits so یہاں پر آپ gore کریں کہ یہاں پر comma use ہوا ہے ٹھیک ہے comma use کیا ہے کیونکہ دونوں ہی یہاں پر independent clause ہیں so first independent clause کے بعد ہم نے comma use کیا ہے he doesn't want to eat pizza یعنی کہ وہ pizza کھانا نہیں چاہتی ہے nor does he eat biscuits اور نہ ہی وہ biscuit کھانا چاہتا ہے sorry ہی ہے تو چاہتا ہے mistake ہو گئی یہاں پر میں نے چاہتی بول دیا کوئی بات نہیں nor کا مطلب کیا تھا نہ تو یہ اور نہ وہ کھانا چاہتا ہے اور نہ وہ pizza کھانا چاہتا ہے اس طرح ہے مجھے tea پسند ہے but my sister likes coffee لیکن میری بہن کو coffee پسند ہے میری بہن coffee پسند کرتی ہے تو یہاں پر یہ دونوں ہی independent clause ہے first clause کے باد ہم نے comma use کیا ہے because of یہاں پر independent clause ہے اور then ہم نے coordinating conjunction use کیا ہے اور پھر ہم نے اپنا second independent clause use کیا ہے we can go to the park comma or we can stay at home ہم park چاہ سکتے ہیں یا ہم گھر رہ سکتے ہیں so park کے بعد we can go to the park کے بعد ہم نے comma use کیا ہے ایک independent clause ہے اسی طرح پھر ہم نے or use کیا ہے جو کہ coordinating conjunction ہے اسی طرح ہے she was fast in the race yet she came in the last position اب she was fast in the race وہ race میں fast تھی تو پھر ہم نے comma use کیا independent clause کے بعد اور پھر ہم نے yet ایک coordinating conjunction use کیا پھر ہم نے لکھا ہے she came in the last position اب دیکھیں میں نے first میں آپ کو بتایا تھا کہ yet کیا ہوتا ہے ہم opposite situation میں use کرتے ہیں دیکھیں she was fast in the race یہاں پر بتایا جارہا ہے کہ race میں fast تھی تیز تھی لیکن کیا ہوا opposite ہوا کہ she came in last position لیکن وہ last position پر آئی تو yet ہم کہاں use کرتے ہیں opposite situation میں she is very helpful comma so everybody likes her ٹھیک ہے وہ helpful ہے بہت زیادہ تو ہر شخص اسے پسند کرتا ہے everybody یعنی کہ ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا coordinating conjunction کیا ہوتا ہے rules دیکھیں اس میں کاما کہاں لگتا ہے کاما کہاں نہیں لگتا ہے so guys first type ہم نے دیکھ لیا conjunction کی اب ہم آجاتے ہیں next پر کن type ہے conjunction ki sub ordinating conjunction sub ordinating conjunction ایسے conjunction ہوتے ہیں جو ایک clause کو دوسرے clause سے connect کرتے ہیں یعنی کہ ایک dependent clause کو ایک independent clause سے connect کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ sub ordinating conjunction ہوتے ہیں the conjunction that joins a clause to another on which it depends for its full meaning is called sub ordinating conjunction اب dependent اور independent clause کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کیا ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک clause کو connect کرتا ہے دوسرے clause سے sub ordinating conjunction اور یہ چھے طریقے سے ان کو divide کیا گیا ہے first پر ہے time کے according کے کچھ conjunction ایسے ہوتے ہیں sub ordinating conjunction جو time کو شو کرتے ہیں وقت کو شو کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہے یہ بھی first ہم دیکھ رہے step by step ہم سارے دیکھیں گے چھے طریقوں سے جو ہے اس کو divide کیا گیا ہے so time کے according ہے first پر ہے after اسی طرح as soon as as long as before until till since when whenever while so ان کو دیکھ کے کیا پتہ چل رہا ہے وقت کا پتہ چل رہا ہے جیسے after کا مطلب ہوتا ہے کے بعد تو یہ ایک طرح سے وقت کا بتاتے ہیں یہ بھی sub ordinating conjunction ہے جو time کے according ہے اس طرح second پر ہے concession concession کا مطلب ہوتا ہے ریائت سو concession کیا ہے جیسے کہ although do اور even do ٹھیک ہے second ہم نے دیکھ لیا third ہے comparison comparison کا مطلب ہوتا ہے موازنہ کرنا جو بھی ہم موازنہ کرنے کے لئے use کرتے ہیں sub ordinating conjunction وہ ہے weather whereas as much as than and rather than اس طرح fourth پر ہے condition condition کا مطلب ہوتا ہے حالت اس میں ہے if provided that in case only if unless assuming that so fifth ہے reason reason کا مطلب وجہات کسی بھی sentence میں جو ہم sub ordinating conjunction use کرتے ہیں reason کے according وہ ہوتے ہیں جیسے کہ as in order that since because so that and that so last ہے place place کے according جگہ کے جیسے کہ where wherever okay so یہ six ہم نے دیکھ لیا چھ طریق سے sub ordinating conjunction کو divide کیا گیا ہے یہ آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں اب ان کے کچھ punctuation rules دیکھتے ہیں punctuation rules for sub ordinating conjunction اب دیکھیں یہ سارے کے سارے ہم نے دیکھے place کے according تھے کچھ reason کے تو یہ سارے sub ordinating conjunction تھے ان میں سے ہم نے کسی ایک کو لے لیا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے سو ہم نے آپ پر if کو لے لیا ہے سو اب ہم دیکھتے ہیں rule first کیا ہے punctuation rule میں اب کوئی بھی sentence اگر ہم بنانے لگے ہیں سو first پر ہم اپنا sub ordinating conjunction if use کرتے conjunction پھر ایک dependent clause use کیا ہے plus comma dependent clause کے بعد ہم نے use کرنا ہے comma اور پھر اس کے بعد use کرنا ہے ایک independent clause جیسے کہ یہاں پر ہے if sub ordinating conjunction if you don't want to go to the market then comma you can go study at home okay تو یہ ہم نے دیکھ لیا یہاں پر structure first پر ہم نے sub ordinating conjunction use کیا پھر dependent clause use کیا پھر اس کے بعد ہم نے comma لگایا ہے پھر ہم independent clause use کیا ہے rule second ہے sub ordinating conjunction ہم first پر بھی use کر سکتے ہیں اور mid میں use کر سکتے ہیں لیکن اب اگر ہم mid میں use کر یں تو وہاں پر ہم ایک comma لگانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ you can study at home یہ independent clause ہے structure دیکھ لیں آپ پھر sub ordinating conjunction if if you don't want to go to the market ٹھیک ہے اس sentence کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہے sub ordinating conjunction mid میں بھی use کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم mid میں use کرنا ہے تو ہم نحی لگانا اور اگر ہم نے first میں use کیا ہے تو ہم کومہ لگانا ہے dependent clause کے بعد سو یہ structure یہاں پر میں بنا دیا ہے ان دونوں کا اب دیکھتے ہیں کچھ examples sub ordinating conjunction کی first پھر ہم نے پڑھا time کو دیکھا time کے اندر اندر کون کون سے sub ordinating conjunctions آتے ہیں سو ان سب کو ہم دیکھنے والے ہیں step by کے بعد ٹھیک ہے after جیسے کہ I went to the office after I finished the house work یا homework دیکھیں یہاں پر mid میں use ہوا ہے sub ordinating conjunction تو یہاں پر ہم نے کومہ نہیں لگا as soon as کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہی as soon as the alarm goes off i hit the snooze button اب یہاں پر دیکھیں کومہ use کیا گیا ہے کیوں use کیا ہے as soon as جو ہے ہم نے first پر use کیا ہے ایک sub ordinating conjunction جیسے کہ یہاں پر تھا first پر use کیا تھا تو ہم نے کومہ لگا تھا first پر use کیا sub ordinating conjunction اس کے بعد dependent نیٹنگ conjunction یہاں پر ہم نے use کیا dependent clause اور پھر independent clause next ہے as long as as long as کا مطلب ہوتا ہے جب تک i don't care what you do as long as you don't disturb me تو یہاں پر میڈ میں ہے تو کومہ نہیں لگایا before کا مطلب ہوتا ہے پہلے اس کا sentence ہے brush go to bat یہاں پر mid میں use ہوا ہے تو یہاں پر بھی کومہ نہیں لگا until کا مطلب ہوتا ہے جب تک اور till کا مطلب ہوتا ہے تک just wait here till یا پھر until دونوں میں سے کوئی بھی use کر سکتے ہیں till i until i come back so یہاں پر بھی کومہ use نہیں ہوا since since کا مطلب ہوتا ہے جب سے it's been so long since i saw them so یہاں پر بھی کومہ use نہیں کیا گیا when when کا مطلب ہوتا ہے جب she sorry she was in a bad car accident when she was young تو یہاں پر ہم نے when میڈی میں use کیا ہے تو یہاں پر بھی کومہ نہیں لگا گیا اسی طرح ہے whenever whenever کا مطلب ہوتا ہے جب کبھی whenever i hear that song i think of her whenever i hear that song میں جب کبھی یہ گانا سنتی ہوں یا سنتا ہوں i think of her میں اس کے بارے میں سوچ تی ہوں ٹھیک ہے کومہ use کیا ہے یہاں پر کی یہ ہم نے یہاں پر first میں use کیا ہے اس طرح ہے while کا مطلب ہوتا ہے جب تک no one left the cinema while the movie was on یہاں پر mid میں ہے تو ہم نے کومہ use نہیں کیا اب دیکھتے ہیں next next ہے concession ہم نے دیکھ لیا تھا concession میں کون کون سے آتے ہیں words concession میں تھا although even though although کا مطلب ہوتا ہے حالان کے دو کا مطلب بھی ہوتا ہے حالان کے even though کا مطلب بھی ہوتا ہے حالان کے دیکھو تینوں کا مطلب جو ہے وہ same same ہے لیکن کچھ ہے اس میں بھی rules کہ تھوڑا سا ایک دوسر سے opposite ہیں جیسے کہ although ہے حالان کے یہ ہم use کر رہے ہیں سنٹنس میں although I was feeling sleepy I went out with my friends he went out with my friends لیکن میں دوستوں کے ساتھ باہر گئی تو یہ دیکھیں حالان کے یہ سنٹنس بن گیا اب though ہے تو اس کا بھی ایسے بن سکتا ہے though it was raining he went out حالان کے بارش ہو رہی تھی وہ باہر گئی اس طرح even though ہے she purchased a small house even though she had a big house اس نے چھوٹا house لیا خریدا even though حالکہ اس کے پاس ایک بڑا گھر تھا تو یہاں پر دیکھیں تینوں کے تینوں ایک ہی meaning canvay کر رہے ہیں لیکن ایک چیز ہے یہاں پر نوٹ کرنے والی کہ although it is more formal than دو although جو ہے یہ زیادہ formal ہے دو سے اور دوسرا یہ کہ even though it puts stronger emphasis on the contrast between the two clauses it connects as compared to دو and although even though جو ہے یہ زیادہ کیا کرتا ہے force مطلب جب ہم کوئی بات forcibly بولنا چاہ رہے ہوتے ہیں زور دے کے بولنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس situation میں ہم although یا دو کے بجائے even دو کا use کر سکتے ہیں even دو کا use کریں ٹھیک ہے اب ہے next next کمپیریزن کمپیریزن میں کیا ہے کمپیریزن یعنی کہ ایسے یہ subordinating conjunction ہے جو ہم وازنہ کروانے کے لئے use کرتے ہیں جیسے کہ ہے weather weather کا مطلب ہوتا ہے چاہے ایک sentence ہے you must decide whether you will go by car or by bus اب یہاں پر آپ دیکھیں کمپیریزن ہو رہا ہے کہ you must decide یہ تمہیں decide کرنا ہے کہ چاہے تم گاڑی سے جاؤ یا پھر تم bus سے جاؤ car سے جاؤ یا bus سے جاؤ تو یہاں پر کمپیریزن ہے car کا اور bus کا اس طرح ہے whereas کا مطلب ہوتا ہے جب کے اکبر is tall whereas his brother is short اکبر کی height بڑی ہے اکبر tall ہے جب کہ اس کا بھائی short height ہے short ہے چھوٹا ہے تو whereas اب یہاں پر دیکھیں کمپیریزن ہو رہا ہے یہ ایسا subordinating conjunction ہے جو کمپیریزن کرتا ہے دو چیزوں کے درمیان موازنہ کراتا ہے اسی طرح ہے as much as as much as کا مطلب so as much as اب یہاں پر آپ نے gore کیا ہوگا یہ mid میں use ہو رہے ہیں تو ہم نے کمپی use نہیں کیا he can eat وہ کھا سکتی ہے as much as you تم سے جتنا تم کھا سکتے ہو جتنا تم کھاتی ہو اتنا وہ کھا سکتا ہے then then ہم use کرتے ہیں کسی زیادہ کیا ہے strong ہے he is stronger than his brother تو یہاں پر مقابلہ ہو رہا ہے دونوں کے درمیان کہ وہ اس سے زیادہ strong ہے rather than ہے rather than جیسے کہ I would love to have coffee rather than tea rather than کا مطلب کیا ہے rather than کا مطلب ہے بجائے اس کے I would love to have coffee یعنی کہ میں tea کے بجائے coffee کو پسند کروں گی تو next ہے condition condition میں کیا ہے condition ہوتا ہے حالت جیسے کہ condition میں کون کون سے آ جاتا ہے condition میں if کا مطلب ہوتا ہے اگر کسی بھی condition میں ہم use کر سکتے ہیں if اگر if doesn't change his attitude he'll lose his job تو یہاں پر کیا ہے دیکھیں condition بتائی جاری ہے اگر اس نے اپنا رویہ چین نہ کیا تو وہ اپنی job اپنی نوکری کھو دے گا ٹھیک ہے he'll lose his job اس طرح ہے provided that اس کا مطلب ہوتا ہے بشرت یہ کہ you can go out to play outside provided that you finish your homework you can go out to play outside تم باہر جا سکتے ہو کھیلنے کے لئے provided that you finish your homework بشرت یہ کہ تمہیں اپنا homework پہلے complete کرنا ہوگا finish کرنا ہوگا اس طرح ہے in case in case کا مطلب ہوتا ہے اس صورت میں i'll take cash in case we need it on the ferry so یہاں پر in case اب دیکھے provided that یہاں پر bid میں use ہوا تو ہم نے کما نہیں لگا اس طرح in case یہاں پر mid میں use ہوا ہے تو کما use نہیں ہوا but if یہاں پر first میں use ہوا ہے تو ہم نے یہاں پر کما لگا ہے ایک dependent clause if جیسے کہ ہم نے first میں use کیا ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا ہے dependent clause use پھر use کیا ہے ہم نے independent clause next ہے only if only if کا مطلب ہوتا ہے صرف اس صورت میں you can be successful only if you study hard you can be successful تم کامیاب ہو سکتے ہو only if you study hard صرف اس صورت میں کہ hard یعنی کہ study کرو تم اچھے سے محنت کرو ٹھیک ہے unless کا مطلب ہوتا ہے جب تک نہ unless you ask her you will never know جب تک کہ تم اس سے پوچھ نہ لو you will never know تم نہیں جان سکو گی next assuming that assuming that کا مطلب ہوتا ہے مانا کہ I hope to go to college next year assuming that I pass my exams I hope to go to college next year میں اگلے سال college جانے کی امید رکھتی ہوں assuming that I pass my exams یہ مان کر کہ میں اپنے exams pass کر next ہے reason reason میں کیا ہے reason کا مطلب ہوتا ہے وجہ وجہ جو ہم کسی بھی وجہ کے لئے use کرتے ہیں دیکھیں کیسے یہ بھی sentence دیکھ کے ہمیں پتا چل جائے گا جیسے کہ as as کا مطلب ہوتا ہے کیوں ki for example as he was poor I helped him کیونکہ وہ غریب تھا I helped him so I helped him میں نے اس کی مدد کی تو دیکھیں یہاں پر reason ہے ایک وجہ ہے اس use کیا ہے اس طرح in order that کا مطلب ہوتا ہے جس کی وجہ سے Do do exercise in order that your health may improve do exercise exercise کرو ورزش کرو in order that جس کی وجہ سے تمہاری health جو ہے تمہاری صحت improve ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس طرح ہے since since ہوتا ہے کیوں کے جس کا مطلب ہوتا ہے کیوں کے since we have got a few minutes to wait for the train let's have a cup of tea since یہاں پر دیکھے first میں use ہوا ہے تو یہاں پر ہم نے use کیا ہے کما ایک dependent clause کے بار ٹھیک ہے اس طرح next ہے because کا مطلب ہوتا ہے کیوں کہ I love my friends artwork because he uses color so brilliantly تو یہاں پر because mean use ہوا ہے تو ہم نے use نہیں کیا so that کا مطلب ہوتا ہے جس سے کے for example he earns so that we may live happily he earns وہ کماتا ہے so that we may live happily so that جس سے ہم خوش جی سکتے ہیں next is that that کا مطلب ہوتا ہے he was annoyed that he was contradicted so یہاں پر that کیا ہے that یہاں پر mid میں use ہوا ہے یہاں پر so that بھی mid میں use ہوا ہے because بھی mid میں use ہوا ہے تو یہ چیز بار بار دورانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے mind میں یہ بات بیٹ جائے کہ sub ordinating conjunction کے کیا rules ہیں اگر تو sub ordinating conjunction mid میں use ہو رہا ہے اگر تو first میں use ہو رہا ہے تو ہم نے first میں use کیا ہے so ہم نے اس کے for بعد dependent clause use کر نا ہے اور اس کے بعد ہم use کر نا ہے ایک independent clause اور اگر تو ہم use کر رہے ہیں mid میں so first میں use کریں گے ایک dependent clause اس کے بعد ہم نے ایک sub ordinating conjunction use کر نا ہے اور پھر ہم use کر نا ایک independent clause so آپ دیکھتے ہیں next next ہے place کے according جیسے کہ where where کا مطلب ہوتا ہے جہاں for example he has hidden the treasure where no one finds it so یہاں پر دیکھیں where جہاں یہاں پر mid میں use ہوا رہا ہے تو ہم نے یہاں پر comma use نہیں کیا اس طرح ہے wherever wherever کا مطلب ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ٹھیک ہے جہاں کہیں بھی so اس کا sentence ہے you should have wulgarian cereals for breakfast wherever that is possible so یہاں پر wherever mid میں use ہوا ہے تو ہم نے یہاں پر comma use نہیں کیا سو guys یہ تھا sub ordinating conjunction جس کو 6 طرح سے divide کیا گیا تھا اور step by step ہم نے سارے sub ordinating conjunctions دیکھے ان کے sentences کو دیکھا سو اب ہم دیکھتے ہیں next type conjunction last type of conjunction is correlative conjunction correlative conjunctions ایسے conjunctions ہوتے ہیں جو pair ہوتے ہیں words کے یعنی کہ کوئی ایک conjunction نہیں ہوتا دو conjunction use ہو رہے ہوتے ہیں ایک ہی sentence میں ساتھ میں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ correlative conjunctions ہوتے ہیں جو کسی بھی idea کو frequently connect کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں جیسے کہ definition ہے correlative conjunction کی correlative conjunctions are pairs of joining words that we frequently use to connect two ideas together in a sentence یعنی کہ ایک جملے میں ایک sentence میں دو خیالات کو connect کرنے کے لئے آپ میں یہ correlative conjunctions ہم use کرتے ہیں جو کے pairs ہوتے ہیں words کے یعنی کہ دو ہوتے ہیں ایک ہی sentence میں دو بار use ہو رہے ہوتے ہیں یہ دو conjunctions use ہو رہے ہوتے ہیں ایک ہی sentence میں دو ideas کو آپ اس میں connect کرنے کے لئے جس کے for example کچھ correlative conjunctions یہاں پر ہیں the most commonly used correlative conjunctions pairs are اب دیکھیں both یہ ایک الگ conjunction ہے اور and یہ الگ conjunction ہے تو یہاں پر آپ گوھر کریں دونوں ہی ایک ہی sentence میں use کر سکتے ہیں ہم دونوں ہی ایک sentence میں use کیے جائیں گے یہ ہے correlative conjunctions because یہ pairs ہیں words کا pair ہے both and and اس طرح ہے weather and or either and or neither and nor not only and but also یہ سارے کے سارے جو یہاں پر screen پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک ہی sentence میں ہم use کر سکتے ہیں دو خیالات کو two ideas کو آپ اس میں connect کرنے کے لئے for example یہ دیکھیں both both کا مطلب ہوتا ہے دونوں اور and کا مطلب ہوتا ہے اور ٹھیک ہے تو یہ کیسے کسی بھی sentence میں دونوں use ہو سکتے ہیں جیسے کہ both english and hindi are spoken in india یعنی کہ both dono english اور hindi dono بولی جاتی ہیں کہ پر india میں ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں both اور and دونوں ہی اس sentence میں use کیے گئے ہیں ایک ساتھ so یہ correlative conjunctions ہیں next ہے weather weather کا مطلب ہوتا ہے چاہے اور and اور کا مطلب ہوتا ہے یا ٹھیک ہے he is confused about whether he should stay in india اور move to canada اب دیکھیں he is confused about whether he should stay in india یعنی کہ وہ confused ہے کہ اس بارے میں کہ اسے india میں رہنا چاہیے india میں stay کرنا چاہیے یا پھر اسے canada چلے جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر weather اور اور ایک sentence میں use کیا گیا india میں stay کرے یا پھر canada چلا جائے تو یہاں پر دیکھیں یہ دو خیالات اسی طرح ہے either either کا مطلب ہوتا ہے یا تو اور یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں اور کا مطلب ہوتا ہے یا either عائشہ اور علشبہ found my bicycle یا تو عائشہ ٹھیک ہے یا تو عائشہ یا علشبہ کو میری cycle ملی ٹھیک ہے neither neither کا مطلب ہوتا ہے نہ تو nor کا مطلب ہوتا ہے نہ ہی so neither کے ساتھ ہم nor کا use کریں i like neither ice cream nor cake nor کیوں use کریں کے ساتھ دوسرے خیال کو آپس میں connect کرنے کے لئے i like neither ice cream نہ تو مجھے ice cream پسند ہے اور نہ ہی cake not only کا مطلب ہوتا ہے نہ صرف اور but also کا مطلب ہوتا ہے بلکہ یہ بھی he want he won sorry he won not only a trophy but also money so دیکھیں دو خیال آتے ہیں یہاں پر کہ he won not only وہ نہ صرف trophy جیتا ہے but also money بلکہ money بھی یعنی کہ پیسے بھی جیتا ہے okay تو i hope آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا core relative conjunction کے بارے میں اور جو دو types ہم پہلے discuss کر کے آ چکے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوں گے لیکن پھر بھی آپ کوئی doubt ہے conjunction ریلیٹیڈ ان کی types ریلیٹیڈ آپ comment باکس میں question کر کے پوچھ سکتے ہیں interjection ایک ایسا topic ہے جو type ہے parts of speech کی اور دوسرا یہ کہ ایسے words ہوتے ہیں جو express کرتے ہیں ہماری emotions کو ہماری feelings کو یعنی ہماری جذبات کو express کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں کس کے ذریعے ہمارے الفاظوں کے ذریعے ٹھیک ہے تو یہ ایسے words ہوتے ہیں دیکھیں feelings بہت سی ہیں کبھی ہم جو ہے scared ہوتے ہیں کبھی ہم کبھی کبھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کبھی ہم خوش ہوتے ہیں ہیپی ہوتے ہیں کبھی ہم سیڈ ہوتے ہیں تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں یہ ہماری feelings ہیں ہمارے emotions ہیں ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے ہم جب الفاظوں میں بیان کرتے ہیں جو ہمارے an interjection is a word which expresses some sudden feelings or emotions وہی بات ہے جو اچانک ہمارے feelings ہوتی ہیں ہمارے جذبات ہوتے ہیں اور ان میں جب اچانک سے ہمارے موز سے نکلنے والے الفاظ ہوتے ہیں نا وہی interjection ہوتے ہیں فر ایسیمپل وہ feelings کیسے ہو سکتی ہیں کبھی ہم سکیرڈ ہوتے ہیں یعنی کہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کبھی ہم happy ہوتے ہیں خوش خوش ہوتے ہیں sad ہوتے ہیں یعنی کہ مایوس ہوتے ہیں کبھی ہم کسی چیز کو لے کر angry ہوتے ہیں گصہ ہوتے ہیں excited ہوتے ہیں پر جوش ہوتے ہیں یعنی کہ worried کس چیز کو لے کر ہم پریشان ہوتے ہیں surprised حیران ہوتے ہیں silly frustrated تو silly یعنی کہ silly ایک sense میں لیا جاتا ہے شرارتی کے sense میں بھی لیا جاتا ہے اس کا مطلب اور frustrated یعنی کسی چیز کو لے کر ہم irritate ہو رہے ہوتے ہیں مایوس ہو رہے ہوتے ہیں سو یہ ساری کے ساری feelings ہیں لیکن اگر ہم ایسے کسی بھی چیز کو لے کر یہ سب feel کر رہے ہیں تو ہمارے موہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں suddenly اس feeling میں وہ interjection ہوتے ہیں for example جیسا کہ ہم happy ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو ہم کسی بھی چیز کو لے کر خوش ہیں تو یہ interjection ہے جو ہم خوش کے موکے پر ہمارے مو سے نکلتے ہیں جیسے کہ an interjection is usually punctuated with an exclamation mark exclamation mark یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں exclamation mark اور interjection کے بعد اس کا use ضروری ہے یعنی کہ کوئی بھی interjection use کیا ہے جیسے کہ wow تھا wow so end میں ہم نے introduction use کیا ہے یہ شو کراتا ہے strong emotions کو ہمارے یہ دیکھیں hurray اس کے end میں بھی exclamation mark لگایا ہے اسی طرح دیکھیں great ہے یہ پر یہ پر جیسے تھا wow hurray great سو یہ ہم نے end پر exclamation mark use نہیں کیا تھا سو یہ پر ایک strong emotion use show نہیں ہو رہا تھا لیکن جب ہم نے یہاں پر تینوں کے end پر exclamation mark use کیا ہے سو یہاں پر ایک strong emotion show ہو رہا ہے کہ اس چیز کو لے کر ہم واقعی بہت happy ہیں it is grammatically independent from the words around it and mainly expresses feelings rather than meaning یعنی کہ یہ independent ہوتے ہیں grammatically اور یہ express کرتے ہیں ہماری feelings کو مطلب کہ اس کا main کام کیا ہے یہ ہماری feeling کو express کرتے ہیں اس کے meaning کے بجائے یعنی اس کے مطلب کے بجائے اب دیکھیں اوپس یہاں پر کیا ہے ایک word use ہوا ہوا ہے جو ہم use کرتے ہیں کب use کرتے ہیں اوپس کا لیکن یہ کیا ہے feeling شو کرا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں we won the match so یہاں پر کیا ہے یہ ایک feeling ہے ہیپی نس والی ہماری خوشی والی feeling ہے ہر we won the match ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہ exclamation mark use کیا ہے انٹر جیکشن کے فوراں بعد پھر بعد میں ہم نے اپنی بات کہی ہے کہ جس چیز کو لے کر ہم ہیپی ہیں these words or phrases can stand alone so یہ words alone بھی stay کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں خالی use کرتی ہر رہے so یہاں پر show ہو جاتا کہ اس چیز کو لے کر ہم خوش ہیں خالی ہرے بھی یہ show کراتا ہے کہ happiness والی feeling ہے اس طرح اور words ہیں جیسے کہ واو شیٹ سو یہ کب ہم بولتے ہیں ایک تو اوپس اور دوسرا یہ ورڈ یہ ہم اس وقت بولتے ہیں جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ بھی interjection ہے these words can be conversation normal بات چیت میں بھی ہم use کر لیتے ہیں یہ interjections اپنے strong feelings کو اپنی strong emotions کے اظہار کے لیے ان کو express کرانے کے لیے سو اب ہم نے کیا باتیں دیکھی ہیں یہ interjection کے بارے میں interjection کیا ہے interjection ایک ایسا word ہے جو ہمارے strong emotions کو show کراتا ہے express کراتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے feelings ہوتی ہیں ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کر تو ہمارے موہ سے جو نکلنے والے اچانک الفاظ ہوتے ہیں وہ ہی interjection ہوتے ہیں an interjection is a word which expresses some sudden feelings or emotions اوکی یہ فرسٹ بات ہمیں clear ہوگی second پہ کیا تھا کہ اس کے end پر ہمیں exclamation mark use کرنا ہے an interjection is usually punctuated with an exclamation mark ٹھیک ہے اور تیسری بات کیا تھی کہ grammatically independent ہوتا ہے اور یہ express کرتا ہے ہماری feelings کو نہ کہ ان words کے meanings کو ٹھیک ہے اب interjection کوئی بھی word ہے اس کو دیکھ کر ہمیں اس کا مطلب بے شک نہیں پتا مطلب کا ہمیں مطلب نہیں ہے کہ اس کا مطلب بھی ہمیں پتا ہو ہمیں اس word کو پڑھ کر interjection کو پڑھ کر ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ کون سے feeling میں expresses feeling rather than meaning دیکھیں grammatically independent ہے from the words around it یعنی کہ یہ اکیلا بھی stay کر سکتا ہے اب جیسے حر رہ تھا اس کو الگ بھی ہم لکھیں اس کے ساتھ کوئی sentence use نہ بھی کریں تو اب ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک happiness والی feeling ہے ٹھیک ہے happiness والا interjection ہے اس کو دیکھ پتا چل رہا ہے کہ خوشی کی بات ہو رہی ہیں یہاں پر خوش ہے یہ بندہ جو بھی یہ word use کرے گا ٹھیک ہے تو یہ independent ہے یعنی کہ اس کو depend کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی sentence پر these words or phrases can stand alone وہی بات ہے کہ اکیلے بھی stand کر سکتے ہیں اوکی اب فار ایزامپل اب ہم کسی چیز کو لے کر surprise ہے یعنی کہ حیران ہے تو ہم کون سو interjection ہمارے موہ سے suddenly نکلیں گے جیسے ہے فوس پر ہے واو ایک تو ہم use کرتے ہیں happy situation میں بھی use کرتے ہیں اور ایک situation میں use کرتے ہیں جب ہم خوش بھی ہوں اور حیران بھی ہو جائیں اور دوسرا یہ کہ what oh my god amazing so یہ کیا ہے یہ ایسی interjection ہے جب ہم کس چیز کو لے surprise ہو جاتے ہیں اس وقت use کرتے ہیں اب کچھ ایسی interjection ہے جو ہم دکھ میں ہمارے مو سے نکل جاتے ہیں suddenly جیسے کہ a loss ouch oh so یہ کیا ہے یہ interjection use کرتے ہیں جب ہم grief میں ہوتے ہیں pain میں ہوتے ہیں یعنی کہ تکلیف میں ہوتے ہیں praise third پر ہے praise approval یعنی کہ جب ہم کسی چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں سو ہمارے مو سے نکل جاتا ہے interjection جیسے کہ brilliant یا پھر ہم کہہ دیتے ہیں bravo well done please sure ٹھیک ہے یہ approval میں ہم use کرتے ہیں please یا پھر sure next ہے joy joy یعنی کہ خوشی کے موقع پر ہم کون سا use کرتے ہیں جیسے کہ wow یا great hurray yippie تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے interjection ہیں جو ہم use کرتے ہیں یا تو ہم کسی چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں یا ہم دکھ میں ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں کسی چیز کو لے کر surprise ہوتے ہیں حیران ہوتے ہیں تو یہ interjection ہم use کرتے ہیں ہمارے مو سے suddenly یہ الفاظ ادا ہو جاتے ہیں اب دیکھیں کوئی mistakes یعنی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارے مو سے نکل جاتا ہے اوہ یا پھر نکل جاتا ہے اوپس shit no یہ ہمارے مو سے الفاظ نکل جاتے ہیں جیسے اب next ہے discussed کسی چیز کو لے کر اگر ہمیں نفرت آ رہی ہے یہ چیز ہمیں اچھی نہیں لگ رہی اس چیز کو دیکھ ہمارے مو سے نکل جاتا یا یا پھر گاک یہ الفاظ ہمارے مو سے ادا ہو جاتے ہیں next greeting جب ہم ملتے ہیں کسی سے تو ہم بولتے ہیں hi یا بولتے ہیں hello یا بولتے ہیں hey so یہ greeting والے interjection ہے جب ہم کسی سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اس وقت ہمارے مو سے ادا ہوتے ہیں next attention یعنی کہ توجہ حاصل کرنے کے لئے جب ہمارے ہماری feeling ہوتی ہے کہ کسی کی توجہ ہماری طرف ہو تو ہمارے مو سے جو آفاظ suddenly نکلتے ہیں جیسے کہ sh یا look یا listen اکثر ہم بولتے ہیں کسی کو خاموش کرانا چاہا رہے یہ ہم بولتے ہیں یہ بھی ایک interjection ہے یہ کیا ہے attention یعنی کہ کسی بھی person کی توجہ حاصل کرنے کے لئے اس کی attention حاصل کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں یہاں تک ہمیں clear ہو گیا اب لیتے ہیں کچھ sentence examples for example oops I left my bag in that building oops یعنی کہ اب یہاں پر غلطی ہو گئی ہے oops I left my bag میں نے اپنا bag چھوڑ دیا in that building اس building میں یہاں پر دیکھیں mistake ہوئی ہے ہم نے interjection use کیا ہے oops اور اس کے بعد use کیا ہے ایک exclamation mark اس را next ہے yippee I bought a new car yippee یہ دیکھیں یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ خوشی والے feelings آ رہی ہیں کہ یہ happy ہے ٹھیک ہے اس طرح next ہے wow she is looking beautiful تو یہاں پر بھی دیکھیں wow کا کیا تھا جب ہم کس چیز کو لے سرپرائز ہو جاتے ہیں یا خوش ہو جاتے ہیں یہ دونوں mix ہو جاتی ہماری تو دیکھیں wow she is looking beautiful یعنی کہ یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے hey listen to me تو یہاں پر دیکھیں attention حاصل کرنے کے لئے hey word use کیا ہے listen to me مجھے سنو next oh this place is so dirty تو یہاں پر دیکھیں oh ہم نے use کیا ہے this place is so dirty oh کس situation میں ہم نے use کر نا تھا جب ہم کس چیز کو لے کر discussed ہوں یعنی کہ ہمیں اس چیز سے نفرات آ رہی ہو next year a loss he met with a car accident a loss کس وقت ہم use کرتے تھے کہ جب grief pain یعنی کہ کس چیز کو لے کر ہم دکھی feel okay تو یہاں پر بھی دیکھیں ایک bad news ہے he met with a car accident okay تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ interjection ہے next پر ہے کہ interjection کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اکیلے stand کر سکتے ہیں جنہیں کسی بھی sentence کی ضرورت نہیں ہوتی ویسے تو اور بھی ہیں وہ پچھلے جو ہم discuss کر آئے ہیں ان کو بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ان کے ساتھ اگر ہم sentence کا use کرتے ہیں تو ایک meaning convey ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو لے کر ادا ہے تو یہ والے interjection ہے جو اکیلے stand کر سکتے ہیں یعنی کہ اکیلے بھی لکھ دی جائے awesome wonderful well done and last is congratulations congratulations okay so یہ دو ہم نے دیکھ لیا کہ interjection کیا ہوتا ہے لیکن interjection کی آگے types بھی ہیں اس کو types میں divide کیا گیا ہے جو کہ six types ہیں types of interjection first پر ہے interjection of greeting second interjection of joy third interjection of attention fourth interjection of approval fifth interjection of surprise and the last is interjection of sorrow so guys ہم نے دیکھ لیا interjection کیا ہوتا ہے types کو دیکھ لیا اب step by step briefly discuss کرتے ہیں interjection کی types کو firstly ہم discuss کریں گے interjection of greeting first type of interjection is interjection of greeting so what is interjection of greeting basically interjection of greeting express the emotions of mom to meet with someone it's mean that جب جب ہم کسی سے ملتے ہیں greeting کا مطلب کیا ہوتا ہے ملنا جب ہم کسی سے بھی ملتے ہیں کسی person سے ملاقات کرتے ہیں اور ہمارے emotions جو ہوتے ہیں اور وہ words سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں وہ words کیا ہوتے ہیں وہ interjection of greeting ہوتے ہیں these interjections express the emotions of warmth to meet with someone یہ interjection express کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں ہمارے جو گرم جوشی والے جذبات ہوتے ہیں کسی سے ملتے وقت اور ہمارے موہ سے جو suddenly الفاظ نکلتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ interjection of greeting کہلاتے ہیں for example وہ interjection کون کون سے ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہے first پر ہے hey یا پھر ہم بولتے ہیں hi یا بولتے ہیں hello so یہ hey سے لے hello تک یہ کیا کہلاتے ہیں یہ interjection of greeting کہلاتے ہیں کسی سے ملتے وقت یہ interjection اپنے موہ سے ادا کرتے ہیں so guys یہ کچھ sentence examples دیکھتے ہیں for example hey what are you doing so جب ہم کس سے ملتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو کیا چل رہا ہے what are you doing so یہ ہے یہ interjection of greeting اور interjection of greeting یا کوئی بھی interjection ہو اس کے بعد ہم لگاتے ہیں exclamation mark اس طرح ہے hi how are you so دیکھیں پتہ چل رہا ہے نا کہ جب ہم کس سے ملے ہیں تو ہی ہم نے یہ interjection use کیا ہے جو کہ interjection of greeting ہے hi how are you means hi 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 کیسے ہو تم کیسے ہو اسی طرح ہے hello i am your new classmate hello میں تمہارا new classmate یہ happiness والی feeding ہے یہ happiness والی emotions ہیں یا اس چیز کو دیکھ کر ہم بہت زیادہ خوش ہو گئے ہیں تو suddenly ہمارے موز سے یہ الفاظ زیادہ ہو جاتے ہیں for example wow good hurra یا پھر congratulations so یہ سارے کی سارے کیا ہیں یہ interjection of joy ہے جب ہم کس چیز کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کس چیز کو لے کر happy ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے کچھ sentence examples دیکھتے ہیں for example good now we are going to the next level good اب ہم next level پر جائیں گے تو یہاں پر خوشی کا ادھار ہو رہا ہے happiness والی feeling ہے تو ہم نے یہ interjection of joy use کیا ہے اس طرح ہے wow you look so beautiful ٹھیک ہے یہ wow interjection ہے نا یہ interjection of joy بھی ہے اور یہ ایسا interjection ہے جب ہم کس چیز کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ interjection use کرتے ہیں wow you look so beautiful ٹھیک ہے ایک تو حیرانی بھی ہو رہی ہے یہاں پر دیکھ کر اور ایک خوشی بھی ہو رہی ہے کہ تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو یا کتنے خوبصورت لگ رہی ہو سیکن ہے ہر we won the match اب یہاں پر بھی خوشی جز بات ہے کہ we won the match ہم نے match جیت لیا ٹھیک ہے last ہے congratulations for winning the world cup یہاں پر بھی ایک happiness والی feeling ہے خوشی کے لمحات ہیں for winning the world cup world cup جیتنے کے لیے مبارک بات دیکھ ہے so یہ ہوتے ہیں interjection of joy اب دیکھ لیا ہم نے interjection of joy کیا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں next type the third type of interjection is interjection of attention usually these interjections are used to get someone's attention یعنی کہ کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ interjection use کیا جاتے ہیں کسی کی بھی یعنی کہ کسی کو بلانے کے لیے یا پھر کسی کی بھی attention حاصل کرنے کے لیے ہم یہ interjection use کرتے ہیں تو یہ کون سے ہو سکتے ہیں for example listen look sh behold یا پھر hush یہ کیا ہے یہ interjection of attention ہے because دیکھیں ان کو پڑھ رہے listen جب ہم کسی کو بولتے ہیں کہ hey listen تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے ہم یہ use کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی کو کہتے ہیں look دیکھو تب بھی ہم بلا رہے ہوتے ہیں اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہم یہ interjection use کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ہم یہ interjection ہے یہ interjection ہم use کرتے ہیں کس وقت جب ہم نے کسی کو خاموش کرانا ہو تو بسیکل یہ بہت زیادہ use ہوتا ہے اکثر classes میں use کرتی ہیں teachers بچوں کے لیے بچوں کو خاموش کرانے کے لیے تو یہ بہت usual ہے بہت زیادہ یہ interjection use ہوتا ہے ٹھیک ہے behold behold کا مطلب ہوتا ہے کہ رکو یا پھر دیکھو رکو اس طرح سے ہم اس کو use کرتے ہیں تو یہ بھی interjection of attention ہے اس طرح ہش ہے سو guys ان کی کچھ sentence examples دیکھتے ہیں for example the first sentence is listen stop fuffing around سنو ادھر ادھر بھٹک نہ بند کرو تو یہاں پر دیکھیں توجہ اپنی طرف کی جارہی ہے اپنی بات convey کی جارہی ہے اس طرف کے listen سنو میری بات سنو اس کے بعد آگے اپنی بات کہی گئی ہے so یہ ایک interjection of attention ہے second پر ہے look i am so tired i can't come anywhere with you دیکھو میں بہت تھکی ہوں so i can't come anywhere with you تو میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی ٹھیک ہے اسی طرح keep the mouth shut یعنی keep the mouth shut اپنا مو بند رکھو تو یہ وہ بات ہے کہ خاموش کرانے کے لئے یہ interjection ہم use کرتے ہیں اس طرح behold i saw something there in the corner رکھو i saw something میں نے کچھ دیکھا ہے there in the corner وہاں کونے میں میں کچھ دیکھا ہے last ہے hush اکرم i want hush اکرم میں تمہیں خبردار کرتی ہوں یعنی میں تمہیں خبردار کیا ٹھیک ہے so یہ کیا تھے interjection of attention تھے i hope interjection of attention بھی سمجھ آگئے ہوں گے آپ کو دیکھتے ہوں next type of interjection next ہے interjection of approval interjection of approval یہاں پر گھوڑ کیجئے approval کا مطلب ہوتا ہے منظوری دینا prove یعنی approval approve یعنی کسی بھی چیز کو لے کر کسی بھی چیز کو صحیح ثابت کر دینا ٹھیک ہے جب کوئی چیز صحیح ثابت ہو جائے صحیح ہو ٹھیک ہے تو اس وقت جو ہم interjection use کرتے ہیں وہ interjection of approval کہلاتے ہیں اوکی these interjections are used to express approval or agreement in a sentence یہ اگر کسی بھی sentence میں use ہوتے ہیں تو کیا express کرتے ہیں یہ express کرتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہوا ہے اوکی فر پر ہے bravo well done absolutely so یہ کیا ہے یہ interjection of approval ہے کچھ sentence examples ان کی دیکھتے ہیں for example bravo you spelled it correctively یا correctly bravo you spelled it correctly ٹھیک ہے تو یہ correctly یعنی کہ spelled تم نے بالکل صحی لکھ ہے تو یہاں پر کیا ہے ایک approval ہے اس چیز کی منظوری ہے کہ یہ چیز صحیح ہو گئی ہے ہم نے یہاں پر ایک interjection of approval use کیا ہے second is well done you have completed this task successfully اوکی تو یہاں پر بھی کام صحیح سے ہوا ہے تو یہاں پر use کیا گیا ہے well done اسی طرح last ہے absolutely absolutely that's exactly what i want مطلب کہ absolutely یہ exactly وہی ہے جو میں چاہتی ہوں اوکی تو یہ کیا ہے یہ interjection of approval تھے so i hope interjection of approval کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ دیکھتے ہیں next step interjection of surprise یعنی یہ ایسے interjection جو use کرتے ہیں ہم ہماری ایسے feelings کو show کرانے کے لیے جب ہم surprise ہوتے ہیں کسی چیز کو لے کر حیران ہوتے ہیں تو ہم اس وقت یہ interjection use کرتے ہیں these interjections are used to express the feeling of surprise وہ ہی بات ہے یہ interjection ہم use کرتے ہیں express کرنے کے لیے show کرنے کے لیے ہماری feelings یعنی کہ ہم surprise feel کر رہے ہوتے ہیں ہماری surprise feeling کو show کرنے کے لیے for example what o ha a to یہ کیا ہے یہ interjection of surprise ہے جب ہم use جب ہم ان کا use کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہم express کر رہے ہوتے ہیں ہماری feelings کو کون سے feelings کو جب ہم surprise ہوتے ہیں کس چیز کو لے کر حیران ہوتے ہیں تو ہم یہ interjection use کرتے ہیں سو ان کے کچھ sentence examples دیکھ لیتے ہیں for example what are you serious کیا کیا تم مطلب serious ہو کیا واقعی تم serious ہو تو یہ ایسے interjection آپ دیکھیں یہاں پر what جب ہم نے use کیا ہے تو اس کا مطلب ہم حیران ہو گئے ہیں کہ واقعی تم serious ہو تم بات کر رہے ہو اس طرح سے ان کا use کیا جاتا ہے اس طرح second پر ہے oh i met him yesterday oh میں کل ہی اس سے ملی تھی تو یہ ایسی situation میں بولا گیا ہے کہ ابھی دیکھنے کا اس کو دیکھنے کی ابھی امید نہیں تھی لیکن پھر سے مل مل لیا ہے تو پھر اس situation میں ہم نے use کیا oh i met him yesterday مطلب کہ میں کل ہی تو اس سے مل تھی اور آج پھر سے یہ مطلب کہ پھر سے مل لی ہوں اوکی اس طرح ہے ہا what a pleasant surprise تو اب یہاں پر بھی حیرانی والی فیلنگ ہے what a pleasant surprise کہ کیا ہی شاندار تحفہ ہے کیا ہی شاندار surprise ہے تو یہاں پر ہم نے use کیا ہے hog جو کہ ایک interjection of surprise ہے اس طرح ہے oh i got my first salary oh i got my first salary مطلب کہ میں نے اپنی آج میری first salary ملی تو یہاں پر کیا ہے ایک تو خوشی کے لمحات بھی ہیں اور دوسرا یہ کہ حیران حیرانی کے لمحات بھی ہیں okay so یہ تھے interjection of surprise اب دیکھتے ہیں next type interjection last type of interjection is interjection of sorrow sorrow کا مطلب ہوتا ہے دکھ تکلیف یا غم یعنی ایسے interjection جو ہم اپنی تکلیف کے لمحات میں یا تکلیف فیل کر رہے ہوتے ہیں جس وقت ہم دکھی ہوتے ہیں اس وقت جو ہمارے مو سے نکلنے والے الفاظ ہوتے ہیں سیڈن لی جو ہمارے مو سے ادا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں interjection of sorrow these interjections are used to express the emotions of sadness یہ ہمارے sadness والے emotions یعنی کہ جو ہمارے دکھی جذبات ہوتے ہیں دکھی ہم feel کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ interjection show کراتے ہیں ہمارے ایسے emotions کو کون سے sadness والے emotions کو for example کون کون سے ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہے a loss ouch oups so oups اکثر ہمارے مو سے نکل جاتا ہے کس وقت جب ہمیں چوٹ لگ جائے ٹھیک ہے جب ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے تو ہمارے مو سے اچانک نکل جاتا ہے کہ oups بھی ہمارے مو سے اچانک نکل جاتا ہے کس وقت جب ہم سے کوئی گلتی ہو جائے so یہ interjection of sorrow ہے اب دیکھیں کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو ہم دکھی feel کر رہے ہوتے ہیں so یہ interjection of sorrow میں ہی آتا ہے for example a loss he died in his youth یعنی کہ وہ اپنی جوانی میں ہی مر گیا a loss دیکھیں دکھی والی خبر ہے دکھی خبر ہے سو یہ ہاں پر a loss ہوا ہے second پر ہے ouch it's hurting a lot دیکھیں hurting a lot یعنی کہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی تکلیف ہو رہی ہے سو ہم نے use کیا ہے کہ ouch it's hurting a lot یعنی کہ بہت زیادہ دکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو oops sorry it was my fault دیکھیں میں نے کہا تھا oops کس وقت ہم use کرتے ہیں جب ہم سے کوئی mistake ہو جاتی ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس وقت ہم use کرتے ہیں interjection oops okay so یہ جب ہمیں غلطی ہو جائے ہم سے غلطی ہو جائے اور ہم اس چیز کو لے کر دکھی feel کر رہے ہوں تو ہم use کرتے ہیں oops sorry it was my fault یعنی oops معاف کیجئے it was my fault یہ میری غلطی تھی تو ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ interjection of sorrow تھے تو guys ہم نے step by step دیکھا سارے interjection ہم نے interjection کی types ساری types کو ہم نے پڑھا interjection کو سمجھا کہ interjection کیا ہوتا ہے so guys اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ comment box میں question کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو دوبارہ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو so guys آپ ویڈیو دوبارہ play کر کے دیکھ سکتے ہیں okay guys ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like ضرور کریں اور چینل کو subscribe کرنا بھی مت بھول گا